اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اور سامین آج پھر ہم ختم نبوت اللہ مناظرہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں پچھلے ایک دو دن میں ہم نے ختم نبوت اللہ پروگرام نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ جو ہے وہ کامیں مصروف ہوتا ہوں اور خاص طور پر تبلیغ کے سلسلے میں ہی مختلف چیزیں تیار کر رہا ہوتا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ وقت نہیں ملتا اور جو ہے اس سلسلے میں پھر میں لائیو نہیں آتا تو میں نے سوچا آج لائیو آیا جائے اور مختلف باتیں آپ سے کی جائیں اگر کوئی ختم نبوت کے نام پر کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کرنے کا کہہ رہے ہیں لیکن ان میں سے اکثر پھر بہانہ بنا دیتے ہیں کہ پہلے مرزا غلام عمد قادم راہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کریں گے جو کہ ان کا پرانا بہانہ ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اصل موضوع ہے اس کو چھوڑ کر ذات پر بات کی جائے تو اس سلسلے میں بھی بات کریں گے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں شامل ہوتا ہے یا نہیں اگر ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں کوئی شامل نہیں ہوتا تو پھر ہم آپ کو ختم نبوت کے موضوع کو سمجھائیں گے کہ یہ ختم نبوت کا موضوع کیا ہے اور یہ کیوں گھڑا گیا ہے کہاں سے مسلمانوں میں یہ غلط اقیدہ آ گیا اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کی ذات پر یہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں اور ختم نبوت کے موضوع پر یہ کیوں بھاگتے ہیں اور قرآن کا نام سن کر یہ ہے وہ ان کی جان کیوں نکلتی ہے تو یہ مختلف باتیں ہم کریں گے ابھی ہم ویٹ کرتے ہیں اس کو میں بھی تھوڑا شیئر کرتا ہوں آپ بھی اس کو شیئر کریں اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بے شمار لوگ میسج کر رہے ہیں فیس بک پر بھی ٹویٹر پر بھی اور ویٹس ایپ پر بھی ٹیلی گرام شاید زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے ٹیلی گرام زیادہ ٹیلی گرام شاید زیادہ زیادہ لوگ استعمال نہیں کرتے اس لیے اس پر ابھی کوئی اتنا رابطہ نہیں لوگ کر رہے لیکن وارس ایپ پر بہت زیادہ لوگ میسج کر رہے ہیں اور اسی طرح فیس بک پر بھی میسنجر پر بہت زیادہ لوگ میسج کر رہے ہیں زیادہ زیادہ جتنے ممکن ہو سکتے ہیں ان کو جواب دے دیا جاتا ہے جو رہ جاتے ہیں وہ پھر جب وقت ملے گا تو ساتھ ساتھ جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ مفتری مبشر حسین بریلوی جو رضا خانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو رضا خانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس نے ختم نبوت کا موضوع تیعہ کیا اور موضوع تیعہ کرنے کے بعد وہ بھی موضوع سے پہلے موضوع بدلتا رہا جب موضوع پر بات کرنا شروع ہوا تو اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اپنا دعویٰ لکھ کر دو لیکن وہ اس سے بھی بھاگ گیا اچھا یہ بارہ مختلف لوگ مشورے دے رہے ہیں ابھی یوٹیپر کہہ رہے جی لکھنے اور اس کو کہو کہ دعویٰ لکھ کر دو تو یہ کہا جاتا ہے جناب یہ ایسی بات نہیں کہ اس نے ان کو نہیں کہا جاتا لیکن چونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے ان کی عوام جو ہے جو ان کو سنتی ہے جن میں اکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اکثریت پنجابی میں کہتا ہے چٹا ان پڑ وہ اکثریت چٹے ان پڑ ہیں بلکل ایک لفظ بھی لکھنا نہیں جانتے ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں جانتے تو ان کے سامنے ہوئے بین بجا بجا کے جو مرضی ان کو سکھا لیں تو ان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ نہیں کرتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں یہی کہتا ہوں کہ اصول مناظرہ کے تحت مناظرہ ہوگا کیونکہ مناظرہ کے اصول اس لیے بنائے گئے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے آپ کو بھی دھوکہ نہ دے سکے اور عوام کو بھی دھوکہ نہ دے سکے تو ان میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ زبانی زبانی دعویٰ کرو اور مناظرہ کے درمیان جب جھوٹے پڑھنے لگو تو دعویٰ بدل جاؤ کچھ اور دعویٰ کا الفاظ بدل دو یا دعویٰ ہی بدل دو تو اس لیے لکھنا ضروری ہے بعض دوستوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوا گا کہ کوئی بات نہیں وہ نہیں لکھتا تو پھر کیا ہے اس نے بول تو دیا ہے لیے غلط بات ہے دعویٰ لکھ کے دینا ہوتا ہے اور یہ سب کے سامنے کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا چاہ جاتا ہے کہ یہ دعویٰ لکھنے سے ڈرتے ہیں اگر یہ سچے ہوں تو ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ ختم نبوت پر دیکھیں کتنا کاروبار یہ کرتے ہیں ختم نبوت پر کتنی یہ کمائی کرتے ہیں اور کتنا فساد یہ کرتے ہیں ہمارے خلاف جتنے بھی پراپیگنڈے کرتے ہیں نام ختم نبوت کا اوپر لکھاتا ہے ختم نبوت اور اندر جو مرضی آپ پروگرام دیکھ لیں جو مرضی آپ چینل دیکھ لیں کوئی کانفرنس ان کی دیکھ لیں نام ہوگا ختم نبوت اور اندر ہوگا احمدی مسلمانوں کے خلاف جھوٹا اور نفرت انگیز اور دھوکے اور فراد پر مبنی پراپیگنڈا لوگ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے جب ختم نبوت پر بات ہی آپ نے نہیں کرنی تو آپ اپنے پروگراموں کا نام ختم نبوت کیوں رکھتے ہیں آپ ہمیں ختم نبوت کا منکر کیوں کہتے ہیں تو یہ صرف ڈراما ہے یہ شوب دہ بازی ہے یہ جو ہے وہ رنگ بازی ہے جو یہ کرتے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم ختم نبوت کے یہ ڈاکو ہیں ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکا ڈال دیا ہم کہتے ہیں آئیں جنب ختم نبوت پر بات کرتے ہیں اور نہیں جنہی ختم نبوت پر ہم نے بات نہیں کرنی بات کرنی مرزا غلامہ مدقادین علیہ السلام کی ذات پر تو بھئی وہ ختم نبوت کا جو پنجابی میں کہتے ہیں رنڈی رونہ ڈالنا تو وہ ختم نبوت کا جو ہے رونہ کیوں ہر وقت روتے رہتے ہو سیدھی طرح کہو تمہیں حضرت مسیح مہود مرزا غلامہ مدقادین علیہ السلام سے تکلیف ہے وہ پھر تکلیف آپ جو ہے وہ لوگوں کو بھی یہی بتاؤ نا ختم نبوت کے آپ پھر نام رکھا ہوا ہے تو اس لیے عرض یہ ہے کہ اس پروگرام کا نام ہی ختم نبوت اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ختم نبوت کا جو ان کا کاروبار ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا کسی کو نبوت مل نہیں سکتی نبیوں کی تعداد پوری ہو گئی ہے جب یہ ایک طرف پھاس جاتے ہیں تو اپنا دعویٰ ہی بدل جاتے ہیں یہ چودہ سو سال میں کہتے ہیں جی صاحب کا ایک ہی متفق کا عقیدہ ہے جس سے پوچھو وہ علاقہ عقیدہ بتائے گا ابھی یہ دو تین کلومیٹر کا عقیدہ مفتری مبشر حسین بریلوی رضا خانی نے بتایا تھا اور وہ آگے بولتا جا رہا تھا تو اگر سارا دعویٰ ہے تو دعویٰ لکھ کر دے دو جس سے آپ پوچھیں گے وہ نیا دعویٰ گھڑ کے سنا دے گا اور سب کہیں گے کہ ہمارا اعتبار جماع ہے حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی ان چاروں کی الگ الگ ختم نبوت ہے ہر ایک ایک دوسرے کو صرف کافر نہیں کہتا ختم نبوت کا منکر بھی کہتا ہے اور جس سے بھی کرو وہ کہتا ہے نہیں ختم نبوت پر میں نے بات نہیں کرنی ابھی ایک وہابی ہے آمر نظیر وہابی کا پچھلے دنوں شاید آپ نے دیکھا ہو ڈاکٹر یائیہ صاحب کے پروگرام کے اندر وہ آیا تھا وہ بھی کہتا ہے نہیں ختم نبوت پر بات نہیں کرنی پھر عبید اللہ لطیف کے نام کا ایک وہابی ہے وہ جس کی وہ پاؤں تاک داڑی ہے وہ بھی کہتا ہے نہیں ختم نبوت پر میں نے بات نہیں کرنی مرزا غلام عمد قادل نے سنوے کردار پر بات کرو اوہ بھئی کردار پر ہی بات کرنی ہے تو پر ختم نبوت کیا ہے یہ پھر ڈراما بنایا ہوا ہے ختم نبوت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اگر اس پر بات ہی نہیں کرنے چاہتے دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اصول مناظرہ کے تحت بات جو گفتگو ہوتی ہے جو بحث ہوتی ہے مناظرہ ہوتا ہے وہ اصولی اختلاف پر ہوتا ہے اصولی اختلاف میں نے پہلے بھی ایک دن سمجھایا تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی سمجھیں اگر آپ تو آپ کو جو ہے وہ حقیقت بھی سمجھا جائے گی اصل کہتے ہیں جڑ کو فرا فے رے اور آئین فرا کہتے ہیں ٹینی کو اگر آپ کسی درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں تو اور اس کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں بالکل وہ درخت آپ کو نہیں چاہیے تو کوئی اکل ماند ہوگا تو وہ اس کو جڑ سے نکال کے پھینک دے گا اور وہ درخت ختم ہو جائے گا لیکن جو بیوکوف ہوگا وہ اس کی ٹینیاں کاٹتا رہے گا اب وہ اکل ماند کوئی مشورہ دے گا کہ اس کی ٹینیاں کاٹنے کا کیا فائدہ ہے تم چار ٹینیاں کاٹتے ہو دس اور نکالاتی ہیں ایک موسم میں ساری ٹینیاں کاٹ دو اگلے موسم میں پھر وہ درخت تھرا ہو جاتا ہے اور پھر اور نئی ٹینیاں نکالاتی ہیں تو اس کا جو یہ کرتے ہیں حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کی ذات پر بات وہ اس لیے ہے کہ عوام کو ختم نبوت کے عقیدہ جس پر انہوں نے کاروبار بنائے ہوئے ہیں وہ نہ سمجھ آئے کہ یہ کیا عقیدہ ہے اس کی دلیل کیا ہے جس مرزی چینل پر دیکھ لیں وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب احمدی مسلمانوں کے ساتھ بات کرو تو ختم نبوت پر بات نہیں کرنی میں وفات مسیح بھی دیکھیں آپ نے آج تک میرے موہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ وفات مسیح حیات مسیح پر بات کرو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بھی ختم نبوت کی فرہ ہے اصل ختم نبوت ہی ہے وفات مسیح کا ذکر اندر کیوں آتا ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت تیسہ زندہ ہیں ایک طرف کہتے ہیں لا نبی عبادی کا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا دوسری طرف کہتے ہیں حضرت تیسہ زندہ ہیں تو یہ بھی ختم نبوت کا زیلی عنوان ہے اس لیے مین عنوان جو ہے وہ ختم نبوت ہی ہے کہ اگر یہ ختم نبوت ثابت کر دیں ختم نبوت جڑ ہے اور حضرت تیسہ علیہ السلام کا زندہ ہونا یا نہ ہونا یہ ختم نبوت کے بعد آتا ہے یہ اس کی فرہ ہے یہ اس کی شاخ ہے اصل جاڑ جو ہے مسئلے کی وہ ختم نبوت کا کیتا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو پھر کسی کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کسی نے جب دعویٰ کیا ہے تو اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں اچھا اس میں کئی طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے عوام کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک بندے کا کردار بہت اچھا ہو وہ ولی اللہ ہو وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا تو کیا اس کو نبی مان لیں گے کہیں گے نہیں اس کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر فضول بحث وقت ضائع کرنے کے لیے کیوں کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سو فیزے دن کو حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کو ایک اچھا نیک شریف انسان ولی اللہ ثابت بھی کردیں پھر بھی یہ کہیں گے نہیں یہ نبی نہیں ہو سکتا دلیل کیا ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ پہلے بنیادی مسئلہ حال کر لو ایک دروازہ جو پہلا ہے وہ کھولو گے تو اگلا دروازہ بھی کھل جائے گا یا یہ اعلان کر دو میں نے تو مفتری مبشر حسین بریلوی رضا خانی کو کہا اور وہ اپنے چینل پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا میں نے اس کو یہ کہا کہ میں مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کے کردار پر بات کرنے کے لئے تیار ہوں تم اعلان کر دو کہ ختم نبوت کا عقیدہ جھوٹا ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا یہ منگڑت عقیدہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب تم اس ختم نبوت کے عقیدے کو چھوڑ دو گے اس کو غلط اور جھوٹا اور قرآن اور حدیث کے خلاف کہہ دو گے تو میرے پاس ختم نبوت پر مناظرہ کرنے کا کوئی جواد نہیں رہے گا کیونکہ تمہارا اور میرا عقیدہ پھر ایک ہو جائے گا تو جب تمہارا اور میرا عقیدہ ختم نبوت پر ایک ہو جائے گا تو پھر تم یہ چیک کر لو کہ مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام جو ہیں ان کی ذات جو ہے یا ان کا کردار یا ان کی تحریرات یا ان کے الہامات یا ان کی پیشگوئیاں ان پر بات کر لو یہ بھی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے بلکل سو فیصد ہر اطراز کا جواب نہ صرف ہے بلکہ ہم دیتے رہتے ہیں یہ صرف اپنی عمام کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ جواب نہیں دیتے کوئی ایک بھی ایسا اطراز نہیں یہ کر سکتے جس کا ہم آج سے پہلے جواب ہزاروں دفعہ نہیں دے سکے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ذات پر اطراز ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کردار پر اطراز ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی تحریرات پر اطراز ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی پیشگوئیوں پر اطراز ہو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی اطراز ہو کوئی ایک بھی اطراز ایسا نہیں ہے جس کا ہزاروں دفعہ جواب نہ دیا جا چکا ہو لیکن چونکہ ان کا مقصد نہ حق کو حاصل کرنا ہے نہ اگلے کو حق کی طرف بلانا ہے کیونکہ ان کے پاس تو حق ہے یعنی ان کے پاس جھوڑ دوکہ بازی فراد فریب یہی کچھ ہے چونکہ ان کے پاس حق ہے یعنی ہمیں کس طرح بلائیں گے ہمیں بلائیں گے آؤ آ کے قبروں کی پوجہ کرو آؤ آ کے خود کو شملے کرو لوگوں کو قتل کرو اور آؤ آ کے گوڑوں کی پوجہ کرو اور آؤ آ کے پیروں سے بچے مانگو اس طرف ہمیں بلائیں گے تو ان کے پاس تو یہی ہے اور کہتے ہیں یہ سچا اسلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قبروں کی پوجہ کرو پیروں ننگے پیروں سے بچے مانگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا گھوڑوں کی عبادت کرو اور علم کی عبادت کرو نہیں بلکل نہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں تو یہ اس طرف ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے سے بھاگتے اس لیے ہیں کہ ان کو سو فیصد یقین ہے کہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا دوسرا یہ عوام کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ عوام یہی سمجھتی رہے کہ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ان سے کہیں آؤ جناب یہ ختم نبوت زندہ باد ہی ہے آؤ اس پر مناظرہ کریں وہ ہم نے نہیں کرنا وہ ہم نے نہیں کرنا تو پھر فائدہ کے بھی ختم نبوت زندہ باد کہنے کا جب اس پر مناظرہ ہی نہیں کرنا مناظرہ کر رہا ہے مرزا صاحب کی ذات پر تو پھر ختم انبوت کا ڈراما کیوں لگایا ہوا ہے میں نے تو عرض کیا تھا کہ جناب اپنے چینل کا نام رکھیں کہ مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام ٹائمز اپنا تقریر کریں اپنی کانفرنس کریں اس کا نام رکھیں مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کانفرنس پتا چلے بھئی مرزا غلام عمد قادرین اصل مسئلہ ہے ختم انبوت اصل مسئلہ نہیں ہے یہ لوگوں کو چورن کھلاتے ہیں لوگ رام سے چورن کھاتے ہیں حالانکہ ان کا خراب ہوتا ہے کہ جناب ختم انبوت تو ہمارے اور عمدیوں کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے ہی نہیں تو جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم کو کیوں کہتے ہو کہ ہم ختم انبوت کے منکر ہیں جھوٹ بولتے ہو پھر پھر تمہارے امام نے اس کو ختم انبوت کا ٹھیکے دار کیوں کہتے ہو وہ ختم انبوت میں تبدیلی کر دی اور ختم انبوت کا یہ ہو گیا سارے رونے ختم انبوت کے نام پر جب انہیں کہے جناب آہ کے ذرا ختم انبوت پر مناظرہ کریں اوہ نہیں جناب یہ تو آپ کے اور ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے درمیان تو اختلافی مسئلہ مرزا غلام عمد قادرین اللہ علیہ السلام کی ذات ہے تو پھر آپ کی ہر چیز کا نام ختم انبوت پر کیوں رکھا ہوا ہے تو یہ میرا خیال ہے اکل مند کے لیے کہتے ہیں شعرہ ہی کافی ہے تو میں نے اشارہ نہیں کیا میں نے کھول کر بات بتا دی ہے کہ اصل بنیادی اختلاف جو ان کا اور ہمارا ہے وہ ختم انبوت کے اس عقیدے پر ہے حضرت مرزا غلام عمد قادرین اللہ علیہ السلام کو اس لیے یہ جھوٹانے کہتے کہ ان کو حضرت مسئلہ مہد مرزا غلام عمد قادرین اللہ علیہ السلام کے کردار پر اتراز ہے ٹھیک ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا نہ ہی کسی کو نبوت مل سکتی ہے تو یہ ہے ان کا عقیدہ اس کو قرآن سے ثابت کر دیں جب بھی قرآن کا نام لیں بھاگ جائیں گے کوئی بہانہ نہ کریں گے سو بہانے ان کے پاس ہیں ٹھیک ہے اور کبھی کوئی بہانہ نہ کر دیں گے کبھی مسلمات نہیں جی میں نے بتانی مسلمات کیا ہوتی ہیں مسلمات یہ ہوتی ہیں کہ ایک بندہ جب مناظرے کے درمیان پوچھتا ہے کہ جی دو مخالفین ہیں اور مسلم وہ چیز ہے جس سے میں نے اگلے کو دلیل دینی ہے جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو اس کو میں دلیل اس کی مسلمات سے دے سکتا ہوں جو چیز اس کو مسلم نہیں جو اس کو تسلیم نہیں جس کو وہ مانتا نہیں اس سے میں دلیل دے نہیں سکتا اب میں ایک عیسائی کے ساتھ مناظرہ کروں کرسچن کے ساتھ مناظرہ کروں اس کو میں گیتہ پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں تو وہ مان لے گا وہ کہہ گا کون سی کتاب منظور ہے تم کس کتاب کو الہامی سمجھتے ہو خدا کی طرف سے سمجھتے ہو وہ کہہ گا بھی بابل کو میں سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے میں کہوں گا اب ٹھیک ہے اب میں تمہیں بابل کے علاوہ کسی چیز سے دلیل نہیں دوں گا دلیل تو ترہ کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے نکلی ایک ہوتی ہے اکلی نکلی وہ نہیں جو پاکستان میں نوٹ چلتے ہیں یا وہ جو ڈگرییاں بنا بنا کے تو ان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پکے مسلمان جو ہے سمبلیوں میں جاتے ہیں وہ نہیں نکلی نکل کا مطلب ہے لکھی ہوئی مثلا قرآن سے حدیث سے کسی کتاب سے جب ہم لکھی ہوئی دلیل کوئی دیں کسی کا حوالہ دیں اور اس سے کچھ چیز ثابت کریں تو اس کو کہتے ہیں نکلی دلیل لکھا اسی طرح دیتا ہے نون کاف نکتوں والی لام اور چھوٹی ہے اور دوسری آتی ہے عقلی دلیل جو نکلی دلیل ہے نا نکل کی ہوئی دلیل یعنی جہاں سے ہم نے پڑھ کے حوالہ دینا ہے وہ لازمی اگلے کی کسی مسلمہ کتاب سے ہونی چاہیے مثلا جب ہم عیسائی کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو وہ بائبل سے ہونی چاہیے ہندو کے ساتھ مناظرہ کریں گے تو وہ گیتہ سے ہونی چاہیے رمائن سے ہونی چاہیے مہابارت سے ہونی چاہیے یا ویدوں سے ہونی چاہیے جو بھی اس کی مسلم کتاب ہے الہامی کتاب ہے اگر ہم اسی طرح حران ہوں میں کہ جب مسلمان جھوٹے نام کے یہ مسلمان ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں تمہاری مسلمات کیا ہیں تو قرآن کا نام ہی نہیں لیتے ایسے یعنی کہ ڈرے ہوئے ہیں یہ قرآن سے اور قرآن صحیح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹ ہے اور جو باطل ہے وہ قرآن کے نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے اس لئے یہ قرآن کا نام نہیں لیتے جب ان سے پوچھیں آپ کی مسلمات کیا ہیں قرآن کا نام تک نہیں لیتے اس کا مطلب ہے قرآن کو یہ نہیں مانتے یہ سدھا سدھا اس کا اصول ہے کہ اگر ان کو قرآن تسلیم ہو یہ قرآن کو مانتے ہوں تو جب ہم پوچھتے ہیں جی آپ کی مسلمات کیا ہیں یہ کہو جی ہماری قرآن کریم ہماری مسلمات ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے منکر ہیں اور کافر ہیں ہم انہیں کہتے ہیں میں نے اسے کہا میری مسلمات ہیں قرآن میری مسلمات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حضرت مرزا غلام احمد قادر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میری مسلمات ہیں میں نے سیدھی سیدھی مسلمات بتائیں اس لئے کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں میرے پاس دلیل ہے میں جو بات کرتا ہوں اس کی بات میرے پاس دلیل موجود ہے اور یہ جب اس سے مسلمات پوچھیں تو قرآن کا نام نہیں لیتا مجھے جی ساری کتابیں مسلم ہیں میں نے کہا اچھا پھر میں پیش کروں گا بائبل ساری جو مسلم ہیں میں پیش کروں گا تہذیر الناز قاسم نوتوی کی دیوبندی کی جس پر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کفر کا فتوہ لگا ہے نہیں اس کا میں انکار کر دوں گا تو یہ تو ڈرامے بازی ہے کہ جب میں تمہیں کچھ دلیل دوں تم کہو میں انکار کرتا ہوں جب مناظرے سے پہلے میں مسلمات کہوں تم کہو میری مسلمات میں شامل ہے تو یہ وہ ڈرامے بازیاں ہیں یہ وہ دھوکے بازیاں ہیں جو یہ اپنی عوام کو جو بریلوی عوام ہے جس کی اکثریت بلکل انپڑ ہے وہ پڑھنا بھی لکھنا بھی بلکل نہیں جانتے تو اس لیے ان کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ان کو دھوکہ دینا ان کے لیے کون سا مشکل ہے جو بیچارہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا وہ اس کی لمبی کالی دیڑھی دیکھ کر اس کے سار پہ جبہ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ علامہ صاحب ہیں اس کو کیا پتہ اندر دو مو والا صاحب بیٹھا ہوا ہے کرنڈلی مار کر تو اس لیے ہم اگر ہماری بات کو سنتا ہے تو اللہ کے فضل سے جس کے دماغ میں توڑی نینہ بڑھی ہوئی اس کو بات سمجھ جائے گی تو جس کے دماغ میں توڑی بھری ہوئی ہے وہ پھر اللہ تعالی اور وہ جانے اور اللہ جانے میں تو بات کھول کر بیان کرتا ہوں اور سادہ زبان میں بیان کرتا ہوں میرا انداز بھی پنجابی والا ہے اردو میں بولتا ہوں وہ بھی پنجابی کی طرح میں ڈریکٹ پنجابی میں بھی سمجھا سکتا ہوں بات کہ جس کو سمجھ آنی ہے وہ سادہ سے اشارے سے بھی کہتے ہیں اکلماند کو سمجھ آ جاتی ہے لیکن میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں بھری ہوئی ہے جس کی ہے ہی نہیں اس کو پھر جو اللہ ہی سمجھاتا ہے تو اللہ کا اپنا سمجھانے کا طریقہ ہے وہ پھر اللہ جانے اور وہ جانے ٹھیک ہے جناب تو یہ مخصر سا بیان تھا تھوڑا ختم نبوت کے موضوع کے اوپر اب حضرت مرزا غلام آمد قادیانی علیہ السلام نے کے اوپر جو یہ اتراز کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں جی آپ ختم نبوت پر بات کرتے ہیں حیاتو فاطم سی پر کرتے ہیں حالانکہ میں نے کبھی حیاتو فاطم سی کا نام بھی نہیں لیا کیونکہ ختم نبوت کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو حیاتو فاطم سی بھی خود ہی حال ہو جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون نبی ہے یا کون نہیں ہے اب دیکھیں اگر یہ کہتے ہیں جی مرزا غلام آمد قادیانی علیہ السلام کے کردار پر بات کرو اب ایک بندہ مرزا غلام آمد قادیانی علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں لیکن وہ ان کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کہتا ہے میں ختم نبوت کو نہیں مانتا تو کیا اس کو یہ مسلمان سمجھ لیں گے کہیں گے نہیں وہ بھی مسلمان نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ ختم نبوت کا ہے اصل اختلاف ختم نبوت کا ہے تو ختم نبوت کا قیدہ ثابت کر دو ہزاروں کے صاحب سے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن ختم نبوت کا اپنا قیدہ کبھی ثابت نہیں کرتے اچھا یہ اتیق ہے امہ صاحب کہتے ہیں یہ میرا وارڈ سیپ کا نمبر ہے مجھے کال کریں وارڈ سیپ پر ٹھیک کال نہیں ہوتی ویسے تو میں وارڈ سیپ پر کال کرتا نہیں لیکن لائیو پروگرام کے درمیان میں لائیو بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کے لیے وارڈ سیپ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر سے وارڈ سیپ ڈریکٹ کال نہیں ہوتی اس لیے وہ جو ہے ٹھیک کام نہیں کرے گا یعنی کہ لوگوں کو آواز نہیں صحیح آئے گی اگر کرنا ہے تو آپ سکائپ انسٹال کریں یا میں ابھی سٹریم یارڈ کا لنک شیئر کروں گا اس پر آئیں یا میں زوم کا لنک شیئر کر دوں گا اس پر آئیں یا اس طرح کے کسی میڈیم پر آئیں جس میں کمپیوٹر سے وہ چیز چال سکے ویسے ٹیلیگرام بھی کمپیوٹر سے چال جاتا ہے ویسے یہ جو ہے فیس بک کال بھی اس سے ہو جاتی ہے تو اس طرح کا کوئی میڈیم ہو جو کمپیوٹر سے جس کو آن لائن لیا جا سکے اور سکائپ جو ہے اس کی وائس کوئلٹی اچھی ہوتی ہے تو بہرحال یہ میں میسیج ساتھ ساتھ دوستوں کے پڑھ رہا ہوں فیس بک پر اور اس پر یوٹیوب پر ٹویٹر بھی میں دیکھ لیتا ہوں ٹویٹر پر اصل میں بہت کم لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ایسے آن لائن ابھی میں دیکھ لیتا ہوں کوئی ہے ٹویٹر پر بیٹھا ہوا یا سوئے ہیں سب آٹھ بندے دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پر تو بہت کم ہوتے ہیں ٹویٹر پر جو لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں شاید پھر وہاں سے یوٹیوب وغیرہ پر آ جاتے ہوں گے ان کو سانی لگتی ہوگی لیکن یہ ہے کہ جو ہے ٹویٹر پر اچھا بعض دوستوں نے رابطہ کیا اب دیکھیں لائیو مناظرہ میں کرنا چاہتا ہوں اور زبان بالکل گندی بد زبانی اور بار بار گستاخی اور توہین اور بالکل تھڑا چاپ لوگوں والی زبان تو جب اس طرح کی آپ کی زبان ہے تو یہ علم مناظرہ کے اصول میں سب سے کہتا ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو جب آپ میں بیعد بھی ہے بتمیزی گستاخی توہین یہ آپ کی زبان ہی نہیں جب ٹھیک آپ کو گفتگو کرنے کا طریقہ ہی نہیں جب آتا کہ اگلے کو مخاطب کیسے کرنا ہے گفتگو کیسے کرنی ہے آپ کو بنیادی مقصد ہی نہیں پتا کہ مناظرے کا مقصد کیا آتا ہے ٹھیک ہے مناظرہ ہے یہ سمجھ لیں یہ سب دوستوں کے لئے ہمارے احمدی مسلمان بھائی ہوں یا غیر احمدی مسلمان ہوں مناظرہ کوئی لڑائی نہیں ہے مناظرہ ہے دو انسانوں کے درمیان جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ اصول جن کے تحت گفتگو کر کے دونوں میں سے سچا کون ہے یہ جانا جا سکتا ہے یہ علم مناظرہ ہے اور جب وہ دونوں یہ کام اصولوں کے تحت کریں گے تو اس کو مناظرہ کہتے ہیں کہ دونوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم دونوں انسان ہیں کامل خدا تلہ کی ذات ہے کامل علم خدا تلہ کے پاس ہے دونوں کو یہ ہونا چاہیے بھئی ہو سکتا ہے ہم غلطی پر ہوں اصل علم تو جب ہم مریں گے خدا تلہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں علم ہوگا ٹھیک ہے تو عرض یہ ہے کہ مناظرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کی نیت یہ ہو کہ ہم نے حق کو ڈھونڈ رہا ہے دونوں میں سے ایک حق پر ہے دونوں حق پر نہیں ہو سکتے ایک کہتا ہے ختم نبوت کا مطلب ہے نبی نہیں آسکتا دوسرا کہتا ہے بھئی یہ غلط بات ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں اب دونوں کا موقف علاق علاق ہے دونوں ایک وقت میں درست نہیں ہو سکتے ایک ضرور غلط ہے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے سوچنے کے لیے کہ ہم سوچیں کہ ہم میں سے کون درست ہے اور کون غلط ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہاں تم بتاؤ تمہارے پاس جو تمہارا دعویٰ ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کے پھر اصول بنایا گئے ہیں کہ جو موضوع متعین کیا جائے موضوع سے بھاگانا جائے دوسرا یہ ہے کہ مدعی متعین کیا جائے کہ دعویٰ کس کا ہے اور مدعیٰ کون سا ہے کہ ایک بندہ مدعی ہوتا ہے ایک مدعیٰ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان منادرہ ہوتا ہے پھر مدعیٰ اپنا دعویٰ موئین طور پر الفاظ کے ساتھ لکھتا ہے یا موئین واضح کر کے لکھے دیتا ہے یا اگلے کو لکھواتا ہے اور پھر بعد میں اس دعویٰ کے مطابق وہ دلیل دیتا ہے دلیل کہاں سے دینی ہے مخالف کی مسلمات میں سے اگر میرے ساتھ کوئی غیر احمدی مناظرے کے لیے آتا ہے تو وہ میری مسلمات میں سے دلیل دے گا میں اس کا رادوس کی مسلمات میں سے کروں گا یہ ہے مناظرہ علم مناظرہ کے تحت مناظرہ کے بنیادی اصول اگر آپ اس بنیادی اصول کو سمجھ جائیں گے اور جو بھی ان اصولوں کے خلاف گفتگو کرے گا وہ وقت ضائع کرے گا اپنا بھی اور دوسرے کا بھی اس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا بلکہ اس سے عوام کو دھوکہ دینا آسان ہو جائے گا مخالف کے لیے جو جھوٹا ہے جس کو سری طور پر پتا ہے میں جھوٹا ہوں وہ سچے کو عوام کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر آپ علم مناظرہ کے تحت مناظرہ نہ کریں یہ علم مناظرہ فضول میں کسی نے نہیں بنایا اس کا مقصد ہے لوگوں نے زندگیاں ساری گال کر تو یہ علم بنائے ہیں یہ اصول بنائے ہیں جس طرح موٹر سیکل چلانے کا ایک اصول ہے جس طرح گاڑی چلانے کا اصول ہے جس طرح فٹبال کھیلنے کے اصول ہیں جہاز چلانے کا اصول ہے ہر چیز کے اصول ہیں جو بھی کام اصول کے خلاف کریں گے ترتیب کے خلاف کریں گے اس کا نتیجہ خراب نکلے گا مرگی سے آپ نے مرگی کے انڈوں سے بچے نکالنے ہوں اس کا طریقہ ہے وہ تھوڑی مار کر اس میں سے بچے نہیں نکالے جا سکتے اس کا ایک طریقہ ہے اس کو اتنے دن اتنی ہیٹ کے اندر رکھنا ہے یا مرگی کے نیچے رکھنا ہے تو پھر اس میں سے بچے نکلیں گے کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ ہزار سال بھی آپ اس پر تھوڑی مارتے رہیں گے اس میں سے کچھ نہیں نکلنا جب تک آپ اس اصول کے تحت کام نہ کریں جو اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور دو مخالفین جن میں نظریاتی اختلاف ہو ان میں سے درست اور حق پر کون ہے یہ جاننے کے لیے ایک ہی دنیا میں اصول ہے وہ ہے اصول مناظرہ دنیا کے بے شمار علم یہ علم مناظرہ وہ سمندر ہے جہاں بے شمار علم آکے کٹھے ہوتے ہیں جتنے بھی علوم ہیں علم قرآن ہے علم فقہ ہے علم حدیث ہے علم منطق ہے علم بیان ہے بے شمار علوم سارے آکے علم مناظرہ کے اندر کٹھے ہو جاتے ہیں کیوں جب تک آپ کو بنیادی چیزوں کا نہ پتا ہوا آپ مناظرہ نہیں کر سکتے اس لیے کہتے ہیں جاہل سے مناظرہ نہیں ہوتا کیونکہ اس کو ساری کہانی شروع سے پڑھانی پڑتی ہے پھر اسے مناظرہ کرنا پڑتا ہے کہ موضوع کیا ہوتا ہے مدعی کیا ہوتا ہے مدع علیہ کیا ہوتا ہے دعویٰ کیا ہوتا ہے دلیل کیا ہوتی ہے دعویٰ وہ ہوتا ہے جو ثابت شدہ نہ ہو دلیل وہ ہوتی ہے جو خود ثابت ہو اور اس سے پھر دعویٰ کو ثابت کیا جائے مسلمات کیا ہوتی ہیں جس کو مخالف جو ہے وہ خود دلیل مانتا ہے جب اسے ہم دلیل دیں گے تو وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن انتہائی عام ہیں اچھا بارال تو ابھی یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا ابھی غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ صرف گالیاں دینا جانتے ہیں بدزبہ نہیں کرنا جانتے ہیں کچھ لوگ دیکھے ہیں میں نے جو اخلاق کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بنیادی جو اصول ہیں مناظرے کے وہ علم نہیں ہوتے یا ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی یا ان کو دلیل پیش کرنے کا طریقہ نہیں آتا اب بعض لوگ میسج بیجتے ہیں جی فلانے بندے سے مناظرہ کریں اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ اگر غور کریں تو گنے چنے لوگ ہیں غیر احمدیوں کے پاس جو مناظرہ کرتے ہیں غیر احمدیوں کے پاس میں آپ کو بتا دیتا ہوں مفتری مبشر حسین ہے ساد کامران ہے عمر نزیر ہے اور سمجھ لیں یہ عبید اللہ لطیف بھی کبھی کبھی کہیں کہیں سے باہر نکل آتا ہے یا اس طرح کے دس پندرہ سمجھ لیں بندے ہیں وہ زیارسول بادزبان اور گستاخ ہے یا اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے سری بادزبان اور گستاخ لوگوں کی ہے گالی گلوچ انتہا درجے کی بادزبانی جو کوئی مخالف جس کو یہ کہتے ہیں جی مثلا گیرٹ ویلڈر ہے یہ کہتے ہیں بڑا گستاخ ہے جی کیا اس نے گستاخی کی ہے ایک کارٹن بنا کے شائع کیا ہے یہ حد درجے کی اس کی گستاخی ہے یہ ہر روز کارٹن بنا کے شائع کرتے ہیں اور مو سے اتنی سخت گندی اور بادزبانی والی گفتگو کرتے ہیں حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کے خلاف کہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر یہی الفاظ یہی باتیں یہی تصویریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالف عیسائی کرسچن ہندو یا کوئی دہریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ زبان استعمال کرے اور یہ اس طرح کی تصویریں ایڈٹ کر کے ڈالے تو تم اس کو ثواب کا کام سمجھو گے نا تم خود تو وہی کرتے ہو تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کو کس طرح منع کر سکتے ہو وہ کام کرنے سے کہ جو تم خود نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم دوسروں کو نصیت کرتے ہو تو اپنے نفس کو کیوں بھول جاتے ہو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو کیوں کہتے ہو وہ کام جو تم خود نہیں کرتے اور خدا کے نزدیک انتہائی برا یہ فعل ہے کہ تم دوسروں کو تو کہو اور خود وہ اس پر عمل نہ کرو تو اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادل علیہ السلام کی گستاخی کرنا باد زبانی کرنا گالیاں دینا دنیا کے گندے ترین الفاظ استعمال کرنا تصویریں ایڈٹ کرنا ویڈیو بنانا گندی یہ بہت اچھا اور سواب کا کام ہے اور اللہ کی نظر میں یہ ان کو بہت بڑا ولی اللہ بنا دیتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر وہ غیر مسلم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو پھر وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں غیر مسلم تو پھر یہ ان کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو عرض یہ ہے کہ کیوں پھر یہ ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ کوئی ایسی انوکھا سوال نہیں ہے یہ بڑا اہم سوال ہے یہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جو نام کے مسلمان ہیں جن کو اسلام جنہوں نے نہ خود پڑا ہے نہ مولوی نے ان کو اسلام پڑنے دیا ہے ان سے یہ سوال ہے کہ کیوں وہ خود وہ کام کرتے ہیں کہ جو دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا غلط ہے اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے گالی دیتا ہے بادزبانی کرتا ہے تصویر ایڈیٹ کرتا ہے تو یہ یہ اگر اس کو غلط کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے اتنا سخت غلط کام ہے یہ کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے تو یہ بتائیں کہ آپ خود کیوں واجب القتل نہیں ہیں آپ خود کیسے وہی کام کر کے جو دوسرے کو آپ کہتے ہیں کہ وہ واجب القتل ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ اس نے وہ کام کیا اتنا سخت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو جس وجہ سے وہ واجب القتل ہوا ہے اسی وجہ سے آپ کیوں واجب القتل نہیں جس وجہ سے وہ دوزخی بن گیا ہے اس وجہ سے آپ کیوں دوزخی نہیں بن گئے جی اچھا بارال وہ میں ابھی دیکھتا ہوں میں پہلے اپنی بات کی وضاحت کر لوں اچھا بارال جی تو پاکستان سے آپ کہہ رہے ہیں جی پتا چلا ہے شیئر نہ کریں تو میں کسی کو ہاتھ پکڑ کے تنہوں کسی کے شیئر کروا رہا نہ کرے شیئر جس نے نہیں کرنا ٹھیک ہے جناب میں تو پبلک میں بیٹھا ہوا ہوں پبلک میں جس کو منع کیا گیا ہے وہ نہ شیئر کرے وہ پبندی کرے اس چیز کی ٹھیک ہے تو بہرحال میں یہ ارد کر رہا تھا کہ غیر احمدی مسلمان کہلانے والے جب حضرت مرزا غلام احمد قادن علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں بادزبانی کرتے ہیں باد اخلاقی کرتے ہیں تصویریں ایڈٹ کرتے ہیں ویڈیو ایڈٹ کر کے بناتے ہیں گندی توہین امیز تو ان پر وہی اخلاقی اصول کیوں لاغو نہیں ہوتا جو وہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں پر اپلائی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جناب یہ سادہ سا سوال ہے کوئی اس کا جواب دے دے اس کا سوائے اس کے کوئی یہ جواب نہیں دے سکتا کہ وہ کہے گا کہ جی ہم وہ مرزا غلام احمد قادن علیہ السلام تو معاذ اللہ جھوٹے تھے اس لیے ہم ان کو ایسے کہتے ہیں تو اس کو سوال پھر یہ ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادن علیہ السلام آپ کے مطابق جھوٹے ہیں اور جس کو آپ جھوٹا سمجھتے ہیں اس کے خلاف ہر بادزبانی ہر گستاخی ہر توہین جائز ہو جاتی ہے تو کیا عیسائی یا ہندو یا دہریے یا دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہیں وہ بھی تو جھوٹائی سمجھتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی وہی کام جائز نہیں اسی اصول کے تحت جس کے تحت آپ کے لیے جائز ہے تو یہ عرض ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ قرآن کریم کی آیت ہے یہ میں نے نکالی ہے ہم آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہے وہ کریں جو مولوی کہتا ہے وہ نہ کریں کیوں؟ اس لیے کہ مولوی بالکل آپ کو اسلام نہیں سکھاتا اسلام وہ ہے جو قرآن میں ہے اور مولوی آپ کو اسلام کا دشمن بناتا ہے یہ مولوی خود بھی اسلام کا دشمن ہے اور آپ کو بھی اسلام کا دشمن بناتا ہے یہ آپ کو ایسے کام سکھاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ کے گھر میں قرآن ہوگا اس کو کھولیں ترجمے والا قرآن خریدیں ساری دنیا میں ادھر ادھر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں چھوڑیں اس کو آپ اپنے مولویوں کا ترجمہ پڑھ لیں جو آپ کے امام نے ترجمہ لکھا ہے وہ ہی پڑھ کے مجھے سنائیں کہ کیا قرآن میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی تو اللہ ایک بات کرے ایک بات آپ کا مولوی کرے آپ اللہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں اور مولوی کی بات مان لیتے ہیں یعنی آپ لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے اس سے مراد اپنا مولوی لیتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں محمد سے مراد ہم مرزا غلام عمد قادرین یہ غلط ہے ہم تو کہتے ہیں ہم اس بندے کو محمد سمجھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کے اندر جو مکہ میں پیدا ہوا مدینہ میں دفن ہوا جس کے والد کا نام عبداللہ والدہ کا نام آمنہ تھا یہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے دل کا بھی پتا ہے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے دلوں کا قیامت والے دن حساب ہونا ہے اگر آپ کہیں نہیں آپ دل میں یہ کہہ رہے ہیں تو قیامت والے دن جو ہے آپ اس کا جوابدار ہوگے آپ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں آپ کو خدای کا دعوی ہے ہمیں آپ کو کہتا ہوں سو فیصد قرآن جو کہتا ہے آپ اس کو چھوڑ کر مولوی کی بات مانتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے اس سے آپ مراد مولوی لیتے ہیں کہ لا الہ الا مولوی کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کی نہیں مانتے اللہ کی نہیں مانتے مولوی کی مانتے ہیں دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے سورت نمبر 61 ہے سورت اسف اس کا نام ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہوالعزیز الحقیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے تصویح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم خود جس پر عمل نہیں کرتے تم دوسروں کو کہتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ کرو تو خود پھر دوسرے جن کو دوسرے جو ہیں وہ امام مانتے ہیں بزرگ مانتے ہیں مسیح مہدی مانتے ہیں ان کی گستاخی کیوں کرتے ہو یہ خدا کہہ رہا ہے اللہ کی بات کی آپ کی دل میں کوئی ویلیو نہیں ہے مولوی کہے گا جاؤ جا کے لوگوں کے سار پھاڑو جاؤ لوگوں کے گھروں کو آگ لگاؤ جاؤ لوگوں کو قتل کرو تو آپ فٹا فٹ مان لیں گے اللہ کہتا ہے کیوں تم وہ بات کرتے ہو کہ جو تم خود لوگوں کو اس بات کی نصیت کرتے ہو جو کام تم خود نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں چھوڑو اللہ نے کہہ دیا تو ہم نے کونسا ماننی ہے نمبر ایک اللہ کی بات سنیں اللہ کی بات پڑھیں پھر اس بات کو سمجھیں پھر اس پر عمل کریں یہی اسلام ہے ہم آپ کہتے ہیں قرآن پڑھیں قرآن سنیں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں یہ ہے اللہ تعالیٰ جو آپ سے چاہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرنے آئے تھے جو بھی دنیا میں نبی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ وہ آپ کو وہ باتیں بتائیں جو اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہے نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کی بات آپ تک پہنچائے آپ ہمیں واجب القتل سمجھتے ہیں کہتے ہیں تم مجھے ملو میں تمہیں قتل کر دوں گا تو مجھے یہ کہنے سے کیا ہے ملو ہے قتل ہو جاؤں گا تو کیا آ جائے گا میں اللہ کے پاس جاؤں گا میں کہوں گا یا اللہ میں اس کو آپ کے قرآن کی طرف بلاتا تھا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا بل لگ ماں زلالہ علیہ کا جو میں نے تجھ پر نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کر اس کو لوگوں میں پھیلا میں تو وہی کام کر رہا تھا میں تو آپ کے حکم پر عمل کر رہا تھا کہ جو آپ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچانا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بان کر یہی کام کر رہا تھا اور یہ اللہ کا بندہ کہتا تھا میں تمہیں قتل کر دوں گا اب بتائیں آپ میں اور ابو جہل میں کیا فرق ہے ابو جہل بھی تو یہی کہتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے علاقہ چھوڑ کر پھر مدینہ میں جانا پڑا ٹھیک ہے یہی تو کافروں کا اور کیا جرم تھا دیکھیں کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی جو ہے وہ قرآن کریم میں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو پہچا رہا ہو اس کو تم قتل کی دمکیاں دو اس کو تم کہو ہم قتل کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو کیا قتل نہیں ہوئے صحابہ کو قتل کر دیا تو کیا ہو گیا کیا وہ صحابہ کا مشن ختم ہو گیا کیا وہ جو قتل کرنے والے تھے ان کا مشن کامیاب رہا کیا وہ خداد اللہ کی نظر میں سرخ روح ہو گئے اگر وہ ہو گئے تو آپ بھی ہو جائیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر سرخ روح ہوئے تو میں بھی ہوں گا اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ ضرور سرک روح ہوگا اور یہ ہے اللہ کا پیغام جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اگر سمجھ آتا ہے تو اس کو ماننے اس پر عمر کریں یہ اللہ کا کلام ہے میرا کلام نہیں ہے نہ ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اگر آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ ہے وہ پیغام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر رہے تھے اور ان کا مقصد ہی زندگی کا یہ تھا کہ وہ خدا تلہ کا پیغام آپ تک پہنچائیں جو مولوی آپ تک نہیں پہنچنے دیتا کبھی آپ دیکھیں ان کی ویڈیو کے اندر ان کی پروگراموں کے اندر قرآن کی یہ قائط آپ کو پڑھ کے نہیں سنائیں گے کیا سنائیں گے فلانے کو مار دو فلانے کو قتل کر دو فلانے سے نفرت کرو فلانے کی تصویریں بناو فلانے کو گالیں دیاو فلانی کی تحین کرو فلانے کی گستاخی کرو یہ ان کا دین ہے یہ ان کا ایمان ہے تو قرآن تو ایسی کوئی بات نہیں سکھاتا میں آپ کو باقی بھی باتیں سناتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کیوں تم دوسروں کو ان باتوں کی نصیت کرتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے تو اگر تم دوسروں کو کہتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یہ غلط کام ہے یہ واجب القتل بندہ بان جاتا ہے مجھے ہزار گالیاں دے لیں میری صحت پر کیا فرق پڑتا ہے حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ وسلم تو ہزار گالیاں دیں لاکھ لانتیں بیجیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے آپ خدا کے نافرمان بنتے ہیں خدا نے منع کیا ہے اس کام سے کہ یہ کام نہیں کرنا آپ کہتے ہیں نہیں مولوی کی ہم نے مانی ہے اللہ کی ہم نے نہیں مانی پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے کہ جو ہم کسی کو کہیں وہ خود نہ کریں اوروں کو نصیت خود میاں فضیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قابرمتن انداللہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ یہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ یہ حرکت ہے ان تقولو ما لا تفعلون کہ تم لوگوں کو اس بات کی نصیت کرو جو تم خود عمل نہیں کرتے ٹھیک ہے جناب تو یہ ہے اللہ کا کلام اگر آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے خدا تعالیٰ کی اہمیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گردنیں کاتو یا آگے لگاؤ یا سڑکے باندھ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا کلام سن کر اس پر عمل کریں یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں نے آپ کو سنایا ہے اب اگر آپ اللہ کی مانتے ہیں اللہ کو سچا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ماننے کے قابل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس سے بڑھ کر نہیں دکھائی جا سکتی کہ جس پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے پتھر کھائے طائف گئے تو کیا لینے گئے کہ وہاں کاروبار کرنے تو نہیں گئے وہاں یہی کہنے گئے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر میں آیا ہوں اس کو سنو اس کو سن کر اس پر عمل کرو تو وہ آگے سے پتھر مارتے تھے لیکن پیغام پہنچانا آپ نے نہیں چھوڑا مکہ والوں نے تانکیہ طائف گئے طائف والوں نے تانکیہ مدینہ گئے لیکن اصل کام ان کا یہی تھا کہ یہ خدا کا کلام وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے جو آج ہم یہاں بیٹھ کر آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہوں ہمارے احمدی مسلمان بھائی ہوں ہمارا مقصد ہے خدا کا کلام آپ تک پہنچانا ان مولویوں کا مقصد ہے خدا کے کلام سے آپ کو دور کر دینا نہ آپ کو یہ پڑھنے دیتے ہیں نہ آپ کو یہ خدا کا کلام پڑھ کے سناتے ہیں نہ خدا کا کلام آپ کو سمجھ دیتے ہیں نہ اس کا ترجمہ سناتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں یہ ہر حکم دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو تو آپ اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اللہ کی ماننی ہے یا مولوی کی ماننی ہے دو کشتیوں میں آپ سوار نہیں ہو سکتے بائبل میں لکھا ہے یسوع نے کہا کہ تم دو مالکوں کی ایک وقت میں فرما برداری نہیں کر سکتے ایک ہی مالک کی ایک وقت میں فرما برداری ہوتی ہے یا تو آپ اللہ کی مان سکتے ہیں یا مولوی کی مولوی کہتا ہے گالیاں دو مولوی کہتا ہے گستاخی کرو مولوی کہتا ہے ایڈٹ کر کے تصویریں لگاؤ اللہ کہتا ہے نا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو لوگوں کو کہتے ہو یہ غلط کام ہے تو تم نے بھی گستاخی نہیں کرنی اگر تم خود کو استاخی کرو اور دوسروں کو منع کرو تو انتہائی سخت ناپسندہ خدا کی نظر میں تو آپ خدا کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں یا خدا کی نفرت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں آپ انسان جو مومن ہوتا ہے جو مسلمان ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہ تو اللہ کی محبت رونٹا ہے اللہ کی نفرت سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی عذاب سے بھی اتنا نہیں ڈرتا جتنا اس سے ڈرتا ہے کہ خدا اللہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو اللہ کی بات سنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کریں اور آپ کا جو یہ جھوٹا دعویٰ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سچا ہو جائے تو وہ اس بات پر عمل کریں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے تھے جس کو پہنچانے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائی تھی تو یہ وہ پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ میرا کلام نہیں ہے ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن کریم یہ دیکھیں یہ دوسری آیت ہے قرآن کریم کی یہ قرآن میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرا کلام نہیں نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے یہ وہ کلام ہے جس کو سن کر ایمان مومن پیدا ہوئے تھے اور اسی اکلام کے ذریعے دنیا اس میں اسلام پھیلا ہے دنیا اسلام سے نفرت تب کرنا شروع ہوئی ہے جب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دہشتگردی کرنا ہی اصل اسلام ہے کسی نہتے آدمی کو 27 گولیاں مارنا یہ اصل اسلام ہے جب یہ لوگوں نے کہا ہے تو لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوئی ہے اچھا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورت بقرہ سورت نمبر دو آیت نمبر 43 سے میں پڑھنے لگا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ پھر اسی بارے میں ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کو واجب القتل کہیں اور خود دوسروں کے بزرگوں کی گستاخی کریں تو اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہے یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں نمبر ایک کہ یہ کام تم نے کرنے ہے نمبر دو یہ کام تم نے نہیں کرنے اس کو کہتے ہیں عوامرو نہیں یعنی کہ اس کام کو کرنے کا حکم ہے اور ایک کام کو منع کیا گیا ہے یہی قرآن کا موضوع ہے اب یہاں اللہ تعالیٰ کس بات کا حکم دیتا ہے نماز کو قائم کرو ذکاعت ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ فرما برداری کرو یا نماز پڑھو نماز میں رکوع کرو آگے نمبر چوالیس ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو کہ میں نے بھی نیکی کرنی ہے یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو خاص طور پر یہودیوں کو کیونکہ مدینہ کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہاں کافی سارے یہودی موجود تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے جو آج کل کے نام نہاد مسلمان کرتے ہیں ہم آپ کو خدا کے کلام کی طرف بلاتے ہیں آپ ہمیں مولوی کی طرف بلاتے ہیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ خدا کے کلام کو ماننا ہے اللہ کی ماننی ہے یا مولوی کی ماننی ہے ہم تو اللہ کی مانتے ہیں ہم اللہ کی ہی ماننے گے ہماری گردنیں کاٹ جائیں ہمیں دلانتیں بیجیں ہمیں گالیاں دیں جو مرضی کر لیں ہم نے اللہ کی ماننی ہے ہم نے مولوی کی نہیں ماننے مولوی جو قرآن سے ثابت کرے گا ہم وہ ماننے کو تیار ہیں یہی تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ نیکی کے کام کرو یہ یہودیوں کو اللہ کہہ رہا ہے لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے اندر بھی لوگ یہودیوں سے اس طرح مل جائیں گے یا مشابہ ہو جائیں گے جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا ہے تو یہ جو امت کے اندر وہ یہودی پیدا ہو گئے ہیں ہم ان کو اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں اللہ کا کلام سنا کر ان کی گلتیاں واضح کرتے ہیں کہ چھوڑ دو ان مولویوں کی جان اور اللہ کے کلام کی طرف آجو اللہ کے قرآن کی طرف آجو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود وہ نیکی کیوں نہیں کرتے اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو کہ میرے نفس نے بھی نیکی کرنی تھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب تم خدا کا کلام پڑھو اس وقت بھی تمہاری اکل کام نہیں کرتی تو بات اصل تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا ہو تو آپ کی اکل کام کرے نا آپ قرآن پڑھتے ہی نہیں مولوی آپ دیکھ لیں اس کی سو ویڈیو ڈا آگے دیکھ لیں مولوی کی قرآن پڑھ کے آپ کو نہیں سنائے گا گالیاں آپ کو سنائے گا گندی اور لچر باتیں آپ سے کرے گا تصویریں ایڈٹ کرنی آپ کو سکھائے گا ویڈیو ایڈٹ کرنی سکھائے گا نفرت کرنی سکھائے گا گالیاں دینا سکھائے گا توہین کرنا سکھائے گا گستاخی کرنا سکھائے گا قرآن نہیں سکھائے گا حدیث نہیں سکھائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے جس مقصد کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا قرآن آپ کے سامنے پیش نہیں کرے گا آپ کو یہ نہیں کہے گا دیکھو قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے تم بھی یہ کرو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگوں کو نیکی کا حقم دو تو خود بھی وہ عمل کرو کیونکہ بے عقلی ہے یہ بے عقلی کا کام ہے کہ تم دوسرے کو کہو سگریٹ نہ پیو اور خود ہاتھ میں پکڑ کے سوٹے لگا رہے ہو دوسرے کو کہو کہ کسی کو گالی نہ دور اور خود گندی گالیاں دے رہے ہو یہی میرا نکتہ ہے آج کا کہ جو حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں گستاخی کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لانتے بیجتے ہیں تصویریں ایڈیٹ کرتے ہیں وہ سو فیصد ان کے برابر ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانتے بیجتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گندی ویڈیو بناتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بات کا تم دوسرے کو حکم دو تم نے بھی وہ کرنی ہے تم دوسروں کو کہو کہ کسی کے بزرگوں کی تصویریں بنانا کسی کے بزرگوں کو گالیاں دینا غلط ہے تو یہ تمہارے لئے بھی غلط ہے تم نے بھی یہ کام نہیں کرنا اگر کروگے تو پھر یہ بے اقلی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی نظر میں انتہائی ناپسند ہے خدا نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود وہ کام نہیں کرتے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کیسے؟ سبر کے ساتھ اور دعا کے ساتھ یا نماز پڑھ کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهَا لَقَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ کہ یہ بڑے مشکل کام ہے جو اللہ نے بتائے ہیں یہاں سے وہ پچھے سے بھی شروع ہوتی ہے میں مخصرن یہ ان تین آیات کی تفسیر وغیرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينَا عَلَىٰ قَبِیرَةٌ کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے اِلَّا مَگَرَ الْخَاشِينَ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں کیوں؟ جب آپ اللہ سے ڈریں گے اللہ سے محبت کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ کریں گے تو یہ کام آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں نے آج کے بعد کسی کے بزرگ کو گالی نہیں دینی میں نے کسی کی تصویر ایڈٹ کر کے نہیں لگانی میں قرآن پڑھوں گا قرآن سمجھوں گا اور جب بھی مجھے کوئی ملے گا میں اس کو قرآن پڑھ کے سناوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةُنْ حَسَنَا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزار نہیں ہے دنیا کا کوئی شعبہ ہے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں اور مولوی کو نہ پڑھیں مولوی کا پیچھے نہ لگیں مولوی آپ کے لیے بہترین نمونہ نہیں ہے مولوی تو شیطان کے کام پہ چلتا ہے اللہ کا کلام کچھ کہے اور مولوی کچھ اور کہے تو پھر اللہ کے کلام کے خلاف سوائے شیطان کے تو کوئی نہیں آپ کو بلا سکتا شیطان نے ہی اللہ کو چیلنج کیا تھا میں قیامت تک تمہارے لوگوں کو گمراہ کروں گا اور اس سے بڑی گمراہ ہی کیا ہے کہ اللہ ایک حکم دے اور کوئی آ کے اس حکم کے خلاف آپ کو سمجھائے اللہ کہے کہ تم نے کسی کو گالی نہیں دینی آپ کہیں نہیں میں تو دوں گا گالیاں بھی مجھے مولوی صاحب نے کہا ہے ان کو لانت بیجو مولوی خود سٹیج بر بیٹھ کر گالیاں دیتا ہے لانتیں بیجتا ہے اور تصویریں ایڈیٹ کرتا ہے ویڈیو ایڈیٹ کرتا ہے تو نیک کام ہوگا تو اس لیے کر رہا ہے تو مولوی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہتری نمونہ ہے اور ان کی زندگی میں کیا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا وہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے جب ان کے پاس حیسائی آئے تو آپ نے وہ صورت جو ہے اخلاص پڑھ کے سنائی آپ نے اللہ کا کلام ان کو سنایا تو یہ آپ پہ فرض ہے کہ اگر ہم آپ سے کوئی سوال کریں اب قرآن پڑھ کے ہمیں سنائیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے تم کدھر جا رہے ہو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا بلک مامزلہ علیہ کا اے رسول تمہارا فرض ہے یہ کہ جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے وہ تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ نے یہ کہا کہا ہے تم جا کے لوگوں کی سریموں پر ان کو گالیاں دو ان کے بزرگوں کو گالیاں یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے یہ مولوی کا کام ہے تو مولوی کے پیچھے نہ چلیں اللہ کے پیچھے چلیں اللہ کا حکمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر تُو تندخو ہوتا بد زبان ماز اللہ ہوتا تو کوئی تمہارے پاس بھی نہ پھٹکتا یہ جو لوگ دیوانوں کی طرح تم پر مرنے کے لیے تیار ہیں یہ تمہارے اخلاق کی وجہ سے ہیں یہ تمہارے اچھے نمونے کی وجہ سے ہیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم تمہارے دائیں بھی لڑیں گے ہم تمہارے بائیں بھی لڑیں گے ہم تمہارے آگے بھی لڑیں گے ہم تمہارے پیچھے بھی لڑیں گے وہ اس لیے تھا کہ وہ گاڑیاں دیتے تھے ان کو نہیں ماز اللہ ایسی بات نہیں تھی اس لیے کہ وہ انتہائی اچھے اخلاق کے بالک تھے ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر لوگ پروانوں کی طرح ان پر قربان ہوتے تھے اور اللہ نے ہمیں یہی مشن دیا ہے دنیا کے اندر کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح دنیا کو بانکے دکھانا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام اللہ کا لائے ہیں قرآن اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے مولوی کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا مولوی اپنی طرف بلاتا ہے آؤ میں گندے کام کرتا ہوں میں غلط کام کرتا ہوں میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں آؤ تم بھی گمراہ ہونا ہے تو میری طرف آجو تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک دو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے مجھے پوری امید ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے شرط لگائی ہے یہ کام کبھی نہیں کرے گا مگر وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے آپ احمدی مسلمان ہیں غیر احمدی مسلمان ہیں کرسچن ہیں خدا کو ماننے ہیں کسی بھی خدا کو ماننے والے ہیں تو جب تک آپ کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو مولوی کا خوف ہو پادری کا خوف ہو پندت کا خوف ہو مولوی پادری پندت آپ کو کبھی خدا کی طرف نہیں بلائے گا ہاں وہ بالکل سچا مولوی ہے وہ بالکل سچا پندت ہے وہ بالکل سچا پادری ہے جو خدا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف لوگوں کو باتیں سکھاتا ہے وہ جھوٹا ہے اور سب میں سے سچا کلام خدا کا کلام قرآنِ کریم ہے اور قرآنِ کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قیامتہ کے لئے ہدایت رکھی ہے اس کو سمجھیں بات کو کہ ہمیں آپ کہتے ہیں آپ منکر ہیں منکر ہیں منکر ہیں کیوں جی آپ ختم حاتم النبیین کی آیت کو نہیں مانتے تو جناب ایک آیت کا تشریح دوسری کرنے کی وجہ سے آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو خدا کے سریح حکموں کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ کیوں کافر نہیں آپ غور کریں اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ آپ کرتے ہیں تو وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جو ہے وہ مولوی آپ کو کہتا ہے تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی امید ہے کہ دوستوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں پھر ہم آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف ختم نبوت تو واپس ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ابھی کوئی دوست کہہ رہے ہیں جی اندر کچھ دوست ہیں جو مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے مناظرہ کا آسان آپ کو بتا دیا ہے طریقہ کہ مناظرہ کا کام مطلب یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان اختلاف ہو وہ ان اصولوں کے تحت گفتگو کرے جس کو اصولیں مناظرہ کہتے ہیں اور مقصد کیا ہو کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے یہ ہم نے جاننا ہے ٹھیک ہے جی تو جب یہ گفتگو ہوگی اور مسلمات جو ہے وہ بتانی ہے مسلمات کا مطلب ہے کہ میں اس بات کو تسلیم میں قرآن کو تسلیم کرتا ہوں میں اللہ کا کلام سمجھتا ہوں لفظ لفظ کو سچ سمجھتا ہوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سچ سمجھتا ہوں چونکہ قرآن محکم ہے اس لئے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابھی تو ہم میں موجود نہیں جو ہم ان سے زندہ ایسے پوچھ رہے ہیں ہاں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا ہے وہ کلام ہے جو مکس ہو کہ ہم تک پہنچا ہے جس میں سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے حدیثیں ٹھیک بھی ہیں غلط بھی ہیں الفاظ درست بھی ہیں الفاظ مکس بھی ہیں راویوں کے اپنے الفاظ بھی شامل ہیں اس لئے چونکہ وہ دوسرے درجے کا کلام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں کہ ان سے پوچھ سکے اور قرآن محفوظ ہے قرآن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو محفوظ ہے اس لئے جس بات کو ہم سمجھنا چاہیں حدیث میں سے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن حکم ہے قرآن جو ہے وہ ترازو ہے قرآن وہ پیمانہ ہے جس پر ہم حدیث کو پرکھیں گے اگر وہ قرآن کے مطابق پوری ہوئی تو وہ ہم مانیں گے پھر اس کے بعد اللہ نے جس مسیح اور مہدی مرزا غلامہ مدقادینی علیہ السلام کو بھیجا ہے ان کے کلام کو بھی میں جو ہے حجت سمجھتا ہوں میں اس پر یہ جرانی کروں گا اب روحانی خزین سے کچھ چیز پیش کریں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے عراوی نہیں ٹھیک وہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا کلام ہے میں اس کو مانتا ہوں تو یہ کرائیٹریہ ہے یہ ترازو ہے یہ پیمانہ ہے جس طرح سمجھنے چاہیے تو آجیں جس نے مناظرہ کرنا ہے میں نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے ٹیکسٹ کے اندر کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں اور دوسرا احمدی بائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا زبان جو ہے نا وہ تھوڑی نرم رکھا کریں ہر وقت ایک ہی طرح کہ سخت زبان استعمال کرنا ضروری نہیں کہ مولوی سوہر مولوی کتے مولوی ضرورت نہیں ہی ہمیں آپ بھی ذرا زبان جو ہے وہ نرم رکھا کریں مخالف سخت زبان استعمال کرتا ہے تو گصہ چڑھتا ہے اس کو تھنڈا کریں اب نہ استعمال کریں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اگر کسی مولوی کو کسی لڑکی کے ساتھ بچی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے تو دن رات اس کی تصویر شیئر کری جاتے ہیں یہ بھی پاگل پناہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں آرام سے گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر دس پندرہ بیس تصویریں کوئی بندہ پھیل دے گا کسی نے لڑکی کو کندے پر اٹھایا ہوا ہے کسی نے لڑکی کو لٹایا ہوا ہے تو یہ کوئی طریقہ کار ہے یہ بھی غلط طریقہ کار ہے سوشل میڈیا کا سب سے غلط استعمال یہ ہے کہ آپ ایک ہی بات کو ہزار دفعہ ایسی جگہ پر کافی کر دیں جیسا اس کی ضرورت ہی نہیں وارس ایپ کے گروپوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے دس پندرہ مولوی کی تصویریں پھینک دیں گے کسی نے لڑکی کو لٹایا ہوگا کسی نے کندوں پر اٹھایا ہوگا تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ ایمدی بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی اگر مولوی بدکاریاں کرتا ہے ایک دفعہ اس کو شیئر کر دیا بس ختم اس کو ایکسپوز کر دیا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے اندر آپ نے پچاس تصویریں لڑکیوں کی اور مولویوں کی پھینک دی ہے یہ غلط طریقہ کار ہے اور دوسرا الفاظ جو ہے آپ بھی اچھے استعمال کیا کریں وہ گالی دیتا ہے آپ بھی اس کو کتا سور بلہ کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ بات بڑھتی ہے کام نہیں ہوتی ٹھیک ہے مناظرے کے درمیان اگر کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بعض دفعہ سخت الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اسی طرح کا جواب سن کر چپ کارجے اگر وہ جاری رکھے تو پھر مناظرہ ختم مناظرے کا مقصد کتیا کتیا کرنا نہیں ہے ایک دوسرے کو زلیل کرنا نہیں ہے مناظرے کا مقصد ہے ہاک ڈونڈنا اگر دونوں میں سے ایک کی نیت نہیں ہاک ڈونڈنے کی تو اس کو سائیڈ پہ کر دے خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ کام کون کرتا ہے یہ کہیں گے اللہ فزار ہم پھر ان کو چھوڑ دو قرآن کریم شروع میں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم ان کو ہدایت پہنچاؤ پھر ان کو چھوڑ دو اگر یہ اندھیروں میں چکر کھانا چاہتے ہیں تو کھاتے رہیں ہم ان کے ذمہ دار تو نہیں پھر ہم اپنے آپ کو کیوں خراب کریں ہم خود کیوں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جسے اگلے کو یہ موقع ملے کہ وہ کہے کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے اب میں حضرت مسیح مہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور گالیاں دوں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوا تو اس لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی لانت ملامت ہر چیز کا جواب دینا بھی ضروری نہیں اگر کوئی گالیاں دے رہا ہے تو آپ اس کو اکنور کریں سبر کرنا اللہ تعالی نے اس کہایا کہ سبر بھی کرو برداشت کرو تو اگر سخت زبان کا استعمال کسی نے کرنا ہے مناظرے کے درمیان فرض کریں آپ بات بے توجہ دیں جو بات کر رہا ہے بندہ اس کا مقصد ہے وہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ احمدی مسلمان ہو غیر احمدی مسلمان ہو اگر بات سمجھ آگئی تو آپ کا طریقہ کار بدل جائے گا آپ جو گفتگو کرتے ہیں اس کا طریقہ واردات بدل جائے گا یہ آپ کو یا کوئی بھی بندہ پاکستان میں جس طرح عرفان محمود برک کہتا ہے میں نے فلان کو مرتاد کر لیا ہے فلان کو مرتاد کر لیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو بندہ اصول منادرہ سے ہٹ کر گفتگو کرے گا وہ پھاس جائے گا وہ غلط کہتا ہے فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں جو دور کو درمیان سے پکڑ کے کھینچنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو وہ اس کو اور الجا دے گا اگر کسی نے کبھی گڑی اڑائی ہو یا کسی کوئی اس طرح کا کام کیا ہو جس میں کوئی دھاگا لمبا استعمال ہوتا ہے تو اس کو جب اکٹھا کر کے رکھیں تو وہ پجابی میں اس کو کہتا ہے گنجل اردو میں الجنے کہلے اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کا سرہ ڈونڈا جاتا ہے سرے کو بڑے ارام سے اس میں سے واپس کو نکالا جاتا ہے طریقے سے اس کو کھولا جاتا ہے اگر آپ درمیان میں سے پکڑ کے سارے کو ایک دفعہ زور سے کھینج دیں گے تو وہ اتنی سخت پھر وہ گرہیں بات جاتی ہیں کہ وہ پھر کھلتی نہیں ہیں وہ پجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھانیاں دیتیاں دندہ نہ کھولنیاں پیندیاں نے تو جب آپ غلط طریقے سے گفتگو کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا آپ بھی مشکوک اس شاک میں پار جائیں گے یہ جو لوگ اسلام چھوڑ کر دہریے ہو جاتے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ وہ علم مناظرہ کے تحت گفتگو نہیں کرتے اور کوئی تحقیق بھی ان کی جو ہے وہ علم مناظرہ کے تحت نہیں ہوتی اس لیے وہ غلط طرف سے مسئلے کو حال کرنے کی کوشش کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ غلط ہے وہ اللہ کو غلط سمجھ لیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو بھی غلط سمجھ لیتے ہیں مرتاد ہو جاتے ہیں وہ دیریے بان جاتے ہیں کیوں وہ مسئلے کو غلط طریقے سے حال کرتے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے حال کرتے ہیں اور جو ان کو جو ان کو یہ ترجمہ پوچھ رہے گا اس کا ترجمہ پتہ نہیں بارہا اچھا وہ غلط طریقہ جو ہے اس لیے طریقہ جو ہے اس کو سمجھیں اچھا اچھا بارال یہ کافی سارے دوست ابھی جو ہیں وہ میسج وغیرہ کر رہے ہیں لیکن مجھے کوئی ایسا میسج نہیں نظر آ رہا جو کہہ رہا ہو کہ میں جو ہے وہ مناظرہ کے اندر آنا چاہتا ہوں تو ابھی ارض یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا ابھی کہ میں کسی کو لائیو لینے کی کوشش کروں کہ ہمارا جو غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں اگر ان میں سے کوئی یہ چاہے جی سو ابھی میں اس کا لنک شیئر کر رہا ہوں جو ہے وارڈ سیپ کے گروپوں میں وارڈ سیپ وارڈ سیپ کے گروپوں میں شیئر کرنا لگا ہوں اس لائیو سٹریم کا لنک ابھی سٹریم یارڈ کا لنک نہیں میں شیئر کر رہا وہ ابھی میں شیئر کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ دوست اس میں شامل ہو سکیں تو اس سلسلے میں ارض یہ ہے کہ لائیو گفتگو کی اندر اگر کوئی غیر احمدی مسلمان کہلانے والے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں جی فلان سے بات کریں فلان کو بلائیں فلان کو بلائیں تو آپ بلائیں میں سب کے پیچھے پھرتا رہوں جی میں فلان کو بلاؤں آپ سارے کٹھے ہو کے جس مرضی مولوی کو لے آئے آپ کو لگتا ہے فلان مولوی کو آنا چاہیے اس کو لے آئے ہاں بعد سلسل مناظرہ کے تحت ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کہیں نہیں جی اس سے آپ اس طرح کریں وہ چھوڑیں اسے مسلمات نہ پوچھیں دعویٰ نہ پوچھیں آپ اس سے اس طرح بات کریں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو وہ پھر آپ خود کریں وہ آپ خود کریں گے آپ کو پتہ چال جائے گا کہ وہ بات اس طرح کرنا درست ہے یا غلط ہے اچھا اچھا تو عرض یہ ہے کہ جو بھی غیر احمدی مسلمان کہلانے والا گفتگو کرنا چاہتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس سے گفتگو ہونی چاہیے آپ اس سے رابطہ کریں اس سے رابطہ کر کے اسے بتائیں کہ میں گفتگو کروں گا اور رسول مناظرہ کے تحت گفتگو ہوگی ختم نبوت اس کا موضوع ہوگا تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ طریقہ کار ہے گفتگو کا مجھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے کسی سے بھی بات کرنے کو لیکن بعض لوگ عزمائے ہوئے ہیں اور بار بار عزمانے کے باوجود وہ اپنی جو ہے روش وہ نہیں بدلتے وہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرتے تو اس لیے ان سے بار بار ان کو لا کر جو ہے ہاں جو بندہ مناظرہ کے دمیعن گستاخی اور بادزمانی نہیں کرتا اس سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں بے شک دس دفعہ کریں کیونکہ جب بھی وہ گستاخی اور بادزمانی کے بغیر بات کرے گا وہ ایکسپوز ہوگا اگر وہ اصول مناظرہ کے تحت اصول مناظرہ میں سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو ہے گفتگو تمیز سے کرنی ہے اگلے کی ریسپیکٹ کرنی ہے پچھلے دنوں ایک بندہ آیا جی میں پالٹا کے اوپر میں بہت بڑا جو ہے وہ میں مناظر تھا اور میں مرزا غلامت قادرین علیہ السلام کے خلاف گستاخی اور بادزمانی کروں گا پھر میں گفتگو کروں گا تو یہ اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا یہ ان کو سکھایا جاتا ہے یہ اب یاد رکھیں کہ ان کو بقاعدہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ مناظرے کے درمیان آپ نے گستاخی اور بادزمانی ضرور کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اگر مشتعل نہ ہو گسے میں آکے گالیاں نہ بھی دے تو ظاہری بات ہے کوئی بھی بندہ اپنے ایسے بندے کو جسے کو وہ پیار کرتا ہو جس کا وہ احترام اور عزت کرتا ہو اس کے خلاف بادزمانی برداشت نہیں کرتا تو وہ آپ سے بات کرنے سے انکار کر دے گا آپ نے لوگوں میں آکے شور ڈال دینا ہے لو جی لو جتگی بھی جتگی پجاتا بھئی پجاتا لو جی بندہ بھاگیا جی بندہ بھاگیا بندہ کیا بھاگیا ہے جب گالیاں دو گے اگلے کے بزرگوں کو تو وہ تم سے بات کرنا کیوں پسند کرے گا میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ سیمی سامسن سے لائی منازرہ کیوں نہیں کرتے تھے اسے کرو لائی منازرہ سیمی سامسن سے کر لو یا اسی طرح کہ دوسرے جو گستاخ اور بادزبان ہیں ان سے منازرہ کر کے تو رسولکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ گستاخی کرے بادزبان نہیں کرے تو اسے بات کرتے رہو اس کو ہان جی جناب کہتے رہو نہیں کہیں گے وہ کہتے ہیں نہیں میں تو اسے بعد بھی نہیں کرنا پسند کروں گا تو جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیوں آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے وہ کام کریں یہی تو میں نے سمجھایا ہے قرآن کریم کی آیات سے کہ خود بھی وہی کریں جو آپ دوسروں کو کہتے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سٹریم یارڈ پر جو ہیں دوست وہ نہیں آتے زیادہ دو چار آتے ہیں لیکن ایک دن میں نے زوم کا لنک شیئر کیا تھا اس پر بے شمار لوگ آئے تھے اس کی مجھے کوئی جو ہے وہ سائنس سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ زیادہ در لوگوں نے زوم انسٹال کیا ہوا ہے اور زوم جو ہے اس کو استبال کرنا یا شاید بڑا آسان ہے سٹریم یارڈ کا استبال کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وارڈ سیپ پر بعض دوست کہہ رہے تھے ہمیں کال کال لیں تو اس پر آواز ٹھیک وارڈ سیپ پر نہیں آتی وارڈ سیپ پر اگر میں لوگوں کو سنوانا چاہوں تو مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ موبائل سے کال ملاتا ہوں اور موبائل مائک کے پاس کرتا ہوں اور پھر لوگ یہ شکاید کرتے ہیں ہماری واز تو اندر آ نہیں رہی تھی تو جناب اگر آپ کی واز نہیں آ رہی تھی تو آپ بھی تھوڑا میند کر لیں زندگی میں آپ نے سو ہاتھ پاں مارے ہوں گے تو سکائپ انسٹال کر لیں یا کوئی ایسی اپلیکیشن کریں کہ جو کمپیوٹر پہ جو ہے وہ ایکسیس کی جا سکے تاکہ وہاں آپ کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ رابطہ کیا جا سکے تو جو سکائپ ہے اس کی وائس کالٹی اچھی ہوتی ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ مبشر حسین بریلوی صاحب آئے تھے موسیقی اچھا تو ابھی ارض یہ ہے کہ ابھی میں پھر یہ کرتا ہوں کہ سٹریم یارڈ کا میں لنک شیئر کرتا ہوں تو اگر کوئی غیر احمدی مسلمان کہلانے والا ہمارا جو ہے وہ دوست بھائی جو ہے وہ آتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ گفتگو کریں گے اگر وہ نہیں آتا تو پھر ہمارے جو احمدی مسلمان کہلانے والے بھائی ہیں پھر ہم ان سے جو ہے وہ تھوڑی گفتگو کریں گے ہمارا پروگرام جو ہے وہ پہلے ہی ایک گھنٹے کا ہو چکا ہے اور اس میں کافی باتیں جو ہیں وہ امید ہے آپ کو سننے کو ملی ہوں گی تو ابھی یہ ہے کہ میں سٹریم یارڈ چلاتا ہوں اور اس کا لنک جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تو پھر آپ اس میں آ کر تو جو ہمارا کوئی غیر احمدی بھائی ختم انبوت کے موضوع پر بات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے ابھی میں سٹریم یارڈ چلانے لگا ہوں اچھا جی ابھی سٹریم یارڈ جو ہے وہ اس میں میں انٹر ہو چکا ہوں اور اس کو میں نے جو ہے وہ احمدی مسلم ڈاٹ ڈی جو پیج ہے فیس بک پر میرا اس پر شیئر کر دیا ہے تو اس کو میں ابھی انوائٹ لنک آپ کو بھیجتا ہوں ایک مجھے جو ہے وہ دوست لکھ کر بتائیں کہ میں ابھی جو ہے نا فیس بک اور یوٹیوب دونوں کے میں لنک جو ہے جو کومنٹس ہیں نیچے وہ دیکھ رہا ہوں اچھا میں ابھی لنک دیکھ رہا ہوں تو آپ نے مجھے ٹیکسٹ میں لکھ کر بتانا ہے جو دیکھ رہے ہیں پروگرام کہ کون سا لنک شیئر کیا جائے سٹریم یارڈ کا یا زوم کا تو آپ لکھ کر بتائیں ٹیکسٹ کے اندر جی ابھی میں لنک شیئر کروں گا تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ کوئی ہمارا غیر احمدی بھائی آئے جو علم رکھتا ہو دیکھیں کتنے مولوی ہیں ان کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ایٹ پٹو تھے مولوی نکل دائیں کہ اتنے زیادہ مولوی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی علم والا بندہ ہے جس کے پاس علم ہو وہ گفتگو کرے اور ہمیں سمجھائے کہ بھئی آپ کو گلتی لگی ہے یہ معاملہ اصل میں اس طرح ہے تو پتہ نہیں وہ سارے علم والے کہاں چلے گئے ہیں تو یہ میں نے سوال کیا ہے جناب صاحب دوست جو سن رہے ہیں کافی میرا خواہد ہے تین ساڑھے تین سو کے قریب جو ہیں وہ ویورز ہیں تو آپ بتائیں کہ زوم کا لنک شیئر کیا جائے یا سٹریم یارڈ کا یا پھر کوئی اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے ایپ جس میں زیادہ لوگ لائیو آ سکیں اور گفتگو کر سکیں تو وہ کیا ہے تو یہ آپ بتا دیں ایک ہی بندہ بار بار میسج نہ لکھے وہ پھر میں اس کو چار دفعہ گن لوں گا تو ابھی تک جو ہے وہ یوٹیو پر مجھے رسپانس آ رہا ہے اور فیس بک جو ہے اس پر بھی میں دیکھ رہا ہوں اچھا نہیں ستانا پاکوں کا دل دکھانا اچھا نہیں ستانا پاکوں کا دل دکھانا گستاخ ہوتے جانا اس کی جزا یہی ہے گستاخ ہوتے جانا اس کی جزا یہی ہے تو جناب یہ فیس بک پر زیادہ نہیں بتا رہے سکائپ کوئی کہہ رہا ہے سکائپ کوئی کہہ رہا ہے یہ کوئی ملا جلا روح جان ہے آج منڈی میں کہ کوئی کہہ رہا ہے سکائپ کوئی کہہ رہا ہے سٹریم یارڈ کوئی کچھ کہہ رہا ہے سکائپ سٹریم یارڈ سکائپ ایک بندہ تو یہ مقصود طاہر صاحب نے تو سٹریم سکائب سارا کچھ لکھ دیا بارال سٹریم یار سٹریم یار سٹریم یار سٹریم یار زوم سٹریم یار زوم اب کیا کریں سٹریم یار زوم تو سٹریم یار سٹریم یار زیادہ دو سٹریم یار ہی کہہ رہے ہیں تو پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ معاملہ ٹائی ہو گیا ہے تو اچھا دوستوں نے کہا ہے کہ نظم تو میں آپ کو ایک شیئر اور دو سناتا ہوں اس کے بعد میں سٹریم یار کا لنک شیئر کرتا ہوں اچھا جی سٹریم یار یہ منیر احمد صاحب میرا خیال ہے یہ جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں سٹریم یار تو میں ابھی لنک شیئر کرتا ہوں جی سٹریم یار کا تو عرض یہ ہے you decide یہ سٹریم یار کا لنک میں شیئر کرنے لگا ہوں میں آپ کو ایک دو شیئر سنا لوں جناب اس کے بعد میں شیئر کرتا ہوں تو یہ میں نظم 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 یہ دیکھیں یہ حضرت مسیح محود علیہ السلام کا اور خلفاء کا کلام جو ہے وہ میں نے یہاں رکھا ہوا ہے nazm.حمدی مسلم.da یہ دیکھیں یہ سارا کلام پڑا ہوا ہے دس ہزار viewز ہیں ابھی تک اس کے تو یہ در啊سمین کھولیں اس میں دیکھیں حضرت مسیح محود علیہ السلام کا کلامہ آگیا اس میں سے میں سرچ کروں گا لیکھ کر اے خدا ٹھیک ہے ہاں یہ آگیا یہ ہے جی مناجات اور تبلیغ حق حضرت مسیح معود مرزا غلام احمد قادعانی علیہ السلام کا یہ کلام ہے اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بعد میں سٹریم یارڈ کا لنک شیئر کرتا ہوں مجھے محسوس ہوا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نظم ختم لفظ کی تشریح کریں تارک بارد صاحب کہہ رہے ہیں جی ابھی کرتے ہیں پہلے نظم سنیں تھوڑی سی یہ بھی حضرت مسیح معود علیہ السلام کا کلام ہے اور اس میں بھی پیغام ہے شیئر جو ہوتا ہے اس میں لمبی بات مخصر کی جاتی ہے اور دل پہ اثر کرنے والی کی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا سنیں اس کے بعد پھر ہم سٹریم یارڈ کا لنک میں شیئر کروں گا پھر آپ سے بات کرتے ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں اے خدا اے کار سا زو اے ب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن آگے فرماتے ہیں کس طرح تیرا کروں اے ظلم ننن شکروں سے پاس کس طرح تیرا کروں کروں اے ظلم نن شکروں سے پاس محسن اے ظلم کس طرح کس طرح تیرا جس طرح کس طرح وہ زبان لاؤں کہاں سے جیسے ہو یہ کارو بار پھر فرماتے ہیں یہ اجز اور آجی کا اظہار ہے کہ آپ فرماتے ہیں تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے میرے کریم کس عمل پر مجھے کو دی ہے ہے خلعتِ قربو جوار یہ اگلا شیر ہے اس پر لوگ اتراز بھی کرتے ہیں میں شیر پڑھوں گا آپ کو سمجھ آجے گی اس کا اصل مطلب کیا ہے یہ اللہ کے سامنے آجی کا اظہار ہے آپ فرماتے ہیں کر میں خوا کی ہوں میرے پیارے نادمزاد ہوں کر میں خوا کی ہوں میرے پیارے نادمزاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت وہ کہتے ہیں میں انسان ہوں مجھ سے نفرت کی جاتی ہے یہ اس کا مطلب ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار اے خدا اے کار سازو فرماتے ہیں ہو گئے بیکار سب ہی لے جب آئی وہ بلا ساری تدبیروں کا خاکہ ساری تدبیروں کا خاکہ اُڑ گیا اُڑ گیا مِسْلِ غُبَار یہ آخری شیئر ہے اس کے بعد میں لنکی شیئر کرنے لگا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ لوگ سو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں یہ جو لوگ باز باز نہیں کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لوگ سو بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں تیری باتوں کے فریشتے بھی نہیں نہیں ہے رازدار تیری باتوں کے فریشتے بھی نہیں ہے رازدار اے خدا اے خدا اے کار سازو اے عیب پوشو کے دے گار اے میرے پیارے اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار جی بہت بہت شکریہ اللہ کے سامنے انسان کی جو ویلیو ہے وہ کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے انسان کیا چیز ہے خدا اللہ کی شان کے سامنے تو اسی بات کا اظہار ہے آجزی ایجز کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا کو ہیں تو جب کسی بڑے کی بڑائی بیان کی جائے جب خدا اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ حقیقت میں وہ بات اس طرح کی ہو گئی ہے تو ابھی یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں شیئر کرتا ہوں سٹریم یارڈ کا لنک تو آئیں جناب یہ سٹریم یارڈ کا لنک ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں اور آپ بھی تشریف لائیں اور آئیں اور اگر غیر احمدی مسلمان بھائی آتے ہیں تو وہ آ کر اپنی جو ہے وہ گفتگو کریں اور اگر ہمارا کوئی احمدی بھائی آتا ہے تو وہ جو ہے وہ اظہار کرے اپنی جو وہ کرنا چاہتا ہے بات کا کچھ سوال اگر پوچھنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے تو یہ میں شیئر کر رہا ہوں جناب اس کو فیس بک کے اوپر اور یہ اس کو میں کوشش کروں گا پن کرنے کی اور یہ میں نے یوٹیوب کے اوپر شیئر کر دیا ہے اور ٹوٹر پر بہت کم سات دوست دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی میں وہاں لنک شیئر کر رہا ہوں اگر کوئی ہمارے ساتھ گفتوں میں شریک ہونا چاہے میں ٹوٹر پر ٹویٹ بھی کر رہا ہوں پبلک ٹویٹ کہ ختم انبوت پر کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو آجے وہاں بعض لوگ کہتے ہیں جہاں ٹوٹر پر بات کرو تو ٹوٹر پر ہم کیوں وقت ضائع کریں تو یہ میں نے ٹوٹر پر ٹوٹ بھی کر دیا ہے جناب ٹوٹر پر میں نے ٹوٹ دیا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ دو مہمان ابھی تشریف لائے ہیں ایک عوان صاحب ہیں ایک زیشان صاحب ہیں دونوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے خود ہی اپنا مائیک میوٹ کر لیا کریں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ مجھے میوٹ نہیں کرنا پڑے گا ہارے کا مائیک اپنا مائیک میوٹ رکھیں جس کا میں نام لوں گا وہ پھر بھائی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ترتیب ذرا قائم رہتی ہے تو اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ ویٹس ایپ کے اوپر بھی میں شیئر کر رہا ہوں وہاں سنتو نہیں رہے ہوتے لوگ لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ پھر اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ محترم تارک افتاب صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ابھی ہم آپ اس طرح کریں ایوان صاحب آپ کریں بعد پھر ہم آگے شروع کرتے ہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی نظر پڑی تھی اور کافی مشکل الفاظ ہے میرے لیے سمجھ لے لیے آپ نے کھول کھول کے رکھا ہے اور آسانی سے سمجھ آگی میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے بہرحال پرسورہ پروگرام بھی لائف سنا تھا وہ میرے حرم مولوی صاحب تھا وہ کافی گہری نیند میں تھے صحیح اچھا میں نے آپ سے پوچھنا تھا اگر سورہ عمران کی آیت نمبر بیاسی آل امران آل امران سوری سوری سورہ آل امران کوئی مسئلہ نہیں آل امران بیاسی آل امران بیاسی ہاں جی اگر آپ وہ کھول سکتے ہیں بڑی مہربانی ایک منٹ ہے رہے میں ابھی کھول لیتا ہوں قرآن کریم یہ لیں جناب آل امران آیت نمبر بیاسی اگر آپ جائیں چھے کھل گی جناب یہاں پہ اربی تو میری اٹھیک ہے ترجمہ پڑھ دیں آپ کے پاس اگر ترجمہ تو یہاں پہ میں یہ سبہ نہ چاہتا ہوں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو اب یہ آیت جو اسی ہے یہ سورہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تو کیا رسول اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے آئے تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب اور حکمت آئی ہے تو تصدیق تو کرنے میں حضرت مسیح موسلام آئے ہیں اس چیز کی تو اسی طرح جس طرح اگر ہم حضرت موسیٰ کی نبوت اور حضرت عیسیٰ کی نبوت میں سمجھیں کہ مسال کے طور پہ کیونکہ خطب نبوت کا بھی ذکر ہو رہا ہے جساں حضرت موسیٰ بھی کتاب لے کر آئے تھے اور دس شریعتی بیعت لے کر آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ وسلم بھی تصدیق کرنے آئے تھے حضرت موسیٰ کی ٹھیک تو اگر یہاں پہ یا پوچھ رہے ہیں یا بتا رہے ہیں نہیں میں پوچھا جاتا ہوں اگر ہم بان لیں اس چیز کو کہ خاطب النبی جو ان سے ہیں جو آئے سوال کیا ہے آپ کا وہ معین سوال کریں گا پھر میرا یہ ہے کہ یہاں پہ جب کتاب اور حکمت رسول اللہ علیہ وسلم کو دیئے تو مسیح موسلام تصدیق کرنے آئے ہیں تو یہ سوال ہے دیرا اس پہ آپ دوشنی ڈال دیں مجھے سمجھ نہیں آئی سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موسیٰ علیہ وسلم تصدیق کرنے آئے ہیں یا نہیں یہ آپ کا سوال ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی ہم دیکھتے ہیں آیت کیا ہے اگر رسول اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے آئے ہیں تو وہ کس کی حضرت موسیٰ کی کرنے آئے ہیں حضرت عیسیٰ کی کرنے آئے ہیں یہ میرا سوال ہے صحیح بہت شکریہ جی آپ نے سوال کیا یہ ہمارے ساتھ آوان صاحب تھے اور مزید ان کو بھی ہم آوان صاحب اور ہم ایک اور با ایک اور شامل کر لیتے ہیں اور ان کے ہم سوال کا جواب دیتے ہیں یہ جی صورت آل عمران ہے اور اس کی آیت نمبر اسی سے میں شروع کرتا ہوں اور تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ میں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو خدا بنا لو یا راب بنا لو یا اپنا پروردگار بنا لو بالکفری اربابا خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہیں کفر کا حکم دوں گا اس کے بعد کہ تم فرما بردار بان چکے ہو تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں راب جو ہے وہ نبی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ملائکہ ہوتے ہیں راب کی طرف بلانے کے لیے انبیاء جو ہے وہ پیغام لے کر آتے ہیں رسول بان کر آتے ہیں انسانوں کی طرف جن کو نبی کہا جاتا ہے اور پھر وہ وہ والا پیغام جو ہے وہ آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کا پیغام ان کا جو مقصد ہے وہ اپنے عملی نمونے کے ذریعے لوگوں تک وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے یہ نہیں ان کا مقصد ہوتا جس طرح کرسچن جا عیسائی حضرات ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو بلانے والا ایک انسان بھیجا گیا اس کو اس کو ہی راب سمجھ بیٹھے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت شروع کر دی تو یہ ایک آیت ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ نے نبیوں سے اہد لیا وعدہ لیا جب بھی میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں سم جاکم رسول پھر تمہارے پاس ایک اپنا کوئی نمائندہ بھیجوں جو اس بات کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے لَتُعْمِنُنَّ بِهِ تُمْ اس پر ایمان لانا وَلَتَنْسُرُنَّهُ اور تم اس کی مدد کرنا کالا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اَا اَقْرَرْتُمْ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو مانتے ہو وَآخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ عِسْرِ اور پھر اس پر انہوں نے کہا ہاں اور اس پر مجھ سے اہد بانتے ہو قَالُو انہوں نے کہا اَقْرَرْنَا ان نبیوں نے کہا بلکل ہم اس بات کو مانتے ہیں قَالَ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشَحَدُو تم گواہ ہو جاؤ وَآنَا مَآَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی ان گواہوں میں تمہارے ساتھ شامل ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ لیا کہ اگر تمہیں میں نبی بنا کر دنیا میں بیجوں گا اور کسی دوسرے کو بھی نبی بنا کر بیجوں گا تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان سے اہد لیا وعدہ لیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِقَ اگر کوئی اس بات کے اہد کرنے کے بعد پھر جائے گا فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہ فاسِق ہوگا نہ فرمان ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبُغُونَ کیا اللہ کے دین کے سوا کچھ پسند کرنا چاہتے ہو اللہ نے جو قانون بنائے ہیں اس کے سوا کسی چیز کو پسند کرنا چاہتے ہو وَالَهُ أَسْلَامَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تم اگر نہ فر مرنی کرو گے تو کائنات کے اندر آسمانوں زمینوں کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہی فرمہ برداری کرتا ہے تَوَن وَقَرْحَن وہ اپنی اس کی مرضی ہو یا نہ ہو اس کو لازمی خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ فرمہ برداری کرنی پڑتی ہے وَلَئِهِ يُرْجَعُونَ وہ سب وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوڑ کر جائیں گے قُلْ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے آمنا باللہ میں اللہ کی باتوں پر ایمان لائیا وَمَا اُنزِلَ اَلَيْنَا اور ہر اس چیز پر جو میری طرف ہماری طرف نازل کی گئی وَمَا اُنزِلَ اَلَا عِبْرَحِيمَ اور جو عبراہیم کی طرف نازل کی گئی وَا اسمائیلَ وَا اسحاقَ وَا يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاتِ اور اسمائل کی طرف اور اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف اور ان کی نسلوں کے اوپر وَمَا اُوتِيَ مُوسَى اور جو موسیٰ کو دیا گیا وَا عیسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا وَا نَبِيُّونَ مِن رَبِّهِم اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آَحَدٍ مِّنْهُم ان میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کی کلام کو لے کر آئے اور انسانوں تک اس کو پہنچایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِحُونَ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے فرما بردار ہیں تو اس میں خاص زور ہے اس آیت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اور نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرنا تو سوال یہ تھا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام جو ہیں وہ کس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پچھلے سارے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس سے پچھلے جتنے بھی نبی تھے ان کی تصدیق کے لیے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی تصدیق کے لیے آئے تھے وہ اپنے سے پچھلے نبیوں کی تصدیق کے لیے آئے تھے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا خیال ہے واضح بات ہے تو آگے چلتے ہیں جی زیشان صاحب کی طرف جی آپ فرمائے کیا کہتے ہیں زیشان صاحب آپ موجود ہیں اپنا مائیک آنے میوٹ کریں ہلو السلام علیکم علیکم السلام علیہم میر بھائی السلام علیکم میں زیشان بات کر رہا ہوں اللہ علیکم سلام علیہم بڑے خین ہے آپ کے بھائی جو دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام بہت شکریہ اور ہماری فیملی میں آپ مشہور ہو گئے اس ٹائم کے جب آپ کا مناظر آتا ہے سارے ہم لنکٹ سینڈ کرتے ہیں یہ بہت شکریہ بڑا مزا آتا ہے یہ میں نے کہنا تھا کہ یہ جو چیز آپ نے سکھائی ہے کہ ان کا جو ختم نبود کا کیتا وہ ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے یہ چیز ہم نے آپ سے سیکھتی ہے جی بالکل یہ انہوں نے کرتا ہے ہمارا تو یہ نہیں ہے ہم تو ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن سے نبود جاری ہے ملہب امتی نبود جاری ہے تو میرا ایک سوال بھی ہے میں نے سوال کرنا تھا جی جو ہے اپنا ادھر اپنے غیرمدی جو ہے اپنے ان کو ملہب ساروں کو یہ سکھاتے ہیں کہ خاتم النبیین والی آئیتنا ان کے ساتھ ادھر کرنا بات لیکن جب آپ نے سا جتنی منادریں آئے انہوں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے اس کی جو ہاں بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اچھی بات نوٹ آپ نے کیا ہے کہ عمومن یہ کہتے ہیں جی یہ ختم نبود لفظ بھی اسی آیت سے نکلا ہے وہاں جو خاتم النبیین کا لفظ ہے اس سے یہ لفظ انہوں نے نکالا ہے اپنی طرف سے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی عوام کو جو بالکل اور اکثریت جس کی جاہل ہے لفظ پڑنا بھی نہیں جانتے اور لکھنا بھی نہیں جانتے اور جو پڑے لکھے ہیں ان کا بھی حال ان سے بھی برا ہے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ایم میں بھی پڑا ہو تو اس کو بھی قرآن کی قرآن کا تو نہیں پتا عربی تو نہیں پڑنی آتی عربی تو نہیں سمجھنی آتی اگر کسی کو آتی بھی ہے تو وہ ہے لکیر کا فقیر جو کسی نے بڑے نے کہہ دیا اس پر اس نے بس چلنا ہے بغیر سوچے سمجھے بے شکر کوئی سعود لیلیں دے اس نے نہیں ماننا اچھا ہمارے سامنے یہ بات کیوں نہیں پیش کرتے خاتم نبیین والی آیت بلکہ آیت پیش کرنے دور کی بات ہے قرآن کا نام نہیں لیتے مسلمات پوچھیں آپ کی کیا ہے نام نہیں قرآن کا لیتے ہم تو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں نام نہیں لیتے آپ تو آیت پڑھنے کی بات کر رہے ہیں اگر کوئی بندہ آتا ہے اور قرآن میں ایک سے کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس آیت کو نہیں پڑھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی آتا ہے تو وہ جب پتہ ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی ہے وہ کبھی اس آیت کا نام نہیں لے گا کیونکہ قاسم ننوتوی صاحب نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کرنے کی وجہ سے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے اس پر کفر کا فتوہ لگایا اور اس کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا تو جب وہ آیت پیش کرے گا ہم قاسم ننوتوی صاحب کا وہ ترجمہ پیش کر دیں گے تو وہ پھر درتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنا فرقہ چھپاتے ہیں یہ مفتری مبشر حسین بریلوی رضا خانی جو ہے یہ بھی اپنا فرقہ چھپاتا ہوتا تھا تو یہ بڑے طریقے سے اس کا فرقہ ہم نے پتا کیا تھا کیا ہے تو بارحال جب سے فرقہ اس کا پتا چل گیا ہے تب سے یہ بھی صاف بات نہیں کرتا تو یہ آپ نے اچھی بات نوٹ کی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتا بھی ہے یہ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کی دلیل کیا ہے ہم چاہتے ہیں یہ لوگوں کے سامنے خود اپنے موہ سے اپنی دلیل بیان کریں اور ہم ان کی دلیل کو غلط ثابت کریں وہ بھی قرآن سے ہی کریں گے قرآن سے ہی غلط ثابت کریں گے قرآن چونکہ عربی میں ہے عربی کے قواعد سے اس کو غلط ثابت کریں گے اور ان کے عقیدہ کو غلط ثابت کریں یہ آپ نے اچھی بات ہے اگر آپ سنتے ہیں بات کو گوھر سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ جو دلیل ہے وہ دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے دعویٰ میں جو لفظ لفظ اس نے بولا ہے اس کی ہم دلیل اس سے طلب کریں گے مثلا تین باتیں اگر وہ کرے کہ جی نبی اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا یہ ایک دعویٰ ہے اب کوئی کسی کو نبوت مل نہیں سکتی یہ دوسرا دعویٰ ہے اب نبیوں کی تعداد پوری ہو گئی ہے یہ تیسرا دعویٰ ہے یہ تینوں کی ہم دلیل علاق علاق طلب کریں گے بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ نبی پیدا نہیں ہو سکتا پیدا ہونے کی عربی کیا ہوتی ہے یہ ذاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے نہیں لکھا تم کوہو جی خاتم نبیین کا مطلب ہے پیدا نہیں ہو سکتا خاتم کا مطلب ہے مہر نبیین کا مطلب ہے نبیوں کی جمع نبیوں کی مہر اس میں پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے یہ کہاں سے تم نے اندر ڈالا ہے اس کا مطلب ہے تم طویل کر کے اس کا مانا بنا رہے ہو یہ آیت سریع اور قطع نہیں ہے بارال یہ لمبی بحث ہے آپ نے اچھی بات نوٹ کی ہے اور یہ آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں پاکستان کے اندر ویسے حلال سنا ہے خراب ہی ہیں لیکن کیا کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے انتہا مولوی ہیں تو وہ جو بے انتہا مولوی ہیں وہ کہاں ہیں یہ ہم تو ہر روز تقریبا میں لائیو بیٹھتا ہوں اور کئی کئی گھنٹے لائیو بیٹھتا ہوں اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ آئیں اور آ کے ہمیں تبلیغ دکھ رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جو اللہ لعلان لوگوں کو یہ کہے کہ آؤ ہمیں تبلیغ کرو حالانکہ ان کا فرض ہے تبلیغ کرنا جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے اس طرح تبلیغ بھی فرض ہے کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے قرآن کے ساتھ سو حکموں میں سے ایک حکم ہے بلگ مانزلہ لائی کا کہ جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کو پھیلاؤ یہ اللہ کا حکم ہے اس کی طرف نہیں یہ آنے دیتے لوگوں کو کیوں جب وہ خود گوھر کریں گے قرآن کریم کے اوپر تو ان کے جھوٹے عقیدیں ان پر کھل جائیں گے اس لیے ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم تبلیغ کرو ان کو کہتے ہیں بھاگ گالیاں دو ان کو ان کی گندی تصویریں ایڈٹ کر کے بناو اطلانتے بیجو بس یہ تمہارا کام ہے اور جب پوچھو دلیل ہم تمہیں بغیر دلیل کے کافر مانتے یہ ان کو ایک توتے کی طرح رٹا دیا ہوا ہے حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ یعنی جو سچا ہوگا ضرور اس کے پاس دلیل ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے یعنی اس کا فرض ہے کہ وہ دلیل دے جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کا دعویٰ خارج ہو جاتا ہے عدالت میں جا کے آپ دعویٰ کریں آپ کہیں کہ یہ جو اس کے پاس گاڑی ہے یہ میری ہے وہ عدالت کہے گی لاؤ ثبوت آپ کہیں بھی ثبوت میرے پاس تو نہیں اسے کہیں ثبوت دے تو وہ کہے گی نکلو باہر جب تمہارے پاس ثبوت ہی نہیں دلیل ہی نہیں ہے تو تم دعویٰ کس طرح وہ دعویٰ خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ آپ پہ حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے میری بیستی کی ہے اس پر میں اب حد کے عزت کا دعویٰ کرتا ہوں تو یہ بات ہے جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دینا اس کے ذمہ ہے یہ لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں کیوں تا کہ ان کے کاروبار چلتے رہیں ان کی روزی روٹی جو ہے وہ اسی پر ہے تین دفعہ مفتری مبشر حسین نے عمرہ کیا ہے لوگوں کے خرچے پر اپنی کمائی سے نہیں اور اب بھی یہ لوگوں کو دیتا ہے یہ نمبر ہے میرا اور اس پر آپ کال کریں اور میں آپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اگر واقعی اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو یہ دلیل پیش کریں کال اس نے کال اس نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں ایک بندہ اس کو فون کر کے بول رہا ہے اس کے چینل پہ ہوگی تو بندہ اس کو فون کر کے بول رہا ہے کہ تم نا سلیم میر جب بولتا ہے نا تم بس بدزبانی کر دو پانچھی بس ایسے ایسے بولے جا رہا ہے جب وہ بولتا ہے تم بدزبانی کر دو جب وہ بولتا ہے تم بدزبانی کر دو صاف بول رہا ہے صاف کیونکہ ان کو اس کو پتا ہے کہ ہمارے ملوی آپ کے بات نہیں آباری بھارہ عزیشان صاحب آپ ابھی تصور صاحب کو بولنے دیں پھر آپ اس کے بعد اگر دوبارہ ٹرنائے جی تصور بھائی آپ کریں جی السلام علیکم میری صاحب میرے سوال تھا ایک ہے علیکم السلام جس طرح پاکستان میں یہ تحریک لبیک والے ابھی شروع ہوئے ہیں قادری صاحب اور یہ گروپ وہ اکثر علامہ اقبال کی طرف سے بہت اشار پڑتے ہیں اور اس میں جو جباد کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے کافی سارا لکھا ہے تو جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جس طرح علامہ اقبال نے بھی بیعت کی تھی پھر اس کے بعد وہ پھر انہوں نے بعد میں پھر جماعت سے کر رہا کر شیخ تیار کر لی تو جماعت کے ریکارد میں کوئی ایسا ثبوت ہے جس میں ان کے ریکارد جماعت کے پاس ظاہر ہوتا ہے جب سے بیعت شروع کی تو ان کے کب انہوں نے بیعت کی تھی اور کب وہ رکھ لے تھے اس دوران انہوں نے جماعت کے ساتھ کیسا تعلق تھا ان کا اور انہوں نے کیا کیا اس دوران جو جماعت میں کوئی خدمت کی یا کچھ ایسا کوئی کام فیل کیا تھا تاکہ ہم یہ لبیک یا رسول اللہ والے ہیں کچھ تو ان کی طرف سے ہم دے سکیں کیونکہ اکثر وہ علامہ اقبال کے شیئر ہی پڑ گئی سب کو بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک مجھے سمجھ آگئی آپ کے سوال کی میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا ہوں مزید جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ فراہم کر دی جائیں گی اقبال جو ہے اس کی زندگی کے دو بڑے دور ہیں ایک ہے یورپ جانے سے پہلے کا ایک ہے یورپ سے آنے کے بعد کا اور تیسرا جو ہے دور اگر اس کو آپ کہیں تو وہ جب واپس آیا ہے تو انیس سو تیس کے اندر جب انیس سو انتیس کے اندر اٹھائیس انتیس تیس کے اندر کشمیر کمیٹی بنی ہے اس میں حضرت خلیفہ المسیح ثانی مرزا بشیر بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے صدر بننے کے بعد جب اہراری دیوبندیوں نے فتنہ پیدا کیا ہے اور اقبال جو ہے وہ چونکہ لائی لگ تھا اور وہ باتوں میں جلدی آ جاتا تھا تو ان کے اس وہ فتنے کے اندر آ گیا ہے اقبال اس کے بعد ایک تھوڑا سا دور ہے جو انیس سو تیس سے انیس سو اٹھائیس تک اس کی وفات تک رہا ہے اب اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے بیعت کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کی اس کو اگر صرف نظر کیا جائے یہ چھوڑا جائے سو فیصد اس کا چچا جو ہے وہ احمدی مسلمان تھا اس کا قزن جو ہے وہ ساری زندگی احمدی مسلمان رہا ہے اس نے اس کے خلاف جب اس کے بیٹے نے افتاب جب اس کے بیٹے نے کتاب لکھی تھی جو ایڈوکیر تھا جوید اقبال نے تو اس میں جو احمدیوں کے بارے میں اس نے گفتگو کی تھی اس کے جواب میں انہوں نے پوری مظلوم اقبال کے نام سے شاید کتاب لکھی تھی یا کتاب لکھی تھی جس میں اس کا جواب انہوں نے دیا تھا وہ احمدی تھا اس کا چچا اور اس کا چچازاد بھائی وہ چچازاد بھائی ہے وہ چچا اس کا جس نے اقبال کو ساری زندگی پالا ہے وہ احمدی تھا جس کے پیسوں سے یہ یورپ گیا ہے اور واپس آنے کے بعد اس نے پیسے وہ واپس بھی نہیں کیے اور جب اقبال مرا ہے تو اس کے بعد اپنے بچوں کا جس بندے کو اس نے گارڈین بنایا ہے وہ احمدی مسلمان اس کا اس کا چچازاد تھا اس کا چچا اور اس کا بیٹا جو ہے کنفرم احمدی تھے ایک اور یہ ہے کہ اس کی تین شادیاں تھی مشہور سب سے پہلی جو شادی ہوئی وہ کسی امیر فیملی کی عورت سے شادی ہوئی اور وہ زیادہ تر اپنے گھاری رہی ہے اس کا بیٹا تھا اس کا نام تھا افتاب اقبال وہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا پہلے بھی ایک بیٹا تھا اور وہ یہ جو تھا دوسرا بیٹا جو ابھی ٹی وی وغیرہ پر اس کی یوٹیو پر اور ادھر ادھر ویڈیو بھی ہیں جو ایڈوکیٹ رہا ہے اس سے پہلے جو افتاب اقبال بیٹا تھا وہ دس سال تلیم اسلام ہائی سکول اور کالیج جو ہے کادیان اس میں پڑھتا رہا ہے دس سال کادیان میں رہا ہے وہ اور اس کے بعد چونکہ اس کی پہلی بیوے سے کچھ انبان ہو گئی نہیں وہ گزارا ہو سکا تو میرا خیال ہے اس کو طلاق نہیں اس نے دی تھی وہ آپس میں تعلقات ان کے رہے تھے لیکن وہ بیٹا بھی جو ہے اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا اس کو اس نے علاق کر دیا وہ سنا ہے کراچی میں کہیں رہا ہے تو وہ بھی کادیان میں پڑھتا رہا ہے پھر اقبال جو ہے اس کی اپنی زندگی میں ایک دوسری شادی اس نے کی اس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے بد کردار ہے اس نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کی اس نے کہا مجھے چھوڑو نہ مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو لیکن بے شک میرے ساتھ تم آگے جو ازواجی تعلق ہے وہ قائم نہ کرو وہ اپنے گھار میں رہی بعد میں اس کو پتا چلا گیا کہ وہ عورت کے بارے میں جو بخبر مشہور کی تھی وہ غلط ہے اس نے حضرت خلیفات المسیح اول کو خات لکھ کر جو کہ مکتوبات اقبال کے نام کی کتاب ہے کلیات مکاتیب اقبال چار جلدوں میں وہ کتاب ہے اس کے اندر وہ خات آج تک موجود ہے حضرت خلیفات المسیح اول حضرت مولوی حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے خات لکھ کر پوچھا تھا کہ اس طرح کی صورتحال میں میرا نکاح قائم ہے لہور میں رہا ہے سیالکورٹ سے لہور شفٹ ہو گیا تھا اپنے ایڈووکیٹ بننے کے بعد اور وہیں رہا ہے وہیں یہ فوت ہوا ہے تو لہوری جو احمدی ہیں جو جماعت خلافت والی سے علاقہ ہو رہے تھے ان کے ساتھ اس کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے وہ اکثر اس کے گھارہ کرتے تھے خواجہ کمال الدین صاحب اور جو مولوی محمد علی صاحب تھے اس سے انتہائی اچھے تعلقات تھے اس کے خطوں میں لوگوں نے اس سے جب پوچھا کہ ہم احمدی ہو جائیں یا نہ تو اس نے کہا تھا یہ آپ خود فیصلہ کریں لیکن میرے خیال میں یہ اسلام کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں اور بہت اچھے مسلمان ہیں تو یہ سارا کچھ اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور جو فرقے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف اس نے کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سن 1935 بعد کی بات ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 1935 میں اندوستان کے وائس رائے نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اندوستانی مختلف فرقوں کے نمائندوں کو یعنی مسلم مذہبوں کے نمائندوں کو جو ہے وہ حکومت کے اندر شامل کریں گے تو مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر چودری سار زفراللہ خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے پیش کیا کیونکہ ان جیسا قابل اور ان جیسا مہنتی اور ایماندار بندہ اس وقت ان کو کوئی نظر نہیں آیا احراریوں نے کانگرس کے اشارے پر کیونکہ وہ کانگرس کے صدائے ہوئے پرندے تھے قائد عظم کے مطابق تو وہ چونکہ انہوں نے اقبال کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں تیلی دینا تو وہ پنجاب کو انہوں نے چھیڑخانی کی اس کو اقبال کو کہ ہم تمہارے لیے تمہیں ووڈ دیں گے تم بھی اس کاروائی میں شامل ہو جاؤ تب پھر اقبال نے جا کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دنیا داری کے لیے جماعت احمدیہ کے خلاف وہ بیان دیا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے نمائندے ہیں میں ہوں مسلمانوں کا نمائندہ تو اس کے بعد اس نے دیا ہے اس کی اگر کتابیں پڑھیں سخت مخالف تھا وہ دیوبندیوں کا وہ کہتا تھا دیوبندی انگریزی بادشاہت کی پیداوار ہیں وہابیوں کے سخت مخالف تھا اور یہ جو بریلویوں کے صوفیانہ جو اقائد ہیں اس کے سخت مخالف تھا حدیثوں میں سے اکثر حدیثوں کو جھوٹا سمجھتا تھا اقبال کہتا تھا جو حضرت عیسیٰ کی آمد کا اور حضرت مہدی کی آنے کا تصور ہے یہ بلکل جھوٹا ہے یہ ایرانیوں کی سازش ہے اور ایرانیوں کی خرافات ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں جو یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور میرے پاس اس کے سارے حوالے پڑے ہیں میری ویب سیٹ جو ہے حوالہ جاتوالی وہاں جائیں وہاں ایک اس کی زندگی کے آخری دو سال کے اوپر ایک کتاب پڑھ کر میں نے اس کے نشان لگا کر رکھے ہوئے ہیں مکاتیب اقبال کی بھی دو تین جلدیں میں پڑھ چکا ہوں اس کے نشان میں نے لگا لیا ہے پی ڈی ایف بنا کر میں ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا اس میں آپ کو کافی زیاری مزید معلومات مل جائیں گی ایک نہایت ہم بات میں آخری کر کے پھر آگے چلتا ہوں کہ اقبال پاکستان کے بننے کا مخالف تھا یہ میں پہلے بھی ویڈیو کے اندر ثبوت بھی دکھا چکا ہوں اس کا خط موجود ہے اس کو انگریز نے خاطر لکھ کے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے پاکستان کا اس نے کہا تھا یہ انگریزوں کی اور ہندووں کی سازش ہے میں کسی پاکستان نام لے کر اس نے کہا ہے میں پاکستان کے بنانے کا بلکل بھی حامی نہیں ہوں بلیک اڈ وائٹ میں اقبال نے اپنے خط کے اندر ایک انگریز کو لکھا ہوا ہے تو یہ مختلف معلومات تھیں جو ہو سکتا ہے آپ کے کام آئیں اس کے جو ثبوت ہیں وہ ایک تو میری ویب سیٹ پر رہے ہیں دوسرے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر مزید کر دوں گا میں اپنے وہ جو نوٹس ہیں سارے وہ اپلوڈ کر دوں گا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ شکریہ بہت بہت آپ کا جی یہ احمدی آنسر صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں جی بھائی آپ کریں بات السلام علیکم سلیم بھائی کیا حال ہے آپ کا ایک منٹ پہلے اپنی سلام ٹھیک کریں یہ السلام علیکم کوئی سلام نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے تم پر لانت ہو السلام علیکم علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ بس میں آپ کا جو مبشہ قادی صاحب کے ساتھ منازت تھا وہ میں سنا تھا تو اللہ آپ کو جزا دے میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ مولوی ہیں آج کل کے ان کے یہ جو منازت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اوپر ہو تو اگر ان کے ساتھ منازت تو ہونی سے کیونکہ اگر ان کو صداقت حضرت مسیح محمد علیہ السلام دکھا بھی دے تو وہ واپس ختم نبوت پہ ہی آئیں گے تو اس کا اور کوئی حل آپ کو نظر آتے یا انہوں سے پھر بحث کرنا فضول دیا ہے جی بحث کرنا فضول کبھی بھی نہیں ہوتا بحث عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کھودنا اور کسی چیز کو کھودا جاتا ہے وہاں سے کچھ چیز ڈھونڈنے کے لیے تو بحث ہوتی ہے حاق کو ڈھونڈنے کے لیے سچی بات کو ڈھونڈنے کے لیے بحث کی جاتی ہے اور وہ ملتی ہے حق جو ہے اس کو پہچاننے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اکل استعمال کرو نشانیاں ہیں کن کے لیے اکل والوں کے لیے بے وکوفوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے جہنم ہے اور اللہ کے کوڑے ہیں بس اکل مندوں کے لیے شانی جو اکل استعمال کرے گا اس کو حق مل جائے گا حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کی ذات کے اوپر میں نے ارض کیا کوئی ایک بھی ایسا اطراز نہیں ہے جس کا آج سے پہلے ہزاروں دفعہ جواب نہ دیا جا چکا ہو وہ آپ کی تحریرات پر ہو وہ آپ کی ذات پر ہو وہ آپ کی پیشگوئیوں پر ہو کسی بھی صورت کا کوئی بھی ایک بھی اطراز ایسا نہیں جو یہ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیں جس کا ہزاروں دفعہ جواب نہ دیا جا چکا ہو یہ کہتے ہیں کبھی بھی مر جائیں گے زہر کا پیالہ پی لیں گے یہ غلط بات ہے مناظرے ہوتے رہے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی ذات کے اوپر بریلویوں سے بھی دیوبندیوں سے بھی وہابیوں سے بھی شیعوں سے بھی اب ارض یہ ہے کہ اس کی ترتیب ہمیشہ یہی ہوتی تھی سب سے پہلے ختم نبوت پر مناظرہ کریں اس کے بعد وفات مسیح پر مناظرہ کریں اس کے بعد صداقت مسیح مہود علیہ السلام پر مناظرہ کریں ختم نبوت میں یہ مدعی ہیں حیات مسیح میں یہ مدعی ہیں صداقت مسیح مہود علیہ السلام میں ہم مدعی ہیں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی صداقت پر دلیل پیش کریں گے ان کی مسلمات سے جو یہ ہمیں بتائیں گے اور یہ اس پر جیہ کریں گے ہماری مسلمات میں سے یہ ہے طریقہ کار ہماری مسلمات کونسی ہیں قرآن سب سے اول اس کے بعد حدیث اس کے بعد کلام مسیح مہود علیہ السلام ان کی مسلمات کیا ہیں قرآن جو یہ بتاتا ہی نہیں پتہ نہیں کیا مسلمات ہیں لیکن ہم ایک قیاس کر لیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث پتہ ہمیں ویسے ان کی کیا ہے قرآن حدیث جو بریلوی ہیں ان کی ہے قرآن حدیث جماع اور قیاس یہ چار ان کی مسلمات ہیں ہم ان کی مسلمات میں سے دلیل دیں گے کہاں سے قرآن سے ہم دلیل دیں گے یہ ہے طریقہ اگر کردار حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر بھی بیعث کرنی ہے تو اس کا طریقہ وہی ہے بیعث علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت ہوگی اور اس وہ بھی یہ نہیں کر سکتے میں لکھ کہتا ہوں یہ لکھ کر دے دیں کہ ہم علم مناظرہ کے اصولوں کے تحت مناظرہ کریں گے میں آج ان کے ساتھ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کردار پر آپ کی تحریرات پر آپ کی ہر چیز پر مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن ساتھ یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ جھوٹا ہے ہم اس کو نہیں مانتے قرآن سے بھی یہ ثابت نہیں سنت سے بھی یہ ثابت نہیں اور اس کو جب چھوڑ دیں گے یہ کہیں گے ہم ختم نبوت کو جھوٹا مانتے ہیں پھر ہی ظاہری بات ہے آپ یہ دیکھیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک سکول کے اندر ٹیچر جو ہے استاد اس کی ویکنسی خالی نہیں ہے تو ایک بندہ اشتہار دے دیتا ہے کہ جی آپ آئیں اور آپ ہمیں انٹرویو دیں آپ ثابت کریں کہ کریکٹر سرٹیفیکٹ پولیس سے لے کر آئیں اپنے سکول سے لے کر آئیں اور ساتھ اپنی ڈگرییاں ساری لے کر آئیں سارا کچھ ہم چیک کریں گے لیکن آپ کو نوکری نہیں دیں گے تو وہ کوئی اکل مند کہے گا اس کو کہ کوئی اکل مند ہے کہ مجھتہار دیا ہے ہم آئے ہیں گرمی میں بیٹے ہیں انٹرویو دیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی ویکنسی تو خالی نہیں ہے آپ کا کریکٹر تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی سندے بھی ٹھیک ہیں آپ کا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا ہے کوئی خرابی آپ میں نہیں پائی گئی لیکن ویکنسی خالی نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں تو اس بندے کی اکل کو کوئی مانے گا کہ وہ بندہ اکل مندی کا کام کر رہا ہے اگر نبوت جاری ہی نہیں تو ہم سو فیصد ثابت کر دیتے ہیں حضرت مرزا غلامہ محمد قادین علیہ السلام کا کردار بلکل ٹھیک ہے وہ قرآن کریم میں بتائے گئے میار کے بلکل مطابق ہے تو اس کے بعد کیا یہ ختم نبوت کے عقیدے کو جھوٹا اور منگڑت ماننے کے لیے تیار ہیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کو جھوٹا اور منگڑت سمجھتا ہوں صرف حضرت مرزا غلامہ محمد قادین علیہ السلام کو مناظرہ کے اصولوں کے تحت قرآن کریم کے مطابق آپ سچا ثابت کر دیں ہم ہر بات ثابت کریں گے یہ پہلے کہتے ہیں انسان ثابت کر کے دکھائیں پھر کہتے ہیں شریف انسان ثابت کر کے دکھائیں اب انسان ثابت کرنے میں یہ کیا کرتے ہیں استعمال کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے شیر لکھا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کے دیکھیں جی انہوں نے کہا میں تو بشر کی جائے نفرت ہوں جائے نفرت فلانی چیز ہوتی ہے اس لیے ثابت ہوا کہ وہ انسان نہیں ہے اب میں ان سے سوال کروں گا احمد رضا خانبریلوی صاحب نے کہا ہے کہ کون پوچھے تمہاری بات رضا تم سے کتے ہزار پھرتے ہیں اب میں کہوں گا پہلے اپنے مجدد کو انسان ثابت کرو پھر مجھ سے آ کے سوال کرو تم تو ایک کتے کو مجدد مانتے ہو وہ کہے گا نہیں نہیں وہ کتہ نہیں تھا وہ تو ویسے ہی کہہ رہا ہے یہ بھی پچھلے دنوں میں بہابیوں سے یہ عمر لیاقت کے پروگرام میں یہ بحث بھی ہوئی ہے مفتی حنیفش قریشی جو ہے بہت بڑا مناظر ہے ان کا اس نے ثابت کیا ہے کہ کتہ کہنا جائز ہے اور کتے سے مراد کچھ اور ہے کتے سے مراد کتہ نہیں ہے تو اب اگر ہم اس پر یہ بحث شروع کر دیں کہ جناب احمد رضا خان بریلوی انسان نہیں تھے وہ تو ایک کتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کہا کہ میں ان کو ایک دربار پر لے کے گیا اور ان کو کہا کہ میں دو آلہ نسل کے کتے لے کر آیا ہوں تو کتے کا بچہ کیا ہوتا ہے کتہ تو ظاہری بات ہے وہ خود کتے تھے تو ان کے بچے بھی کتے تھے تو اس طرح کی گفت کو اگر ہم کریں تو یہ پھر ہمیں کس طرح بلا رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیجی ہم غلط ہیں اب بتاؤ کہ ہم بریلوی کرنا چاہتے ہونا ہمیں ہم بریلوی ہو کے ایک کتے کو مجدد مان لیں جس کے بچے بھی کتے تھے اور وہ خود بھی کتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ جو کتے کو مجدد مانتا ہے اس کے بچے بھی کتے تھے تو وہ پھر یہ کتی چکائی ہے یہ اور تو کچھ نہیں ہے تو یہ عرض ہے کہ ان کے میار جو ہیں وہ قرآن کریم کے مطابق نہیں ہیں ان کے میار ہیں من گڑت میار کیا ہے چیہاں مرزا غلام عمد قادیان علیہ السلام کتابیں لکھتے تھے تو نبی تو کتابیں نہیں لکھتا یہ میار جو قرآن میں ہے کہیں کوئی حدیث میں ہے کہیں کہیں بھی نہیں کہاں میار بنایا ہے گھر میں بیٹھ کے کھڑی پر تو یہ ہے وہ بات جس کی طرف یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ علو بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ من گڑت اصول اچھا جی نبی کا نام مرکب نہیں ہوتا تو قرآن میں کہیں لکھا ہے جس کا نام مرکب ہوگا اس کو میں کبھی نبی نہیں بناوں گا حدیث میں کہیں لکھا ہے جس کا نام مرکب ہوگا وہ کبھی نبی نہیں ہوگا نہیں لکھا کہاں سے اصول آیا گھر میں بیٹھ کر کھڑی پر بنایا تو آپ گھر میں بیٹھ کر کھڑی پر جو اصول بنائیں گے اس پر ہم کسی کو کیوں سچا ثابت کریں یا غلط ثابت کریں منادرہ کا حصول یہ ہے کہ مسلمات خسم میں سے دلیل دی جاتی ہے میں مدعی ہوں کہ حضرت مرزا غلامہ محمد قادرین علیہ السلام سچے مسیح اور مہدی ہیں اور وہی مسیح اور مہدی ہیں جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے اس کی میں دلیل کہاں سے دوں گا تمہارے مسلمات میں سے تمہارے مسلمات کیا ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس میں چاروں سے ثبوت دوں گا لیکن جو تم منگڑت اصول بناو گے وہ میرے پر ذمہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو ثابت کروں تو یہ ایک لمبی گفتگو تھی امید ہے اس سے بھی کچھ نہ کچھ دوستوں نے سکھا ہوگا تو ابھی دوست آئے تھے وہ پھر ڈراؤپ ہو گئے ہیں چلیں دیکھتے ہیں کوشش وہ کر رہے ہیں دوبارہ آ جائیں گے جی احمد آحمدی آنسر صاحب مزید کچھ بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں جی سلیم بھائی بس ایک اور بات تھی کہ آج میں ایک پروگرم بھی دیکھا تھا وہاں پہ ایک اور بھی وہ اصول دیتے ہیں کہ آج کل کے نبی کا کبھی استاذ نہیں ہوا حالانکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک استاذ تھے جو ان کو عربی سے کھاتے دیا یہ کتابوں والی بات بھی ان کے جو سب سے بر علماء ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو آیاتیں قرآن میں کہ اللہ نے ان کو کتاب حکمت سے کھائی امام رازی سارے ان کے جو بھی مفصل انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتابت سے کھائی تھی تو بس یہ بات ہی جزاک اللہ اچھا بہت شکریہ آپ نے دیکھیں جو اصول ابھی بیان کیا ہے کہ اس کا استاذ نہیں ہوتا نبی کا یہ قرآن میں کہاں اصول لکھا ہوا ہے کہ جس کا کوئی استاذ ہوگا اس کو میں نبوت نہیں دوں گا یا جس کا استاذ ہوگا وہ جھوٹا نبی ہوگا کوئی قرآن کی آیت ہے اس طرح کی کوئی حدیث ہے اس طرح کی کہ جس کا استاذ ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا کوئی حدیث نہیں ہے تو جو میاری گھار میں بیٹھ کے بنایا ہے اب حیرانکی کی بات ہے یہ میں نے تین چار مثالیں آپ کو دی ہیں میں دس پندرہ اور مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کامل انہوں نے کہا جی کامل شریعت بیجی ہے کامل شریعت قیامت تک کے لئے ہدایت بنا کر بیجی ہے اور ان کے خیال میں قرآن کے اندر کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں کی جس سے کسی نبی کو سچا یا جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہو تو وہ کونسی کامل شریعت ہے اور پھر جب یہ خود اصول گڑتے ہیں کسی کی نبوت کو سچا یا جھوٹا کرنے کے لئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نئی شریعت بنا رہے ہیں یہ اپنی شریعت گھاڑ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر اور یہی تو کام ہے جو مسیح مہدی مرزا غلام عمد قادنی علیہ السلام کرنے آئے تھے کہ جب قرآن سرئیہ ستارے پر چلا گیا ان کے لئے تو قرآن سرئیہ ستارے پر ہی موجود ہے ابھی تک یہ تو اس کو پڑھتے ہیں صرف ختم کی بوٹیاں کھانے کے لئے ویسے اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے لئے نہیں انہوں نے قرآن رکھا ہوتا یہ قرآن پڑھ کے لوگوں سے پیسے حاصل کرنے کے لئے چندہ حاصل کرنے کے لئے حلوہ کھانے کے لئے یہ قرآن کی اہمیت ہے ان کی نظر میں قرآن جب خدا تعالی نے کامل شریعت بنا کر بھیجا ہے تو سو فیصد اس کے اندر وہ حصول لکھے ہوئے ہیں جس سے کسی سچے اور جھوٹے کو پہچانا جا سکتا ہے قرآن کو اللہ تعالی نے فرقان بتایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کر کے بتاتا ہے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے گمراہی اور ہدایت کو کھول کھول کے راکھ دیا ہے کہاں کھول کے راکھ دیا ہے وہ باہر کہیں تو سمندر پر تو نہیں راکھ دیا وہ قرآن کے اندر کھول کھول کا راکھ دیا ہے لیکن یہ قرآن کو نہیں لوگوں کو قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے کہاں بلاتے ہیں اپنے مانگڑت اصولوں کی طرف اس کی بھی قرآن نے وضاحت کی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں نبی بیجتا تھا تو لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے تھے یہ ایک ایسا نبی ہے جو بزاروں میں پھرتا ہے تو وہ اصول کہاں سے آ گیا کہ جو بزاروں میں پھرنے وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ انہوں نے خود گڑا سو فیصل اس طرح آج بھی یہ اصول جو ہیں وہ گھر بیٹھ کے گڑتے ہیں قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہوئے اصول جو ہیں وہ یہ سمجھتے نہیں میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے جی مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کو سچا نبی ثابت کر دو میں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی ثابت کر دو کہتا ہے یہ کہ سوال ہوا میں نے کہا بھئی تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہو یا نہیں کہتا ہے مانتا ہوں تو میں نے کہا اس کی کوئی دلیل قرآن میں دی ہے یا نہیں کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا اس کو پتا کیا ہے پتا یہ ہے کہ مرزا غلام عمد قادرین نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دار پر بات کرنی ہے جی مرزا غلام عمد قادرین نے صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑکیوں سے ٹانگے دو وہ آتے تھے یہ ہیں ان کی دلیلیں اور یہ ہیں ان کے مولوی اور یہ ہیں ان کی ہدایت جو قرآن سے انہوں نے اصل قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی یہ ہے آپ کو پڑھ کے نہیں سنائیں گے ان کے اعتراضات والی کتابیں دیکھ لیں لسٹ کی لسٹ جھوٹو پر مبنی ہوگی کوئی میار قرآن سے یہ نہیں لیں گے اور سو فیصد وہی کام کریں گے جو پچھلے انبیاء کے منکروں نے کیے ہیں صاف پتا جا جاتا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے جی احمدی انسر صاحب مزید کچھ بات جی آپ زیشان صاحب آپ کر لیں بات آپ بھی بیٹھیں جی میر بھائی میں بس ایک بات کر کے میں جازت چاہوں گا آپ کی توسط سے میں یہی بات چاہنا چاہوں گا جتنے احمدی دوست سن رہے ہیں کہ حضرت ایستہ کا جو حیات ہے حضرت خلیفہ دل مسیر آپے بھی اپنیوں کی یوٹیوب پر مجالس پھولے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی بارے ثبوت ان کے اوپر ہے کیونکہ جتنی عجیب بات کریں گے اتنا تھوست ثبوت لے کر آؤ تو یہ ثبوت تو ان کا قرآن سے وہ بھی ثابت نہیں ہوتا وہ بھی بس انہوں نے گھڑا وے گھر میں بیٹھ کر تو یہ میں بات کر رہا چاہوں گا کہ وہ بھی ان کے اوپر ہے بارے ثبوت ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کیسے آسمان پر چڑھیں اس میں یہ ارض ہے کہ آپ نے حضرت خمیر آبے کا ذکر کیا یعنی کہ چوتھے خلیفہ کا اس کے پہلے آئے تیسرے خلیفہ اس کے پہلے آئے دوسرے خلیفہ اس کے پہلے آئے پہلے خلیفہ اور اس کے پہلے آئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام تو یہ ساری باتیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں میری سوام بھائیوں سے درخواست ہے کہ زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے آپ نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا کلام لفظن لفظن پڑھنا ہے جب آپ حضرت مسیح معود علیہ السلام کا کلام لفظن لفظن پڑھیں گے تو آپ کے 99 فیصد اتراز خود ہی ختم ہو جائیں گے اپنی مائک میوٹ رکھیں جناب فرکان صاحب جو بھی آپ ہیں جب تک میں آپ کو نہ کہوں کہ آپ بولیں اپنے مائک میوٹ رکھیں بہت شکریہ نہیں تو مجھے میوٹ کرنا پڑے گا وہ پھر توجہ اور دوسری طرف چلی جاتی ہے تو عرض یہ ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کا کلام چار طرح کا ہے نمبر ایک روحانی خزائن کے اندر نمبر دو ملفوزات کے اندر نمبر تین مکتوبات کے اندر نمبر چار اشتہارات اور اعلانات کے اندر روحانی خزائن کی تئیس جلدے ہیں ملفوزات کی پانچ جلدے ہیں مکتوبات کی پانچ جلدے ہیں اور کچھ چار پانچ جلدیں جو ہیں وہ اعلانات اور اشتہارات کی بھی ہیں تو یہ تقریباً تئیس کو تئیس جمع پندرہ کتنے ہوگئے جی 38 جلدیں ہیں جو آپ نے لفظن لفظن پڑھنی ہیں جب جو بھی بندہ یہ 23 جلدیں لفظن لفظن پڑھے گا اس کے بعد ملفوزات مکتوبات اعلانات اشتہارات لفظن لفظن پڑھ لے گا اس کو کسی استاد کسی مکتب کسی مربی کی ضرورت نہیں وہ بزاتے خود بزاتے خود 99 فیصد اعتراضات کا جواب جان جائے گا کیوں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کلام میں انصاب بارتوں کا جواب موجود ہے میں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی 23 جلدیں لفظن لفظن پڑھی ہوئی ہیں اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ یہ جو علم مناظرہ کی میں باتیں کرتا ہوں یہ میں نے علم مناظرہ نہیں پڑھا ہوا میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا کسی سکول میں میں عام سکولوں میں گیا ہوں یہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کلام کے اندر سارا کچھ موجود ہے مناظرہ کیا ہوتا ہے دعویٰ کیا ہوتی ہے دعویٰ کیا ہوتی ہے دلیل کیا ہوتی ہے مددی کیا ہوتا ہے مدد علیہ کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مددی کون ہے ختم نبوت میں کون ہے وفات مسیح میں کون ہے یہ ہر بات حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے کلام کے اندر موجود ہے جب آپ اس کو خود متعلیہ کریں گے تو آپ کو یہ بے شمار باتیں جو ہیں وہ خود ہی کلیر ہوتی جائیں گی ان کے اطرازات ان کے دھوکے مفتری مبشر حسین بریلوی جو جھوٹا ہے اور دھوکے دیتا ہے لوگوں کو وہ جو بھی اطراز کرتا ہے ہمارے غیر حمدی دوستوں کو بھی یہ مشورہ ہے حمدی بھائیوں کو بھی مشورہ ہے میں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کریں رابطہ کریں میں سوالوں کے جواب دوں گا تو بغیر تحقیق کے لوگ آ جاتے ہیں جی فلان سوال کا جواب دیں میں پوچھتا ہوں آپ نے کیا تحقیق کی ہے میں نے کوئی تحقیق نہیں کی آپ نے کہا جواب دوں گا تو آپ کو دینا پڑے گا بات یہ نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دے رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ نے سوال کیا ہے آپ نے کیا تحقیق کی ہے میں نے کوئی تحقیق نہیں کی تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے احمدی مسلمان ہو یا غیر احمدی مسلمان کہلنے والا ہو عیسائی ہو ہندو ہو یہودی ہو دیریہ ہو جو بھی ہو جب آپ خود تحقیق نہیں کریں گے حقہ پر نہیں کھلے گا خود تحقیق کا کیا طریقہ ہے کسی بھی کتاب پر اطراز ہو وہ جماعت کی ہو غیر جماعت کی ہو جس کی بھی کتاب پر اطراز ہو اس کتاب کے اس مقام کو خود پڑے آگے سے پیچھے سے ترتیب سے اس کو پڑیں گے آپ کو وہیں سے اس کا جواب مل جائے گا وہیں سے نہیں تو تھوڑا سا آگے سے مل جائے گا تھوڑا سا پیچھے سے مل جائے گا جی مبارک صاحب آپ پہلے بھی آئے تھے آپ مجھے لگتا ہے ساتھ رائیویم بھی کر رہے ہیں تو آپ بات کر لیں پھر ہم آگے کرتے ہیں جی سلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ جی میرسا میں دو مینے سے آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں تو کیونکہ جلسہ سلانہ جو انیس سو چراسی کے بعد ہوئے نہیں ہے اور ہمارے جو بہت سارے ینگ لڑکے ہیں ان کو بالکل معلومات اس طرح کی نہیں ہے کہ جس طرح منادرے کس طرح ہوتے تھے کتنی معلومات انسان کو ہوتے تھی لیکن یقین کریں کہ میں مجھے بھی بڑی عرصہ ہو گیا تھا اور لمبا گیپ ہو گیا تھا اب جا کے دو مینے سے میں کیونکہ پہلے بڑا دائیل اللہ تھا روای میں میں رہتا رہا ہوں تو اب دوبارہ شوق آپ کی وجہ سے مجھے پیدا ہو گیا میں اپنے بچوں کو اس طرح موٹی جو جو ہم اتنی سوستی تھی یقین مانیا کہ آپ کی وجہ بہت بہت جزال ہے اور میں جانا بھی پتا ہوں سٹڈی بھی کرتا ہوں تو یہ بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھے باتیں کی ہیں اور بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ آپ جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ موٹیویشن جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو اپنا مائک میوٹ کریں پھر آپ کو شاید بہتر آواز آئے جی میرا خیال ہے مبارک صاحب کو آپ آواز نہیں جاری ہے اب جاری ہے آپ کو آواز بہر حول ہو چونکہ گاڑی ساتھ چلا رہے ہیں تو انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ باتیں سن کر جو ہے وہ ان میں موٹیویشن پیدا ہوئی ہے جی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ جی میں بول رہا ہوں آپ کا لاؤڈ سپیکر نہیں چار رہا آواز نہیں آ رہا اچھا وہ آپ کے پھر ساؤنڈ سسٹم میں کوئی مسئلہ ہوا ہوگا ہاں جی میں نے گاڑی روک لیا ہے پہلے تو اس میں چار رہے تھے لیکن لوڈ سپیکر شاید اس کی وجہ سے مسئلہ ہوگا تو ٹھیک ہے آپ دہاں سے گاڑی چلائیں کہیں ٹکر ہی نہ مار دیں میں نے جیسا گاڑی روک دی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن میں جو بات کر رہا تھا پتہ نہیں آپ سے سنی ہے وہ میں نے سن لی ہے آپ کی بات ابھی میں جب بات کر رہا ہوں تو میری آواز واپس مجھے آ رہی ہے ہیڈ فون ہے آپ کے پاس وہ لگا لیں نہیں ہیڈ فون نہیں ہے گاڑی میں سے ٹھیک ہے میں گھر جا کے پھر کرتا ہوں پھر یہ ہے کہ کان سے لگا لیں سننے کے لیے جس طرح فون پہ بات کرتے ہیں اس طرح کر لیں ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز میری آپ کو آ رہی ہے آواز میری مجھے لگتا ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی مبارک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بہرحال وہ انہوں نے مائک میوٹ کر دیا ہے کسی وجہ سے تو یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے تو آپ مبارک صاحب میرا خیال ہے پھر گھر جا کے کوشش کر لیجئے گا ٹھیک ہے مبارک صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے جی امران ایمہ صاحب آپ کریں بات جی مبارک صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی آپ کا مائک بھی میوٹ ہے اور جی امران ایمہ صاحب آپ کریں بات جی السلام علیکم والیکم السلام علیہ وآلہ جی سلیم صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک آپ کو خرید ہے ہاں جی شکر ہے اللہ کا آپ سنائیں ٹھیک ہے ہاں جی الحمدللہ خرید ہے بالکل میرا کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہے ویسے میں یہ آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے بہت اس چیز کی خوشی ہو رہی ہے تو میں کافی دیر سے جب سے آپ یہ پروگرم شروع کر رہے ہیں تو میں روز ہی دیکھتا ہوں تو کام بھی ہو میں چھوٹی کار لیتا ہوں اس وقت تو یہ آپ پر روزانہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو کافی جو نالج نہیں تھا جس چیز وہ بھی ہم ہمیں سیکھنا کو مل رہا ہے تو اس چیز کی کافی جو ہمارے دوست ہیں اب آپ بھی دوسرے بھی سنتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں آپ کا جو بھی پروگرم ہے تو کافی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس لیے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے جزاہ دے اس چیز کی تو بہت بہت مربانی آپ کیا شکریہ جو ابھی آپ کم کھا رہے ہیں جماعت کا جی بہت شکریہ عمران امہ صاحب ابھی میں یہ ایک اور آیا ہے دوست قدوس صاحب ہیں ایک کو میں ایڈ کرتا ہوں اور اپنے مائک میں اٹھ رکھیں جی قدوس صاحب آپ کریں بات عمران صاحب اپنا مائک میں اٹھ کر لیں قدوس صاحب اپنا مائک کا انمی اٹھ کریں پھر کریں بات السلام علیکم والیکم السلام علیہ وآلہ وسلم جی سلیم صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ جو لفظ ہے ختم نبوت کا تو ختم کے معنی بتائیں کیا ہے مہر سے کیا آپ لیتے ہیں قرآن کریم میں پانچ اور آیات ہیں ان میں ختم اللہ علیہ قلوبہم تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالی نے تو آپ کیا لیتے ہیں دلوں کے مہر لگنے کا مطلب کے دل کچھ چیز بند کر دی ایمان داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح باقی آیات کے اندر بھی ختم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کی ذرا اس کے مطلق بتائیں وہاں ہر جگہ پہ بند کا مفہوم ادا ہوتا ہے مطلب ادا ہوتا ہے تو یہاں خاتم النبیین پہ فضیلت کا اور تصدیق کا کیسے چسپا کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک اچھا آپ نے کہا جی قرآن کریم میں مختلف جگہ پر خاتم کا لفظ آیا ہے خاتم اللہ اللہ علا قلوبِہم یا اس طرح کر کے تو جو ہے وہ یہاں خاتم النبیین میں بھی وہی مطلب ہونا چاہیے یہی آپ کا مقصد ہے آپ مجھے یہ بتائیں تابعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے تابعہ اور آئین تابعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے میں تو اتنا عربی نہیں جانتا کیونکہ میں تو ترجمہ کے حساب سے جو ترجمہ کیا گیا ہے قرآن کریم کا جو انہوں نے لکھا ہے ترجمہ کرنے والوں نے وہ موہر استعمال کیا ہے خاتمہ کون سا جی ٹھیک ٹھیک میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کون سا قرآن کریم کا ترجمہ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں کوئی بھی آپ نکال لیں نہیں کوئی بھی نہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی آپ نکال لیں آپ کوئی بھی نکال لیں جو سوال ہے اس کا جواب دیں موہر ترجمہ جہاں کیا ہے میری بات سنیں ہلو میں نے آپ کی بات سن لی ہے ایک دفعہ کافی ہے میں سمجھ جاتا ہوں ایک دفعہ بات کرنے سے آپ بھی سمجھیں سوال یہ ہے آپ کون سا ترجمہ آپ نے دیکھا ہے آپ نے ساری دنیا کے ترجمہ تو نہیں دیکھے آپ نے جو ترجمہ دیکھا ہے وہ بتا دیں اس میں شرمانے والی کیا بات ہے میں اس میں سے دیکھ لیتا ہوں کوئی ایک بتا دیں چند آپ نے دیکھے ایک بتا دیں آپ جماعت احمدیہ کا لے لیں آپ نے جو دیکھا ہے آپ احمدیہ تو نہیں وہ میں لے لیتا ہوں میں لے لیتا ہوں آپ جماعت احمدیہ کا لے لیں آپ نے لیں آپ نکال لیں بس میں بھی نکالتا ہوں آپ کس فرقے سے ہیں آپ جماعت احمدیہ کا ترجمہ نکال لیں میرے سوال کا آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں آپ فرقے کو چھوڑیں میں فرقے کو چھوڑ دیتا ہوں جی میں خاتمہ کا لفظ میری بھی سنیں اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں تقریر کر کے چلے جائیں اگر مجھ سے گفتگو کرنی ہے تو سوال کا جواب بھی دیں سوال یہ ہے کہ آپ غیر احمدی ہیں آپ احمدیوں کا قرآن تو نہیں پڑھتے نہ ترجمہ پڑھتے ہیں آپ نے جو ترجمہ پڑھا ہے اس کا بتا دیں آپ چھپا کیوں رہے ہیں غیر احمدیوں کا ترجمہ بھی جو ایک ہی ہے یہ غلط بیانی آپ آپ غیر احمدی ترجمہ بتائیں جو بلکل احمدیوں جیسا ہو اس کا نام بتائیں کس نے احمدیوں جیسا ترجمہ کیا نہیں آپ کو چکر آئے ہوئے ہیں میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں میں وہیں ہوں آپ وہاں رہے جہاں جو آپ کو سوال کیا ہے خاتمہ کا ترجمہ ہے مہر یہ کس قرآن میں آپ نے پڑھا ہے آپ نکالیں اپنا قرآن کیلئے نہیں میرا تو نہیں آپ ترجمہ پڑھتے آپ کو یہ ایک ترجمہ آپ نکالیں دیکھیں میری بات سنیں شور نہ کریں میں کہہ رہا ہوں آپ نکالیں اچھا شور اگر آپ نے کرنا ہے تو میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کل کل ڈالنے کا اگر گفتگو کرنی ہے سچا مجاہد صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں میں بھی آپ کو دیتا ہوں موقع سچا مجاہد صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں میں آپ کو موقع دیتا ہوں سمجھ آرہی ہے یہ بات آواز آرہی ہے اچھا شکریہ قدوس صاحب کل کل ڈالنے کا وقت نہیں ہے آپ میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ آپ کسی غیر احمدی مولوی کا نام لیں جس نے قرآن کا ترجمہ کیا ہو احمد رضا خان بریلوی نے ترجمہ کیا ہے اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا ہے مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہے یہ مدودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے بے شمار ترجمہ ہیں آپ میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی ترجمہ کا نام لیں آپ اپنا فرقہ ظاہر کریں میں احمدی مسلمان ہوں میرے عقیدے سب کو پتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں سارے سوال کرتے ہیں کریں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ایک تو آپ عقیدہ چھپا رہے ہیں جو میرے عقیدے کو چھوڑیں جب آپ گفتگو کرنے آئے ہیں تو کم از کم یہ تعرف تو کروائیں میں فلان فرقے سے ہوں نہ بتائیں فرقہ آپ کسی بندے کا نام تو لیں کہ اس بندے کے قرآن کے ترجمے میں خاتمہ کا یہ مطلب ہے میں آپ کو اسی قرآن کے ترجمے میں سے آپ کو غلط ثابت کروں گا ٹھیک ہے ابھی آپ نیچے بیٹھ کے سکون سے ریسٹ کریں جب تسلی سے بات سننے اور کرنے کی آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو تو دوبارہ پھر مائک پہ آجیں ابھی سچا مجاہد ختمین وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کریں بات جی جناب محترم صدیمیر صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ہاں جی شکر اللہ کا ٹھیک آپ سنائیں پہچانا آپ نے مجھے ہیں جی آپ کرا دیں اپنا تعرف ابو مجتبہ محمد بن راشد مدنی بات کر رہا ہوں ابو مجتبہ راشد بن مدنی جی پہچانا کی نہیں پہچانا آپ نے جی آپ بات کریں جناب پہچانا کیا آپ لاش ہیں جس کو پہچانا میں نہیں نہیں آپ تو جکت نہ مرے نہیں عرض کیا ہے آپ گفت کو کریں آپ پہچانا پہچانا کو چھوڑیں آپ بات کریں ہاں بالکل جی عرض یہ ہے کہ مرزا صاحب کا شعر آپ نے پڑھا تھا بڑی اچھی آواز میں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر یہ مرزا صاحب کا شعر یہ جناب مجھے یہ بتا دے یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے یا کیا ہے شعر ہے آپ نے خود ہی کہا ہے شعر ہے بنی آدم نہ نہیں شعر میں مرزا صاحب نے اپنا دعویٰ بیان کیا کہ میں بنی آدم میں سے نہیں ہوں اچھا جی نہیں اس میں یہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہوں بشر کہا ہے نا اچھا ہوں بشر کی جائے نفرت نہیں میری بات جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دینا ہاں انہوں نے کہا ہے اور میری بات تو سن لیں اچھا اندر نہ بولیں جب میں بول رہا ہوں آپ حوصلے سے سنیں آپ بھی قدو صاحب کی طرح گرم گرم ہی آئے ہیں تسلی سے بات سنیں میں کوئی آپ کو دکے تھوڑا مار رہا ہوں کہ آپ کے پاس دو منٹ ہے باغ جائیں میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے جناب بات سنیں کہ اس میں لکھا ہے ہوں بشر ٹھیک ہے جی تو بشر کا کیا مطلب ہے دیکھیں وہ جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط ثابت ہو جائیں بشر کا مطلب ہے انسان ہاں انہوں نے کہا ہوں بشر انسان کی شرم کا ہوں نہیں نہیں آپ کی جائے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی جائے پیدائش کیا ہے نہیں میری جائے پیدائش کو آپ چھوڑے نہ نہیں کیوں چھوڑوں جناب میں اس کو دیکھیں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو ثابت کر رہا ہوں آپ بتائیں آپ کی جائے پیدایش کیا ہے نہیں آپ مصیبت میں پڑ رہے ہیں آپ اپنی جائے پیدایش بتائیں تو جائے پیدایش بتائیں تو پھر جائے پیدایش بتا کیوں نہیں رہے آپ ایک منٹ مجھے یہ بتا دے کہ یہ مرزا صاحب کی آجزی ہے آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں آپ کی جائے پیدایش کیا ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا میں ابھی پوچھ رہا نا کچھ میں کیوں چھوڑوں بھئی آپ کو آپ سوال کر سکتے ہیں تو میں بالکل آپ کو سچا ثابت میں آپ کی بات کو غلط ثابت کر رہا ہوں آپ اسی لئے اپنی جائے پیدایش نہیں آپ کو غلط ثابت کر رہا ہوں کہ آپ اپنی جائے پیدایش اسی لئے ثابت نہیں کر رہے سنیں نہیں تو میں پھر آپ کو بھی ریموو کر دوں گا ظاہری بات ہے کہ کل کل نہیں یہاں ڈال نہیں میں آپ سے آپ کی جائے پیدائش پوچھ رہا ہوں دیکھیں میں بول رہا ہوں آپ اندر بول رہے ہیں جی میں یہ فرماتا ہوں کہ جب بات کرنی ہے تو طریقے سے کریں اندر نہ بولیں جب میں بول رہا ہوں تو چپ کر کے بات سنیں جب بات آپ سن لیں سوال سمجھ لیں اس سوال کا جواب دیں ٹھیک ہے ابھی میں قدوس آپ کو لے رہا ہوں دوبارہ امید ہے کہ وہ اب وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اندر نہیں بولنا میں جب بات کروں کوئی سوال کروں اس کا جواب دیں پھر آپ بولیں میں خموشی سے آپ کی بات سنوں گا ٹھیک ہے قدوس آپ آجیں آپ جی قدوس آپ میں ابھی سوال آپ کو کچھ کرتا ہوں ایک مندر در اپنا مائیک میوٹ رکھیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ سوال سنیں اس کو سمجھیں اس کے مطابق آپ جواب دیں بات ہم آگے کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کہا جی خاتم کا ترجمہ جو ہے وہ ہے مہر ٹھیک ہے اب وہ آپ نے کہا جی چار پانچ جگہ پر خاتم کا ترجمہ مہر کیا گیا ہے تو خاتم نبین کا بھی مہر ہونا چاہیے ترجمہ ٹھیک ہے یہ آپ نے کہا تو میں نے عرض کیا جی کون سے قرآن کریم کے ترجمے میں آپ نے یہ مہر ترجمہ پڑھا ہے تو وہ آپ نے کوئی نام نہیں بتایا آپ نے کہا جی اپنے قرآن میں دیکھیں تو آپ ظاہری بات ہے کہ ہر اکلمند بندے کو پتا ہے کہ آپ ہمارا قرآن تو نہیں پڑھتے نا قرآن کے عربی تو وہی ہے لیکن پھر بھی آپ کے گھار میں جو آپ قرآن پڑھتے ہیں جہاں سے آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے کسی عالم کا ہوگا اس عالم کا مجھے نام بتا دیں اس میں اگر کوئی شرمانے والی بات ہے چھپانے والی بات ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں بہت شکریہ جی کریں بات جی آپ بات کرتے ہیں کہ میرے مسلمات میں سے تو آپ کے مسلمات میں سے ہی میں بتاتا ہوں کہ آپ مرزا تحر احمد صاحب قرآن کریم آپ کھولیں نہیں وہ میں نے اچھا بات سنیں قدوس صاحب انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کھولیں اچھا میری ہر سن لے نا قدوس صاحب میری ہر سنیں بات سنیں آپ نے بات کی میں نے آپ کو بات ہاں جی بتا دیا ہے آپ کھولیں میری ہر سنیں بات سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمات تاکہ آپ نے سمجھا ہے آگے بھی انشاءاللہ سمجھیں گے آپ کہ جو بات آپ نے مجھے پیش کرنی ہے نا وہ آپ نے دکھانی ہے میں جو آپ کو بات پیش کروں گا وہ میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا اپنے گھر سے فلانی چیز لیں آپ کی جو بات پیش کروں گا وہ میں کروں گا میری جو بات آپ پیش کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے آپ پیش کریں قرآن جو حضرت خلیفہ رابعہ کا ترجمہ ہے وہ آپ پیش کریں اس میں سے جو بات آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کریں میں اس کا جواب دیتا ہوں یہ آیت آپ دیکھیں نہیں آپ دکھائیں آیت مجھے آیت دکھائیں میں موبائل سے بات کر رہوں اس وقت تو میں اس کو نہیں کھول سکتا اسے کھول لوں گا تو یہ بند ہو سکتا ہے جب آپ چیز دکھا سکتے ہو تب آپ تشریف لائیں کیونکہ جب آپ ایک بات پڑھنا کافی نہیں جب آپ نے مناظرانہ گفتگو کرنی ہے تو اسلا پورا لے کریں بغیر اسلے کے جنگ کرنے نہیں جاتے پھر وہاں مار پڑتی ہے تو آپ جب میری عرض سننے پہلے میری بات پوری نہیں ہوئی میں عرض کر رہا ہوں میری بات پوری نہیں ہوئی میری بات سنیں پھر اس کا جواب دیں میں یہ عرض کر رہا ہوں جب آپ میری مسلمات میں سے کچھ پیش کریں تو وہ دکھانا آپ کے ذمہ ہے وہ مجھے دکھائیں پھر اس کے آگے بات کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے دکھانے کی سولت نہیں ہے تو جب سولت پیدا ہو جی گتاب آجیں میں آپ کو دوبارہ موقع دے دوں گا کوئی مجھے جلدی نہیں ہے میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے نہیں مجھے دکھائیں نا میں نے لوگوں کو دکھانا ہے پڑھ کے نہ مجھے سنائیں مجھے اس پر یقین نہیں ہے اب مجھے دکھائیں آپ کو یہ آتی ہے مجھے آتی کو چھوڑیں یہ مناظرہ ہو رہا ہے یہ آتی نہیں ہو رہا یہاں جب مناظرہ ہوتا ہے تو مخالف کے ذمہ ہے مسلمات کا لفظ سیکھ لی ہے آپ نے آپ باقی بھی چیزیں سیکھیں گے آستہ آستہ جب مناظرہ ہوتا ہے تو مخالف ریق کا ذمہ دہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب دکھائے اب آپ کا جو کیمرہ ہے وہ چل رہا ہے کیمرہ آن کریں اور وہ دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے یا جس طرح بھی آپ دکھانا چاہتے ہیں مجھے کہ یہ عبارت پڑھ رہا ہے یہاں سے پڑھ رہا ہے اس کے پاس یہ چیز موجود ہے اس نے تحقیق کی ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نمبر ہے نا میرا وارس ایپ کا آپ مجھے وارس ایپ کریں میں جو ہے وہ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں جی وارس ایپ پہ آپ کھول لیں میرے ایک منٹ ہے مجھے وارس ایپ کھول لیں دے جی اللہ اکبر اچھا جی کیا ہے آپ کا نمبر وارس ایپ میں کس نمبر سے بھیجیا آپ نے عبدالقدوس نہیں آپ عبدالقدوس ہے نمبر بتائیں محترم مجھے کیا پتا ہے عبدالقدوس میں نے سیو کیا زیرو پندرہ نوے زیرو پندرہ نوے نہیں آپ نے سینڈ نہیں کی کیونکہ میرے سامنے وہ چار پانچ نمبر آ رہے ہیں اوپر جنہوں نے مجھے فیلحال فوراں چیزیں سینڈ کی ہیں یہ بھی آپ نے سینڈ کیا یا پہلے کبھی کیا ہاں جی فوراں نہیں آج آپ کو آج وہ تو آج ہزاروں کے ساتھ سے میرے پاس میسیج ہے میں آج کو نہیں ڈھونڈ رہا ابھی مجھے سینڈ کریں میں پھر وہ دیکھ لیتا ہوں اس میں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ میں آپ کو دوبارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے ہاں لے ڈھونڈ کریں کیا ہر ڈھونڈ کریں ابھی میں نے بھیجیہ آپ کو ابھی پہنچ کی جائے اچھا ٹھیک ہے یہ آپ نے تین چار جو سکین بیجے ہیں جی ملکل اچھا تو کون سا پڑھ رہے ہیں ابھی ان میں سے آپ پہلی لے لیں خاتم اللہ علاقہ ایک منٹ ایرے ٹھائرے میں اس کو ذرا باہر نکال کے سیو کرلوں تاکہ پھر میں دکھا سکوں ساتھ دوستوں جی احمد صاحب اور فرکان صاحب آپ مائک میوٹ رکھیں گے جب تک یہ بھائی بات کر رہا ٹھیک ہے اچھا ایک ہو گیا جی دو ہو گیا تین ہو گیا چار ہو یہ جناب یہ ہے یہ تو وہی میری ویب سائٹ والے آپ نے سکین بیجے ہیں تو یہ کون سا آپ اس میں سے کس پر ابھی بات کریں گے کون سے والے حوالے پر پہلے ہلو قدو صاحب ہلو جی ہاں جی پہلے وہ لے لیں ایک ایک لے لیں نہیں نہیں کون سے پہلے بات کریں مجھے وہ بتا دیں نا آپ کہ اس پر میں بات کروں پھر میں وہ کھول لیتا ہوں سورت بکرہ کی وہ جو خاتم اللہ علا قلوبہم ہاں وہ کون سی آیت ہے بتا دیں میرے پاس اس وقت مجھے نظر تو نہیں آ رہی اچھا آپ نے جو سینڈ کیا ہے اس میں ہے سورت بکرہ آیت نمبر ساتھ وہی آیت نمبر ساتھ ہے جی کیونکہ وہ آپ کے سامنے بھی ہونی چاہیے نا تو پڑھنی ہے آپ نے بارہ اچھا ہاں جی جب آپ سکرین پہ کریں گے سکرین پہ کر دی ہے میں نے ہاں جی ہاں جی سکرین پہ آگئی جی جی وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے یوٹیوب پہ نہ توجہ دیں آپ میری طرف توجہ دیں کیونکہ اس طرح پھر وہ لیٹ ہو جائے گا کام یوٹیوب پہ تھوڑی سوہ سٹریم ہو رہا ہوتا ہے نا آوٹر کے ذریعے وہ تھوڑی سی دیر بعد شو ہوتی ہے لوگوں کو شو ہو رہی ہے آپ کریں بات آیت نمبر ساتھ سورت بکرہ کی قرآن کریم ساتھ رکھ لیں جناب آپ پتہ نہیں جہاں بھی ہیں کوئی قرآن تو گھر میں ہوگا نا آپ کے قرآن کھول لیں ساتھ یا ساتھ کوئی موبائل دوسرا لے لیں قدو صاحب آپ ڈھونڈ لیں پھر میں ذرا دوسرے دوستوں سے کوئی موقع دے دوں وہ بات کر لیں پھر وقت ضائع ہو رہا ہے اندر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ اندر ہی ہیں سٹریم میں تو جی فرکان صاحب آپ کریں بات فرکان صاحب اپنا مائک میوٹ ان میوٹ کریں اور کریں بات جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہے شکر اللہ کا دعائیں ہیں جی میری گزارش تھی قدوس صاحب سے اور سچا مجاہد صاحب سے اور جتنے بھی مسلمان آ رہے ہیں ان سب سے اور میری گزارش یہ تھی آپ سن رہے ہیں میری بات میرے سب جی جی میں سن رہا ہوں جی جی میری گزارش یہ تھی کہ آج آپ کے جو مناظرے کا موضوع ہے جی جی آپ اپنی واس سنیں نانا ساتھ فرکان صاحب آپ صرف بولیں کیونکہ آپ ساتھ یوٹیوب سے شاید سننے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ لیٹ آتی ہے تھوڑی سی آپ کریں بات جو کرنی ہے ہلو فرکان صاحب جی احمد صاحب آپ کریں بات فرکان صاحب کا شاید سگنل ڈراؤپ ہو گئے ہیں احمد صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ میرا ایک سوال تھا یہ ریسنگلی مفتی ببشر ازا قادری اس نے خلیفہ سامس کے بارے میں ایک ویڈیو تھی چھوٹی سی خلیف اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ کافر بھی جو ہے نا آخر کار جنت میں چلے جائیں گے اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں نوڑچے گرہ وضاحت کرتے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ حضرت خیلی رابعہ نے فرمایا ہے کہ کافر بھی جنت میں چلے جائیں گے آخر کار اس طرح گوش میں اس نے دکھایا بچے کسی نے سوال کیا اچھا وہ کہتا ہے کہ قرآن میں یہ نہیں ہے لکھا ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ قبروں میں سجدے کرنا تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرآن سے تو ایسے قرآن کا نام وہاں اپنی سٹریم پر بیٹھ کر وہ لیتا ہے یہاں جب ہم کہتے ہیں ختم میں وہ ثابت کرو تب تو قرآن اس کو یاد نہیں آتا اور دوسری بات یہ ہے کہ بریلویوں کے جو اقاعد ہیں پیروں سے بچے مانگنا قبروں کو سجدے کرنا اور اس طرح کے جو سارے کام ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے وہ ممتاز قادری نے ایک نہتے بندے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے تو باقی ساری باتیں قرآن سے نہیں یہ ڈھونڈتے اور یہ بات یہ کہتے ہیں قرآن سے ہمیں دکھاؤ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ دنیا ایک جائے امتحان بنائی ہے دنیا کی زندگی محدود ہے محدود کی سزا لا محدود نہیں ہو سکتی کہ آپ دس روپے چوری کریں تو اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے اس کے مطابق جس قدر جرم ہوگا اس قدر سزا ہوگی انسان کی عقل محدود ہے خود بعض دفعہ جو ہمیں بھی پتا ہے کہ جو بندہ جس گھار میں پیدا ہوتا ہے وہ اگر تحقیق نہ کرے تو وہ اسی طرح مار جائے گا بے انتہا دنیا جو ہے وہ کامل مسلمان ہونے کے بغیر امار کی مسلمان ہونے کے بغیر کربان لوگ آج بھی کروڑوں لوگ جو ہیں دنیا کے بعدی میں رہا ہے سات عرب ہے تو جو اگر جو کفر کے فتوے ایک دوسرے بار لگاتے ہیں سب کو ملا بھی لیا جائے تو ایک عرب اور کچھ کروڑ وہ بنتے ہیں دو عرب لگالیں بنتے ہیں تو باقی کے اللہ تعالی نے ساری دنیا جہنم کے لئے پیدا کی تھی چلیں وہ جہنم میں چلے بھی گئے تو جو ان کی سزا ہے وہ ظاہری بات ہے ہر سزا کبھی نہ کبھی تو ختم ہوتی ہے قتل کی سزا بھی جو ہے وہ بھی زندگی کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے عمر قید ہوتی ہے لیکن عمر سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے تو ان کی بھی سزا کبھی نہ کبھی ختم ہوگی اللہ تعالی کا رحم جو ہے وہ اللہ تعالی کے کہر پر غالب ہے یہ تو مانتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے کہ وہ جو کہ اگر زندگی میری ساٹھ سال کی زندگی ہے اس میں میں نے گناہ کیے ہیں تو اس کی انلیمیٹڈ سزا تو نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالی مجھے ہزاروں خربوں سال جہنم میں اس لئے پھینک دے کے ساٹھ سال میں نے گناہ کیے ہیں تو کبھی نہ کبھی اللہ تعالی کا رحم جوش میں آئے گا اور اللہ تعالی ان کو بھی معاف کر دے گا تو یہ مخصر سا اس کا جواب ہے جی ابھی قدوس صاحب آپ ہو گئے ہیں ریڈی ہاں جی جی صورت نمبر دو صورت علبقرہ کی آیت پڑھیں اور بتائیں اس میں سے کیا ثابت آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیہم وعلی ابسالہم لشاوتم وعلہم عذاب عظیم اس میں خاتم اللہ اس میں جو لکھا ہے خاتم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ٹھیک ہے تو خاتمہ کا خاتمہ کا یہاں لفظ ہے مہر تو اس کا مطلب مہر کا مطلب بن رہا ہے کہ ان کے دل کو اب کی واضح نہیں صاف ہے اچھا جی ان کے دلوں پر مہر لگا دی کا مطلب بن رہا ہے کہ کوئی چیز مہر کا مطلب یہاں بند بن رہا ہے اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس میں ترجمے میں مہر لگا دی تو کسی چیز کے اوپر مہر لگا دی آگے لکھا ہوا ہے کہ اور ان کی شنوائی پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ہاں نہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہے ترجمے میں آپ نے کہا جی آپ اپنا ترجمہ دیکھیں میرا سوال سن لے کو دوسرا پھر آپ وضاحت کر دیں میں سوال کر لوں پھر آپ وضاحت کرتے رہیں میں کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اس کھلا ٹائم ہے آپ نے کہا جی خاتم اللہ کا مطلب مہر ہے ٹھیک ہے وہ صاف لکھا ہوا ہے جی مہر اس کا خاتمہ کا مطلب ہے اللہ نے مہر لگا دی اس کا مطلب بند ہو گیا یہ تو نہیں لکھا ہمارے ترجمے کے اندر یہ تو آپ اپنے پاس سے ڈال رہے ہیں اندر مہر کا کیا آپ کرتے ہیں کہ مہر کا کیا کرتے ہیں مہر کا مطلب آپ یہاں کیا چسپہ کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں وہ لگائیں گے اچھا میرا یہاں مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس کو کیوں مہر لگا دی تا کہ فرشتے اس کو پہچان لیں کہ یہ وہ دل ہے جس جو اب اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ یہ اب ایمان جو ہے وہ نہیں لارہا ٹھیک ہے تو اس میں بند ہونے والا کیسے ترجمہ آپ کر رہے ہیں مجھے وہ نہیں سمجھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ نے جو بتایا ٹھیک ہے اچھا ملک عمر صاحب اپنے مائک ایک منٹ ایک منٹ ملک عمر صاحب اپنے مائک میوٹ رکھیں قدوس صاحب بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ بات کریں اب آپ جو خاتم النبیین اچھا یہ کونسی آیت ہے کونسی آیت ہے یہ یہ کونسی آیت ہے خاتم النبیین جو آپ نے کہا صورت حضاب کی اللہ حضاب اچھا اللہ حضاب اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صورت اللہ حضاب میں نکال لیتا ہوں کوئی مسرانی یہ کتنی نمبر صورت ہے 33 نمبر صورت ہے کوئی مسرانی اچھا اس کی آیت نمبر کیا ہے جی ایک تالیس ایک تالیس نمبر آیت ہے ہاں کتنے نمبر آیت ہے چالیس نمبر دیکھ لیں چالیس نمبر جی اچھا جی یہ چالیس نمبر آیت میں نے کھول لی ہے اس میں آپ نے کہا جی یہ پڑھیں پوری آیت اور بتائیں کہ آپ مطلب اس میں اب لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کریں کوئی میں مطلب اعتراض نہیں آپ پہ کر رہا ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین وکان اللہ بکل شئین علیما اب اس میں جو خاتمہ نہیں پوری آیت کا ترجمہ کریں نا پوری آیت کا ترجمہ کر کے سمجھائیں اپنا موقف ترجمہ جو لکھا ہوا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے تو یہاں خاتم کا تو ترجمہ ہی نہیں کیا عربی کا لفظ ہی نیچے لکھ دیا ہے اچھا جی آپ کر دیں تو خاتم کا ترجمہ جو وہاں مہر بنتا ہے بند کر دیا جو آپ نے خود ہی جو آپ نے خود ہی کہ فرشتوں کو پتا چال جائے کہ یہاں کوئی اللہ نے اب داخل نہیں کوئی چیز اس کے دل میں ہو سکتی تو یہاں بھی کچھ ہاں جی اب خاتم وہاں بھی خاتم یہی ہے اور ادھر بھی وہی خاتم میں ارض کر رہا ہوں خاتم نبین کا ترجمہ آپ نے کہا جی نہیں لکھا تو آپ کر دیں نا ترجمہ کیا بنے گا اس کا مہر بنتی ہے یہاں بھی مہر بنتی ہے مہر نہیں میں پوچھ رہا خاتم نبین پورا جو ہے مرقب اس کا ترجمہ کر دیں مہر کا نہیں میں پوچھ رہا آپ سے نبیوں کی مہر ہاں نبیوں کی مہر نبیوں کی مہر یا نبیوں پار مہر آپ صرف میں آپ سے خاتم لفظ نہیں قرآن کریم کے اندر صرف خاتم نینا ہے میں نے دیکھیں میں نے پہلی میں نے صرف آپ سے خاتم لفظ پہ بات کرنی یہ ایک مکمل لفظ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں مرقب اچھا میں بات سن لیں نا وہ حضرت قدور صاحب بات تو سنیں کیوں نہیں کر رہے آپ یہی تو سوال ہے کہ دوسرا لفظ یا تو ساتھ لکھانا ہوا ہو میری عرض سن لیں میری بات پوری ہونے دیں پھر آپ بات کریں قدور صاحب اچھا قدور صاحب میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے اندر سننے کا حوصلہ نہیں آیا آپ کریں میں صرف خاتم میں بات کروں گا تو قرآن میں تو خاتم نبین لکھا ہوا ہے وہ نبین کا ترجمہ نہیں کر رہے آپ کریں نبیوں کی مہر لیکن ترجمہ نہیں مجھے آ رہا ہے میں صرف خاتم پر نہیں بات کروں گا تو صرف خاتم تو یہاں لکھا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں تو ساتھ ان نبین بھی لکھا ہوا ہے تو خاتمن نبین ہے مرقب اضافی تو یہ مرقب کا کیا معنی بنتا ہے یہ آپ نے ہمیں سمجھانا ہے خالی خاتم پر تو بیس نہیں ہو رہی اگر خالی خاتم ہو تو پھر تو الگ بات ہے خاتمن نبین ہے اور ساتھ پوری آیت ہے ساتھ آیت بھی نہیں پیچھے بھی آیتیں ہیں آگے بھی آیتیں ہیں سیاکو سباک موجود ہے تو آپ صرف خاتم کو لے کہ بیٹھ جنی میں نے خاتم پر بیعث کرنی ہے تو اس طرح قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا میں آپ کو دوبارہ بھی لیتا ہوں یہ علی صاحب آئے ہیں ان کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں اندر تو ابھی فرقان صاحب نے بات میرے ہر کرنی کوشش کی ہے لیکن شاید ان کا مائک نہیں چاہ رہا فرقان صاحب آپ کریں بات جی شکریہ میر صاحب آپ کا مجرے وقت دینے کے لیے اور میں قدوس صاحب اور سچا مجاہد صاحب اور جتنے بھی مسلمان آئے ہوں ہیں مناظرے کے لیے ان سب سے غزارش کرنے کے لیے آیا ہوں صرف چند منٹوں میں غزارش دیتا ہے میر صاحب آپ سے کہ خاتم النبی جیند پر مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا تھا اور خاتم النبیین کو لے کے آپ مناظرہ نہ رکھیں کیونکہ آج آپ کا جو مناظرے کا موضوع ہے وہ یہی ہے خاتم النبیین آپ کسی دن موضوع رکھیں مرضی کافر کیوں اور مجھے دعوت دیں میں انشاءاللہ ضرور رہوں گا اس موضوع پر میں ضرور رہا آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا مرضی کافر ہے یا نہیں ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خاتم النبیین پر جو بے مسلمان یہ اقیدہ رکھتا ہے جو اس کے اندر ایک ذرا صحابی کوئی شک ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے وہ میری نظر میں اور علماء کرام کے نظر میں اور اسلام کے نظر میں وہ کافر ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے اور موضوع یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس بات پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا آپ مجھے دعوت دیں بلائیں مرضی کافر کیوں میں پھر بتاؤں گا کہ مرضی کافر کیوں ہے اور کس لیے ہے جی بہت شکریہ اور میں تمام مسلمان جو آئے ہوئے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات پر آپ ان کے ساتھ کوئی بحث نہ کریں کوئی مناظرہ نہ کریں ان کو اسے کہیں کہ یہ اپنا موضوع جو ہے وہ تبدیل کریں اپنا موضوع رکھیں مرضی کافر کیوں جی آپ بات کر چکے ہیں بار بار ایک بات کو ٹیپ کی طرح دورانے کا فائدہ نہیں ہے جو آپ نے بھی بات کی اچھا بھارال آپ نے تین جار طفح ایک بات کر لی ہے یہ اب میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں اس سلسلے میں ارضی یہ ہے کہ بندہ اب فٹا فٹ بات کر کے تو بھاگ گیا ہے تو عوض باللہ بھی میں نے نہیں پڑی پھر بھی بھاگ گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں اس کی بات کا جواب دوں گا اس سلسلے میں ارضی یہ ہے یہ کہتے ہیں جی خاتم النبی ان پہ بات ہم نہیں کرتے جو بھی یہ مانے کہ جناب دیوبندی وہاوی شیعہ بریلوی چاروں کافر بن گئے وہ چاروں مانتے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نے آنا ہے تو باقی جب آپ دوبارہ تشریف لائیں گے تب بات کریں گے اگر آپ کو اس بات پر شوق ہے جی آپ یہ بات کریں جی مرضی کافر کیوں تو پھر آپ اپنا مسلمان ہونا تو پہلے ثابت کر لیں پھر ہمارے کفر پر بھی بات کر لیجئے گا جی علی صاحب آپ کریں بات جی علیکم سلام جی سنائے جناب کیا حال ہے شکر اللہ کا آپ سنائے ٹھیک ہے جی میں آپ سے ڈیویٹ کرنا چاہتا ہوں کس موضوع پر جی جی مرضی صاحب کی زندگی پر اچھا جی ختم نبوت پر کیوں نہیں کرنا چاہتے آپ ایک بات میری سن لیں اس کے بعد آپ کریں گے پھر میں سنوں گا جی جی کریں بازناب آپ سے یہی پوچھا ہے کہ آپ ختم نبوت کے موضوع پر کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ختم نبوت پر بھی کرنے کے لیے میں تیار ہوں بہت شکریہ جی ہم شروع کرتے ہیں اب اپنا دعویٰ پیش کریں پھر اس پر بات نہیں پہلے پہلے ان کی زندگی پر کرتے ہیں اس کے بعد پھر ختم نبوت پر میں جتنے گھنٹے آپ کہیں گے بیٹھا رہوں گا نہیں جاؤں گا بلکل آپ نے جانا نہیں اب آپ شروع کریں ختم نبوت چونکہ ہمارا موضوع ہے ختم نبوت پر ہم ابھی مناظرہ آپ سے کرتے ہیں میں نے کہا پہلے آپ ان کی زندگی پر مجھ سے بات کریں اچھا جی آپ کس فرقے سے ہیں میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی کو آپ کافر سمجھتے ہیں میں کسی کو کاشر نہیں سمجھتا ہوں آپ احمدیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں میں میں آپ سے ڈیویٹ کرنے آیا ہوں میں ارض کر رہا ہوں جب ڈیویٹ کرتے ہیں تو تعرف تو ایک دوسرے کا ہونا چاہیے نا ناملوم بندے سے جس کا پتہ ہی کچھ نہ ہو اس سے تو ڈیویٹ نہیں ہوتی ڈیویٹ کے لیے پہلے دونوں کا تعرف ہونا ضروری ہے جب ہم مذہبی گتگو کر رہے ہیں تو کم از کم مسلک سے ہیں کس فرقے سے ہیں آپ کا کیا عقیدہ ہے یہ مجھے پتہ ہوگا تو ہماری گفتگو ہوگی نا میرا تو آپ کو پتہ ہے میرا تو ساری دنیا کو پتہ ہے میں تو آپ کو نہیں جانتا نہ آپ کے فرقے کو جانتا ہوں یہ نیچے سچا مجاہد صاحب آئے تھے وہ دیوبندی ہیں یہ قدوس صاحب ہیں ان کا مجھے ابھی فرقہ نہیں پتا لیکن آپ چونکہ کہتے ہیں کہ میں ڈیویٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اپنا وہ فرقہ اپنے عقائد کا تعریف تو تھوڑا کروائے نا تاکہ آپ سے اس کے مطابق بات کی جائے جی پہلی بات یہ ہے دیوبندی شیعہ سنی بریلوی یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں میں ان کو کیونکہ فیلحال آپ سے ڈیویٹ ہے آپ سے نہیں کیونکہ نہیں کیونکہ نہیں میں اسے ڈیویٹ ہے نا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ دیوبندی آپ احمدیوں کو بھی مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں جو یہ آپ نے پھر کے بتایا ہے نا دیوبندی شیعہ بریلوی یہ یہ ایک میں ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا میرے ناظر میں یہ کچھ بھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں سمجھتا تو کچھ نہیں ہوتا نا اس کا مطلب ہے کہ آپ رائنی دینا چاہتے آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں نا نہیں آپ دھوکہ دے رہے نا آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں سمجھتا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ان کو کافر بھی نہیں سمجھ میری بات سمجھیں میری بات سمجھیں جی جی کار لیں باہر پھر میری بھی سن لیا کریں نا جی جی آپ میری بھی سن لیں وَعَتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَاكُو یہ کہاں لکھا ہے کہاں قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن سورت آل عمران ہے تقریبا یہ چوتھے پا رہے ہیں سورت آل عمران ہے جی تقریبا تقریبا آل عمران ہے اس کی آیت نمبر کونسی ہے آیت نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے نہیں تو پھر اس طرح نہ نہ کریں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں اور میں آپ سے دلیل مانگو آپ کہیں جی وہ تو مجھے پتا نہیں ہے تو پھر اپنے کسی بڑے کو بھیجیں جس کو پتا تو ہو اب جو لفظ بھی مو سے نکالیں گے اس کے بھی دلیل آپ کو دینی پڑے گی میں جو بھی آپ بات کریں گے میں اس کی دلیل آپ سے مانگ سکتا ہوں آپ مناظرہ کرنے آئے ہیں آپ کو یہاں شگل لگانے نہیں آئے تو آپ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کوئی بات کہاں لکھی ہے تو وہ پیش نہ کریں اگر پیش کرتے ہیں تو اس کی ثبوت پورا دیں اس کا حوالہ بتائیں کہ قرآن میں اس جگہ پر یہ بات لکھی ہے آپ کو حدیث پڑیں اس کا حوالہ پورا آپ نے بتانا ہے وہ آپ نے ثابت کرنی ہے اس کا سکین بھی پیش آپ نے کرنا ہے یہ ہوتا ہے مناظرہ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے میں مناظرہ کروں گا نہیں آپ ابھی کر رہے ہیں یہ مناظرہ جو ہے وہ شروع ہے آپ قرآن کریم کی آیت نمبر بتائیں جو آپ نے پڑی ہے بھی میں میری پہلے بات سن لیں میں گپیں سننے کا عادی نہیں ہوں اگر آپ کے پاس دلیل ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو اس کے قرآن کی آیت بتائیں آیت نمبر بتائیں پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ مجھ سے قادیانی کی زندگی پار میں کروں گا لیکن جب آپ سے گفتگو ہوگی آپ کے تعرف کے بغیر نہیں ہوگی آپ تعرف کروائیں گے اور آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑی ہے تو اس کا حوالہ ہی آپ کو پتا نہیں کہاں لکھی ہے قرآن کا سیاکو سباک ضروری ہوتا ہے یا نہیں ضروری ہے تو پھر مجھے قرآن کی آیت کا نمبر بتائیں میں اس کا سیاکو سباک دیکھوں جو آپ اسے مانے لے رہے ہیں درست ہیں یا غلط ہیں جی میں آپ کو سیاکو سباک بھی دیتا ہوں سب کوئی دیتا ہوں ایک بات سن لے میری بات سنا دے پر آیت کا حوالہ تو دے نا محترم میں محترم میں آپ کو آیت کا حوالہ بھی دوں گا آیت نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جنگ کے بعد یاد آئے وہ گولہ اپنے اوپر چلانا چاہیے اپنے اوپر مارنی چاہیے یہ آپ ابھی بتائیں یہ نہ کہیں وہ میں نے کیا کرنے ہیں جب مناظرہ ہو رہا ہے یہاں آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑی ہے مجھے اس کا حوالہ پورا دیں میں آپ کو پورا حوالہ دیتا ہوں پہلے آپ میری تو سن نہیں دے نہیں نہیں مجھے آپ وہ نہ کریں وہ جو پاکستان میں شعب داباز کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں آپ کو اڑنے والا سامب دکھاؤں گا وہ چھلے بیج کے چلا جاتا ہے وہ اڑنے والا سامب نہیں دکھاتا مجھ سے وہ کام نہ کریں جب آپ نے یہ آیت ابھی پڑی ہے تو آیت کا مجھے حوالہ آپ کے پاس نہیں ہے حوالہ آپ اس لئے حاصل ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے نہیں دکھا سکتے وہ حوالہ آپ کو پتا ہی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے پھر بات آگے کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی پھر آپ کو میں ہزار روپے اڈان دوں کہ آپ نے مجھے آیت دکھا دی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں آیت بتائیں جی بہتر سورت آلنے بران تیسری سورت ہے آیت نمبر بتائیں پھر اس سے جو آپ استضلال کرنے لگے تھے وہ بتائیں میں اس سے جو استضلال کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ صرف قرآن اور حدیث کو پکڑ لیں قرآن کو پکڑ لیں باقی کسی فرقے میں نہ جائیں ٹھیک ہے یہ آیت کا اپنے نمبر مجھے بتانے لگے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استضلال درست ہے یعنی یہ استضلال درست ہے یعنی اس کے بعد آپ مجھ سے ڈیویٹ کریں گے قرآن یعنی صاحب کی زندگی پہ یہ آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے جو یہ والا دروازہ ہے اس سے تو گزریں نا پھر اگلے دروازے بھی آپ کو گزارتا ہوں سارے جی بتائیں جی ٹھیک ہے میں آپ ابھی بتاتا ہوں ایک منٹ میں ایک منٹ ساٹھ سیکنڈ گاتا ہے چلو بھائی چلا گیا ہے وہ ابھی اپنا حوالہ ڈونڈے گا ابھی آئے ہیں تارک آف صاحب صاحب اور مونوہر احمد کمر صاحب تارک آف صاحب اور قدوس صاحب ان سب کو میں آئٹ کرتا ہوں جی تارک آف صاحب تو کریں بات آپ جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بکتہ ناظر ہوں اس سٹریم میں جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازے اور سلیم بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح آپ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور جس طرح آپ ہمارے جو پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے مسلمان بھائی ہیں ان سے آپ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے دوسرا میں اپنے سوسر صاحب جو کہ کیڈیڈا میں ہوتے ہیں بہت ہی بیتاب رہتے ہیں آپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کی آڈیو سننے کے لیے اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ سلیم میر بھائی کو میری طرف سے پیار اور محبت بر اسلام اور بہت ساری دعائیں پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر سے نوازے اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں اور بھگتیں آپ پر اور آپ کی فیملی پہ ہمیشہ نازل ہوتے رہیں یہی میری دعا ہے اپنے پیارے بھائی کے لیے اور اس وقت جو بھی موجود ہیں سب کے لیے میری یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاک اللہ بہت شکریہ ٹائم دینے کا تو آپ اپنی بات جاری رکھیں جس سے بھی آپ بات کر رہے ہیں بہت شکریہ سلیم بھائی جی بہت بہت شکریہ یہ تارک آفتاف صاحب تھے ہمارے ساتھ دوسرا ایک بھائی تھا وہ چلا گیا ابھی قدوس اپنا مائک میں اڑکا لیں تارک بھائی جی جی ابھی یہ قدوس صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ آئے ہیں جی قدوس صاحب کریں با قدوس صاحب جی اب آپ جی بتائیں آپ کیسے آپ اس جہاں مہر کو چسما کرتے ہیں ابھی میری عرض سن لیں اب خاتہ مہر جو پہلے جی پہلے جو آیت پڑھی گئی تھی صورت بکرہ کی جی جی اور یہ صورت حضاب کی آیت ہے اس میں دونوں پہ آپ لگائیں جو آپ مانی کرتے ہیں اس سے لیتے ہیں ٹھیک آپ کا سوال میں نے سن لی اب سن لیں اور سزیلت کا مہنہ لیتے ہیں خاتہ مہ کا یہاں تو اس کو اگر صورت بکرہ کی آیت پہ لگائیں لگا کے ذرا دکھائیں اچھا بہت شکریہ جی آپ سے میں نے جو سوال کیا تھا جس میں آپ دوبارہ اندر بول رہے تھے وہ دوبارہ سن لیں اس کا مجھے جواب دیں کہ یہاں جو وَخَاتَمَنْنَبِيِّنْ ہے اس کا آپ کیا مانا کرتے ہیں یہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا مجھے جواب دے دیں پھر آگے بات کرتے ہیں خاتم النبیین جو ہے صورت اللہ حضاب کی آیت نمبر چالیس کے اندر اس کا آپ کیا مانا کرتے ہیں اس کا جواب دے دیں شکریہ بند خاتمہ بند نبی جین نبی آپ نے کہا خاتم نبیین کا مطلب ہے نبی بند ٹھیک ہے نا ٹھیک ترجمہ آپ کا میں سمجھا ہوں آپ نے کہا خاتم نبیین کا مطلب ہے نبی بند ٹھیک ہے جی جو مہر مہر کا جو بنتا ہے پہلی آیت جو صوت بکرا میں بھی تھی اور باقی آیات جو میں نے بھیجیا آپ کو ان میں مہر کا جو معنی بنتا ہے بند ہی بنتا ہے تو یہاں بھی نبی بند ہی ہوں گے نبوت بند بہت شکریہ جی آپ نے کہا جی خاتم نبین کا ہے نبی بند مجھے یہ بتائیں یہ آیت قطی ہے اور نس ہے یا اس میں تعویل کی جا سکتی ہے کوئی اس کی اجازت ہے یہ مجھے نہیں علم کیونکہ میں کوئی عربیدان نہیں ہوں میں تو آپ سے ایسا دان ہے جو تراجم ترجمہ کرنے والوں نے وہ ہیں جو بھی شپیشل ہیں شپیشلسٹ وہی ہیں کوئی بات نے مجھے سمجھ آگئی ہے آپ نے سوال کا جواب دے دیا ہے جو میں نے نہیں پوچھا وہ مجھے نہ بتائیں ان سے کر سکتے ہیں مجھ سے نہیں کر سکتے یعنی آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے بس آپ کی بات ختم ہو گئی ہے آپ کو اس کے بات کہہ رہے ہیں مجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے مجھے بس اتنی بات کا پتا تھا وہ میں نے کر لی ہے اب ہمیں اجازت آپ دیتے ہیں ہم اور اب کام کر لیں آپ نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کے علاوہ تو کوچھ علم نہیں ہے اچھا اس سلسلے میں یہ ہے نہیں جواب کیا آپ نے کوئی سوال ہی نہیں کیا تو جواب کیا دینا ہے کوئی سوال کریں یہ کہا ہے کہ مہر جو ترجمہ ہے خاتمہ جو پہلی آیت جو خاتم اللہ علا قلوبہم وہ مجھے سمجھ آگئی ہے یہاں بھی مہر ترجمہ کر لیں آپ آپ نے کہا جی باند ترجمہ ہے میں کہتا ہے آپ کر لیں آپ نے کہا جی خاتمہ نبی نبی باند میں نے کہا آپ کر لیں آپ کو چسپہ کریں آپ کو کرتے ہیں اکثر اکثر چسپہ کرتے ہیں کہ مہر کو کہتے ہیں تصدیق یہاں تصدیق کے معنوں میں یا فضیلت کے معنوں میں تو جو آپ خاتمہ کا ترجمہ لیتے ہیں فضیلت یا تصدیق کے معنوں میں وہ ذرا سورت بکرہ کی آیت پر لگا کے بتائیں کہ وہاں لگتی ہے تو کیا شکل نکلتی ہے چلے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کوئی مسئلہ اچھا وہ میں سن لیا ہے آپ کا استدلال مجھے پتا ہے کیا ہے میں وہ دوبارہ نہیں پوچھ رہا ایک ہی بات بار بار دہرانے کا فائدہ نہیں ہے وہ مجھے آپ کا استدلال سمجھ آ گیا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میری بات یہ سمجھیں میں کہتا ہوں آپ جو ترجمہ بنا رہے ہیں سورت بکرہ کی آیت کے مطابق کہ خاتمہ نبین کا مطلب ہے نبی بند میں نے کہا چلیں مان لیتے ہیں آپ کا یہ ترجمہ درست ہے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ فی الحال وقتی طور پر ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں جی نبی بند ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت نس قطعی ہے اور نس ہے یا اس میں تعویل جائز ہے آپ کہتا ہے میں نے نہیں پتا تو جب آپ کو اس بات کا پتا ہی نہیں تو آپ کو اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو سمجھاتا ہوں عرض یہ ہے کہ نبی بند جو ہے اگر اس آیت کو آپ قطعی سمجھیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ اس آیت کا اس الفاظ کا مطلب بنتا ہے نبی بند ہو گئے تو جب ایک چیز بند ہو گئی تو اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں گزر سکتی نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا نہ کوئی ذلی نہ کوئی بروزی نہ کوئی شریعت والا نہ بغیر شریعت والا جب بند جو ہو گیا آپ نے کہا جی قرآن کی یہ نس قطعی ہے جب نس قطعی ہو اس میں تعویل جائز نہیں تو جب تعویل جائز نہیں تو اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ اب کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آسکتا نہ نیا آسکتا ہے نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے نہ کوئی نبی شریعت والا آسکتا ہے نہ بغیر شریعت کے آسکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نس قطعی نس قطعی میں تعویل جائز نہیں تعویل حرام ہے یہ علماء نے لکھا چونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ لا علم ہیں تو میں آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں دوبارہ اس پر تحقیق کر لیں اور خود سوچیں کہ اگر یہ نس قطعی آپ بناتے ہیں اور آپ اس کا معنی کرتے ہیں نبی باند ہو گئے تو پھر ہر چیز باند ہو گئی جس طرح جو خاتم اللہ علا قلوبہ والا صورت بقرہ کے اندر جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا آپ کہتے ہیں مہر کا مطلب ہے بلکل باند ہو گیا اب کوئی چیز نہ اندر جائے گی نہ باہر تو وہ پھر پرانی چیز بھی نہیں اندر جائے گی نئی بھی نہیں جائے گی کھوٹی بھی نہیں جائے گی کھری بھی نہیں جائے گی وہ تو سیل باند ہو گیا نا کام تو اسی طرح یہاں نبی جب باند ہو گئے آپ کے عقیدہ کے مطابق یا آپ کے ترجمہ کے مطابق تو پھر نبی باند ہو گئے پھر حضرت عیسیٰ کی آمد کا منکر آپ کو ہونا پڑے گا اگر آپ اب اس کی تاویل کریں گے تو یہ نسے کتی نہیں رہے گی اور نسے کتی جو ہے اس کے بغیر عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ختم نبوت کا عقیدہ آپ صحابت تب کر سکتے ہیں جب قرآن سے نسے کتی پیش کریں تو چونکہ آپ کے آپ یہ جو ہے آیت اس کو آپ کہہ رہے ہیں نسے کتی نہیں ہے اگر آپ حضرت عیسیٰ کی آمد کو مانیں تو نسے کتی کا انکار کرنا پڑے گا اگر آپ حضرت عیسیٰ کی آمد کے منکر ہو جائیں تو پھر لوگوں نے آپ کو پھر بھی نہیں چھوڑنا پھر آپ یہ ہے غامدی صاحب کو مانیں اور پھر آپ کہیں جی حضرت عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا پھر آپ سے اس لحاثے بات ہم کر لیں گے اب کریں بات آ جی میں نے آپ سے حدیث کے اوپر بات نہیں کی میں نے قرآن کریم کے آیات اچھا ایک مند علی صاحب اپنے مائک میوٹ رکھیں میں آپ کو ابھی موقع دیتا ہوں قدوس صاحب بات کر رہے ہیں علی صاحب اپنا مائک میوٹ رکھیں آپ کو ابھی موقع دیتا ہوں قدوس صاحب کو بات اپنی کرنے دیں یہ قدوس بھائی کریں بات آ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں صرف آپ سے قرآن کریم کے اوپر بات کر رہا ہوں صرف یہ دو آیتوں کے اوپر ابھی بات چل رہی ہے تو آپ باہر نہ نکلیں قرآن کریم سے یا ان دونوں آیتوں سے پلیز باہر نہ نکلیں نہیں نکلتے میں وہی ارض کر رہا ہوں کہ اندر ہی رہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درمیان میں لے آئیں اور اس طرح پھر بات پھیل جاتی ہے اور وہ ٹوپک سے ہٹ جاتی ہے نہیں ٹوپک سے نہیں ہٹتی میں کہہ رہا ہوں انہی آیات سے آپ ثابت کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان جی ٹھیک ہے آپ کی بات پوری ہو گئی ہے لمحی تقریر کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کو اندر نہ لے کر آئیں تو اس طرح بات نہیں ہوتی آپ کے سارے عقائد جو ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں یا تو آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا یہ جھوٹ ہے یہ مانگڑت باتیں ہیں کوئی حدیثیں سب جھوٹی ہیں وہ جن میں یہ باتیں لکھی ہیں تو پھر تو آپ کی یہ دلیل ماننے کو میں تیار ہوں یہ نسے کتی ہے اور اس کا مطلب ہے نبی باند ہو گئے بلکل پھر میں آپ سے اور طرح بات کروں گا لیکن چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی آمد کے بھی قائل ہیں تو پھر اگر آپ اس کو کہیں کہ نبی باند ہو گئے تو آپ پھر حضرت عیسیٰ بھی باند ہو گئے وہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ خاتم نبین الا عیسیٰ یہ تو نہیں لکھا کہ عیسیٰ کھلے ہیں کوئی اطراز نہیں بنتا کریں آپ اطراز لیکن آپ جب کرتے ہیں خاتم نبی باند اور قرآن کی نصح سے کہتے ہیں اور اپنے ختم نبوت کے غلط عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں تو آپ تعویل نہیں پھر کر سکتے آپ استثناء پیدا نہیں کر سکتے جب کسی دوسرے چیز کیا سایہ بھی اس کے اوپر پڑے گا تو استثناء باطل ہو جائے گا آپ کی دلیل ختم ہو جائے گی اس بات کو سمجھیں وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان تو علم جو ہے نا آدھا اور کچھا وہ نقصان دے ہوتا ہے تو آپ علم بڑھائیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ دلیل قطع کیا ہوتی ہے نص کیا ہوتی ہے نص کی طویلی جائز نہیں ٹھیک ہے جناب تو یہ عرض ہے ابھی جی علی صاحب کریں باتا جی جناب میرے پاس ایک نیٹ کا مسئلہ تھا تھوڑا سلو ہو جاتا ہے تو بند ہو جاتی ہے کال کوئی مسئلہ نہیں ابھی چالے پڑی ہے پھر جی سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تین کو دیکھیں ایک منٹ جی ایک منٹ میں ابھی سورت آل عمران ہے جی آیت نمبر ایک سو تین ہے جی آچھا جی آیت نمبر ایک سو تین آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے جی 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 پڑھیں آیت وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًّا وَلَا تَفَرَّقُوا اچھا جی پڑھیں پوری آیت پڑھیں جناب سواب کا کام ہے ایک تو آعوذ بِللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں پھر پوری آیت پڑھیں پھر اپنا محقف بتائیں میں پوری آیت بھی پڑھتا ہوں آپ اس ٹیم میرا جو مقصد ہے اتنے اس سے پڑھ رہی ہے نہیں 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 یہ غلط بات ہے قرآن کریم کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے نہیں پڑھتے یہ اچھی عادت نہیں ہے قرآن کریم کی اعوذ بِللہ پڑھیں بسم اللہ پڑھیں پوری آیت پڑھیں ابھی میں نے سیاکو سباک بھی آپ سے پوچھنا ہے اس کا پہلے یہ کام از کم یہ والی آیت تو پڑھیں اور اس سے اپنا محقف ثابت کریں سیاکو سباک اور اگلی آیت ٹھیک ہے یہ بات کی بات ہے آپ سے مناظرہ میرا اس بات کا نہیں ہے نہیں یہ مناظرہ کی بات نہیں میں کر رہا میں عرض کر رہا ہوں یا تو آپ نے کسی قرآن کے آیت کا نام نہیں لینا یا جب اس سے استدلال کریں تو استدلال پورا کریں نہیں میرا یہ آپ سے مناظرہ جو ہے مردہ صاحب کی زندگی پر ہے وہ تو ضرور کریں گے لیکن میں آپ کا تعرف ابھی لے رہا ہوں جب تک مجھے آپ کے عقائد کا پتا نہیں چلے گا بات آگے نہیں چلے گی تعرف کے بغیر کسی سے مناظرہ نہیں ہوتا جب تک آپ اپنے عقائد چھپائیں گے میں آپ سے تفصیل پوچھوں گا آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اس سے آپ نے کچھ ثابت کرنا چاہا آپ قرآن کی آیت عوضباللہ بسم اللہ کر کے پوری پڑھیں اپنا استدلال کریں کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ نے ذکر کیا نا اس آیت کا میں نے تو نہیں کیا نا میں کرتا تو میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا اس کا ترجمہ کرتا اس کی تشریح کرتا آپ کو سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آپ کو موقع ہے آپ سمجھائے ہمیں کیا کہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بات سن لیں میری میرا یہاں تک مطلب تھا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے نہیں مجھے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا دیں پوری چلیں سواب کا کام ہے ہر حرف پڑھنے پر داس نیکیاں ہیں آپ کیوں شرما رہے ہیں میں الحمدللہ شرما نہیں رہا ہوں کہ آپ خام خواب بات کو تغیر کر رہے ہیں اچھا قرآن پڑھنے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے قرآن پڑھنے سے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا ہاں جی آ رہی ہے تو جواب دے رہا ہوں اور میں کیا فرشتے مجھے آگے بتا رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں جی بتائیں کریں بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْتَسْمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنتُمْ عَعْدَاءً فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاهُ فْرَةٍ مِّن النَّارِ مِّن النَّارِ فَعَنْكَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّمُ اللَّهَ لَكُمْ حَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ جی سنا آپ نے سنی جی اپنا استطلال بیان کریں اب آیت سننا چاہتے تھے میرا استطلال جو میں نے اس سے لیا ہے میرا حصہ جو وَلَا تَفَرَقُ تَقْتَا وہیں تک تھا کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا میرا تعلق ہے قرآن مجید سے اور اہلِ بیت سے اچھا اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کسی فرقے سے تعلق نہ رکھو یہ اللہ کا حکم ہے نا قرآن میں وَلَا تَفَرَقُ فرقے میں نہ پڑھو ہا بالکل مجھے اب ایک سوال کا جواب دیں کہ جو بھی دیوبندی وحابی شیعہ اور بریلوی ہیں وہ سب قرآن کے مخالف ہیں نا اللہ کے حکم کے منکر ہیں نا ایک منٹ ایک منٹ ساٹھ سیکنڈ کا ہوتا ہے تو اب ساٹھ سیکنڈ میں بتا دیں کہ دیوبندی وحابی شیعہ اور بریلوی اللہ کے حکم کے منکر ہیں نا جو بھی دیوبندی وحابی شیعہ فرقے کے لوگ ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے انکاری ہیں اللہ کے نافرمان ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا جی بات سنیں یہاں تک جو ہے میرا تعلق ہے باقی شیعہ ایک سیٹ پہ رہیں دیوبندی رہیں جو بھی جہاں رہتے ہیں میری اس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے میرے سوال کا جواب دیں میں مجھ سے کہا رہے ہیں نا آپ تو میں تو پوچھوں گا کہ قرآن کریم کی اندر آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا تو آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے ٹھیک ہے بڑے اچھی بات ہے آپ نے کہا جی میں تو اللہ کا حکم مانتا ہوں اب دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی جو فرقے ہیں وہ اللہ کے حکم کے منکر اور اللہ کے نافرمان اور قرآن کے منکر ہیں نا یہ اس کا جواب دیں میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا میں پوچھنے رہا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ فرقے ہیں یا آپ مریخ سیارے سے ابھی تشریف لائے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہیں نہیں میں مشتری سے ابھی آیا ہوں آپ کو پتا ہے نا دیوبندی وحابی شیعہ بریلوی فرقے ہیں یا جھوٹ بول دیں قرآن پڑھ کے یہ تو ایک پہچان کے لیے جیسے آپ کی قوم فرقے ہیں یا نہیں ہیں یہ قوم ہے پہچان کے لیے انہوں نے فرقے ہیں یا نہیں ہیں یہ پہچان کے لیے جیسے قوم کے ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب آپ نے اپنا استدلال بھی خود ہی جھوٹا کر دیا ہے ابھی میں نے جب پوچھا کہ آپ دیوبندی وحابی شیعہ یا بریلوی ہیں آپ نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے فرقے نہ بنو اگر وہ فرقے ہیں ہی نہیں تو قرآن کی آیت کیوں پڑھ کے سنا رہے ہیں مجھے یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نہیں میری بات سنیں علی صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لوہے کے چنے چپانے اتنے سان نہیں ہوتے آپ نے سمجھا تھا شاید رام سے وہ چنے ہیں گلے ہوئے رام سے میں کھا کے آ جاؤں گا یہ آپ نے آیت پڑھی اس لیے ہے کہ آپ نے کہا یہ فرقے ہیں اور قرآن کہتا ہے فرقے نہ بنو اور میں فرقوں میں نہیں پڑھتا یہ قرآن کی آیت آپ نے پڑھی نا تفارہ کوہ میں آپ نے اسے ثابت کیا میرے بات سنیں میری فرقے نہیں آپ جائیں کیوں ادھر پانی پڑھا ہوا ہے آپ نہیں جانا چاہتے وہاں بات میں جائیں گے ابھی جائیں گے آپ نے کہا قرآن کریم اللہ نے منع کیا ہے فرقے نہ بناو اس لیے کہ آپ نے کہا دیوبندی وہابی شیعہ فرقہ ہے اس لئے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ابھی جب میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کی آیت میں جب اللہ نے منع کیا ہے فرقہ نہ بناو تو جو دیوبندی وہاں بھی شیعہ اور بریلوی فرقہ بنا کے بیٹھے ہیں وہ اللہ کے بھی منکر ہیں قرآن کے بھی منکر ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں تو اب آپ کو ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اسی قرآن کی آیت کے مطابق اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہ قرآن کے منکر ہیں یا نہیں ہیں یہ بات کی بات ہے میں ثابت بات کیوں بھئی بات بھئی اللہ کا حکم اللہ نے کہا ہے کہ تم اس کو بعد میں ماننا ابھی ماننا ہے اللہ کا حکم اللہ نے کہا ہے فرقوں میں نہیں پڑنا تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو کہنا پڑے گا ہاں تو جو پڑے ہاں میں تو یہی پوچھ رہا ہوں میں تو آپ کا پوچھ نہیں رہا جو میں نہیں پوچھ رہا اس کا جواب نہ دیں پوچھا یہ ہے کہ دیوبندی وہاں بھی شیعہ اور بریلوی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منکر ہیں نا خلاف اس کے کار رہے ہیں اور قرآن کے یہ منکر اور قرآن کے نافرمان ہے نا یہ جو قرآن کے نافرمان ہیں حدیث کے نافرمان ہیں جو اس چیز کو نہیں مانتے قرآن اور حدیث کو جو نہیں مانتے وہ صافظہ رہے مسلم نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ دیوبندی بہابی شیعہ بریلوی کو مسلم نہیں مانتے بات ختم ہوئی ہم آگے بات کرتے ہیں جو جو بھی نہیں میں جو جو بھی پوچھا ہی نہیں دیکھیں میں نے آپ سے خاص بات پوچھی ہے آپ عام جواب دے رہے ہیں میں نے عام جواب نہیں پوچھا اچھا میرے سوال کا جواب دیں میں نے آمنی پوچھا آپ سے جو 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 کو تو میں نے پوچھا ہی نہیں میں نے نام بتایا ہے دیوبندی وہاں بھی شیعہ بریلوی فرقے ہیں آپ نے کہا نہیں آل ریڈی میں نے پوچھا ہی نہیں جو میں نے پوچھا اس کا جواب دیں سوال گندم جواب چالانی ہونا چاہیے سوال جو ہے اس کے مطابق جواب دیں مناظرہ کبھی کریں گے نا پھر آپ کو پتا چال جائے گا ابھی تو آپ نے تعریف اپنا پورا نہیں کیا کہ عرض یہ ہے کہ یہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی فرقے ہیں آپ نے کہا قرآن نے کہا ہے فرقوں میں نہیں پڑھنا اس کا مطلب ہے دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی چاروں فرقے قرآن کے بھی مخالف ہیں اللہ کے بھی مخالف ہیں ان میں سے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ منکر ہے نہیں میں ان میں سے کی بات پوچھ ہی نہیں رہا یہ آپ اب کر رہے ہیں مجھ سے دھوکے بازی کرنے کی کوشش وہ ممکن نہیں ہے نہیں وہ آپ کریں گے وہ جب آپ اپنا تعریف فورا کروالیں گے میں آپ سے مناظرہ بھی کروں گا لیکن یہ تعریف فورا کرنا پڑے گا جب قرآن کا حکم ہی نہیں آپ مان رہے قرآن کا وہ حکم جو اللہ تعالی نے دیا ہے آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں تو جو اس کے منکر ہیں اس کو آپ اللہ اور قرآن کا منکر ہی نہیں کہہ رہے تو آپ مجھ سے مناظرہ کیا کریں گے جو نہیں مانتا ہوں اس سے میں زبردستی تو منوانی سکتا ہوں نہیں میں نے پوچھا ہی نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جائے ڈنڈا لے کے ان سے منوائیں میں کہہ رہا ہوں جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے جو میں نہیں پوچھ رہا آپ اس کا جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا جواب دینے میں آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منکر بن رہے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی یہ فرقے ہیں جو اللہ کے علاہ کہتا ہے فرقے نہیں بنیں اس کا مطلب ہے جو بھی دیوبندی وہابی بریلوی فرقے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مخالف اور قرآن کے مخالف ہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں جو بھی فرقے ہیں کون کون سے اچھا نام بتا دے نا میں نے آپ کو پندرہ دفعہ نام لیا ہے اب تو آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا تقریبا سواد آزم پر جو میرے سامنے آئے ہیں تریسٹھ سے اوپر فرقے ہیں میں نے آپ کو تریسٹھ کا پوچھا ہی نہیں میں جو پوچھتا ہوں وہ آپ نہیں بتاتے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں پجابی میں کہتے ہیں مجھ کے نیچے اور آپ جاتے ہیں کٹے کے نیچے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کا ان چاروں کا نام لے کے کہہ دیں کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہیں اللہ کے بھی نافرمان ہیں میں نے قرآن کریم کی آیت کے مطابق یہ ثابت کر دیا ہے پھر میں ہم آگے بات کرتے ہیں دیوبندی بریلوی شیعہ تحری اور باقی بھی جو بھی ہیں جتنے بھی فرقے ہیں جو اللہ کے فرمان سے ہٹ کر ہیں وہ سب کافر ہیں یعنی کہ دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کو آپ نے کافر مان لیا اب آگے بات کرتے ہیں میں نے جو بھی کا نہیں پوچھا آپ نے اللہ کا حکم ہی پڑھ کے سنایا ہے کہ قرآن پڑھ کے سنایا ہے آپ نے کہا کہ اس کے دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی منکر ہیں اب چونکہ وہ اللہ کے حکم کے منکر ہیں وہ سارے کافر ہیں آپ نے یہ مان لیا آپ نے دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی کو کافر مان لیا اب مجھے بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ہے یا کافری جمہوریہ ہے اب دیکھیں ٹیمز ہے نہیں کریں اگر آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے نہ مرزا صاحب کی زندگی پہ کریں نہیں مرزا صاحب کی زندگی پر حضرت مرزا غلام احمد قادرین علیہ السلام کی زندگی پر میں ہر بندے سے ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں جو کم از کم اپنا تعرف تو کرواتا ہے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اپنا تعرف تو کروائے آپ تو اپنا تعرف ہی نہیں کروارے اپنے عقیدہ چھپا رہے ہیں آپ اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے تھے اچھا چوتھویں صدیقہ مجدد کون تھا آپ ان مجددوں کو چھوڑ دیں میں کیوں چھوڑ دوں بھئی میں آپ سے حضرت مرزا غلام احمد قادرین علیہ السلام آپ کے نزدیک کون ہے اب اس پر بات ہی ختم ہوئی بات ختم نہیں نہ ہوئی بات ابھی شروع ہوئی ہے بات ختم ہوئی ہے تم آپ کو ریموو کر دیتا ہوں جائیں جا کے چاول کھائیں اچھا عرض یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا تو جا کے حضم کریں باہر سیار کریں جب بات ختم ہی ہو گئی ہے تو بات تو بھی شروع ہوئی ہے اچھا میری بات تو سن لے نا میں نے آپ کو چودھویں صدیقہ مجدد بتا دیا آپ بتائیں کہ آپ کس کو چودھویں صدیقہ مجدد مانتے ہیں میں مجدد کے چکر میں کبھی پڑا ہی نہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہر نبی کے سار پر اللہ تعالی مجدد بھیجے گا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ اس کی سند دیں نہیں آپ بتا دیں آپ کہہ دیں جھوٹ ہے سند ختم بات ختم نہیں آپ سند دیں آپ کہہ دیں آپ بتا دیں بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک میری بات سنیں آپ کہہ دیں جب آپ کے باری آئی میری عرص تو سن لے نا آپ کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے یا آپ کہہ دیں کہ یہ سچ ہے جب آپ بولیں تو سند نہیں میں ساری سند آپ کو دوں گا نہیں میں سند لوں گا اس سے میں آپ کو سند دوں گا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ مجھ سے پوچھیں پرانکہ ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے آپ سند ہے اس کے سیاہ کو سبت اچھا علی صاحب جو ہیں وہ ابھی جو ہیں وہ تھوڑا سا ان کی گراری پھاس گئی ہے ابھی گراری ان کی نکلتی ہے پھر آگے چلتے ہیں جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تہر محمود وینس صاحب آپ کریں بات وآلیکم السلام ورحمت اللہ آواز آپ کی بہت کام آ رہی ہے اب ٹھیک ہے بات اب کچھ بہتر ہے میں سن رہا تھا جو ان سے پہلے قدوس کا صاحب تھے کوئی ان کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ خاتم کا مطلب ہے فاتم کا مطلب باندھ اور ملدین کا مطلب کے لبیواند ہوگی ہاں بالکل صحیح سیدھی سی بات سیدھی سی بات اس کو جو ہے وہ محج کر کے دکھائیں ہاں صحیح ختم اللہ والا قلوب بہن پر صحیح صحیح میں کہتا ہوں کہ اگر انہی کا ترجمہ اس پر کیا جائے تو یہ تو اس پر میں محج نہیں ہوتی ہاں صحیح فاتم کا مطلب بہت لیا جائے کہ باندھ ہر لیا سے باندھ یعنی دل باندھ ہوگی ہاں برکل اور تجل تو ظاہر انہوں نے کرنی ہے تجل پسند نہیں ہے ہاں نہیں نہیں تو اگر دل باندھ ہوگی تو موت واقع ہو جاتی ہے تو جن کی موت واقع ہو گئی وہ محج کیا سلائیں گے ہاں دل باندھ یعنی کہ وہ جس طرح ہارٹ ٹیک ہو جاتا ہے دل باندھ ہو گیا فلانے کا اس کو ہارٹ ٹیک ہو گیا جی جی برکل ہاں دل باندھ انہوں نے تو باندھ کوئی کہتے ہیں ترجمہ تو اگر دل باندھ ہو جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے جن کی موت واقع ہو گئی وہ محج کیا سلائیں گے اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں بہت لگ گئی ہے تو ان کے دل باندھ ہو گئی ہے موت واقع ہو گئی ہے وہ انہوں نے لائیں گے صحیح تو ان کا تو اپنا پر اٹھنے بیٹھتا جو انہوں نے کس کیا ہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ تو چلیں ایک ہو گیا رانگل لیکن میں نے تو سیدھی بات ان سے ارض کی ہے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ چلیں ہم مان لیتے ہیں وقتی طور پر جو بھی کوئی دنیا کا بندہ ترجمہ کرتا ہے ہم وہ بالفرض محال بلکہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اب یہ نہ ہم سے کہیں انہیں اب حضرت عیسیٰ کا ہم سے نا پوچھو کہ انہوں نے آنا کہ نہیں آنا ان کا ترجمہ میں مانتا ہوں خاتم کا مطلب ہو گیا جی مہر اپنا مائک میوٹ کر لیں آپ میری باز واپس آ رہے تھا ہر محمود وینس صاحب اچھا خاتم کا ترجمہ مان لیا کہ بند اب خاتم نبین کا مطلب ہوا نبی بند ٹھیک ہے آپ کا ترجمہ ہو گیا اب جو عقیدہ ہے وہ ناس سے ثابت ہوتا ہے ناس کا مطلب ہے کہ واضح طور پر ایک بات لکھی ہو یہ لکھا ہے جی نبی بند دیکھیں اس نے ثابت کر دیا کہ نبی بند لیکن اسے ہوا کیا کہ اس سے حضرت عیسیٰ بھی بند ہو گئے اب حضرت عیسیٰ کو کون سے سراغ سے لائیں گے کون سے دروازے سے لائیں گے نبی تو ہو گئے بند تو اور حضرت عیسیٰ تھے نبی تو اس کو کہتے ہیں کہ سغرا اور کبرا بنانا علم منطق کے اندر کہ نبی بند ہو گئے اور حضرت عیسیٰ نبی تھے یعنی کہ حضرت عیسیٰ بھی بند ہو گئے اگر اور کوئی نہیں آسکتا تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نہیں آسکتے کہتے ہیں نہیں اس کا اس کی مجھ سے بات نہ کرو اس کی کیوں نہ بات کریں آپ کا اپنا ترجمہ آپ کے دوسرے قیدے کو جھوٹا ثابت کرتا ہے اب آپ جیسے دروازے سے حضرت عیسیٰ کو گزاریں گے نا اس دروازے سے پھر ہم اور بھی بندے گزار لیں گے وہ واقعوں کو کیا منع ہے یہاں یہ تو نہیں لکھا خاتم نبی اللہ عیسیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ جو ہے وہ سارے نبی باندھو گئے ہیں تو یہ تاہر محمود وینس صاحب احمد صاحب آپ کریں بات احمد صاحب اپنا مائک آن میں اٹھ کر لیں یہ مدسر احمد کالون صاحب بیٹھے ہیں نیچے مدسر کالون بشر کالون کئیوں کے کان کھڑے ہو گئے یہ مدسر کالون صاحب آپ نے مائک جو ہے وہ allow نہیں کیا ہوا جو بھی بندہ یہاں انٹر ہوتا ہے کام از کا مائک کو allow کرنا ہوتا ہے نہیں تو آپ add نہیں ہو سکتے اندر میں کچھ میں آپ کو add نہیں کر سکتا جی بہت شکریہ ان کا وعدہ آگئی ہے جی احمد صاحب آپ کریں بات جی السلام علیکم والیکم السلام علیکم یہ ابھی کوئی حضرات آئے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں ان سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے اور ہم آپ کو بتائیں گے کافر ان سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کی تعریف کر دیں قرآن کے مطابق اگر ہم اس میں فٹنا ہوئے تو ہم آٹومیٹک نہیں چلے جائیں گے پہلے اس کی تعریف مکمل کریں جو آج تک بھی complete نہیں کر سکتے ہیں صرف کافر کافر لگائی ہوتی ہے اور دوسرا ہے میں نے ایک گزارش کرنی تھی آپ سے کہ قرآن میں جیسے ہے کہ جب آپ کو کچھ سلام کہے تو آپ یہ مت کہو کہ آپ کافر ہو اس طرح کا مطابق ہے تو یہ کس طرح سے پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہم اسلام نہ کرو اب جب ہم اسلام کرتے ہیں تو یہ کافی غصے میں آتے ہیں کہ آپ ہمیں نہ سلام کیا کریں تو اچھی بات ہے یہ تو آپ سلامتی بیٹھ ہیں ان کو سلامتی نہیں چاہیے آپ لانت پہ یہ دیا کریں ان سے کہیں آپ خوش ہیں اب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ کہتے ہیں ہمیں گسہ لگا ہے ہمارا دل دکھائے تو آپ کہنے دکھے لانت اللہ علیکم اب ٹھیک ہے تو پھر وہ خوش ہو جائے گا اسے کو اب تو نہیں نا میں کوئی تمہارا دل دکھایا لیکن کس ریفرنس سے یہ کہتے ہیں یہ تو وہ بتائیں گے وہ کس ریفرنس سے کہتے ہیں وہ بھی کوئی آتا ہے دوست تو وہ بتاتا ہے دوسرا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سلامتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے نبیوں کے لیے اور مومنوں کے لیے اس کے علاوہ ہر ایک کے لیے بربادی ہے کہ کوئی سلامتی نہیں ہے اس کے لیے جو اللہ کا انکار کر دے اللہ کے رسول کا انکار کر دے یا مومنوں کی مخالفت کرے اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مخالفین نے جب جو اسلام کو نہیں لائے تھے شاید وہ مخالف بھی نہیں کرتے تھے ان کو خاتلی کہتے تو اس میں سلام اس طرح کی تھی اسلام علا منتبل ہدا اس کا مطلب ہے سلامتی صرف اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کو قبول کیا ہے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور گمراہ ہے اور شیطان کے پیچھے چلتا ہے اس کے لیے کونسی سلامتی ہے اس کے لیے تو کوئی سلامتی نہیں ہے اس کے لیے تو بربادی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ارض ہے کہ سلام کوئی اتنا ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ان کو کیا سلام علا منتبل ہدا سلامتی اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کو قبول کیا تو اس لیے ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ان کو کرنے کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی توجہ تھوڑی سی کرنی چاہیے جی ابھی احمد صاحب نے بات کر لی تاہر محمود صاحب نے بات کر لی ابھی ہم قدوس صاحب کو ایڈ کرتے ہیں یہ قدوس صاحب کی نا گراری فسی ہوئی ہے یہ وارس ایپ پہ بھی ان سے میں یہی سوال کر چکا ہوں پہلے تو یہ ادھر ہی فسے ہوئے نہیں مجھے خاتم کب ہاتم کب بتائیں خاتم کب بتائیں میں تو کہہ رہا ہوں جی آپ کا ترجمہ ٹھیک ہے آپ نے کہا جی اس کا مطلب باند خاتم نبی نبی باند ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ نے نہیں آنا بس ہم سمجھ جائیں گے حضرت عیسیٰ کے آپ آمد کے منکر ہوں پھر میں آگے آپ کو مزید سمجھاتا ہوں لیکن آپ کہیں کہ نبی باند ہیں لیکن حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو وہ پھر کس طرح آنا ہے وہ پھر قرآن کریم کا آپ نے تعویل کر دی نہ سمجھے تو آپ کے دلیل ختم ہو گئی جی احمد صاحب کو میں قدوس صاحب کو ایڈ کرتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ وائنڈ اپ کریں کیونکہ کافی ہو گئے تین گھنٹے سولہ منٹے مجھے ہو گئے ہیں جی قدوس صاحب دوبارہ آپ کو موقع دیا گیا ہے وہی سوال آپ سے دوبارہ ہے کہ خاتم نبین کا ترجمہ آپ نے کیا میری سوال سن لیں پھر آپ جواب دے دیجئے آپ نے کہا جی خاتم نبین کا ترجمہ یہ بنتا ہے نبی بند ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ نے آنا ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ میرا عقیدہ نہیں حضرت عیسیٰ نے کوئی نہیں آنا پھر آپ سے میں اور طرح بات کروں گا اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے پھر قرآن میں تضاد ثابت ہو گیا ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے نبی بند ایک جگہ کہہ رہا ہے نبی نے آنا ہے تو یہ تو ہو گیا تضاد دوسرا یہ والی دلیل یہ قطی نہ رہی جب دلیل قطی نہ ہو تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا پھر آپ اپنی دلیل پیش کریں پھر دلیل قطی پیش کریں نص پیش کریں تو آپ کریں بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے جی آپ نے کہا ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی بند آپ کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے کہ نہیں عقیدہ میں نے تو آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بات ہی نہیں کی میں کر رہا ہوں میں آپ سے عقید کر رہا ہوں بہت شکریہ آپ کا چونکہ آپ نے کرنی نہیں بات تو جو پانی میں مدانیہ آپ نے مارنی ہے وہ آپ بیٹھے رہیں شاید مکھا نکلے ابھی ہمارے ساتھ ہیں جناب منوہر احمد کمر صاحب جی کریں بات منوہر صاحب منوہر صاحب اپنا مائی کا انمیوٹ کریں اور بات کریں چلیں وہ ریمو ہو گئی جی تارک بھائی آپ کر لیں بات مائی کا انمیوٹ کریں جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم اسلام ورحمت اللہ جی سلیم بھائی مجھے آج تک سمجھنی آئی کہ تمام امت مسلمہ ایک آنے والے نبی کا انتظار کر رہی ہے اور اس کے باوجود انہوں نے ایک رٹہ لگایا ہوا ہے خاتم النبیین کا اور جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آلہ افضل تمام دنیا سے پیارا سب سے آلہ جس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین و آسمان نہ بناتا اس سے کیا مراد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی ہزار ہار رحمتی وبرکتے نازل ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اوپر کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تمام نبیوں سے گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان سب سے آلہ افضل ہیں مگر ہمارے یہ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مسلمان بھائی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر امت مسلمہ کو کوئی آکھے بچائے گا تو وہ ایک مصوی نبی آئے گا جو کہ حضرت موسی علیہ السلام کی قوم میں آئے تھے اگر یہ امت مسلمہ اس قابل ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو کیوں یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو سب سے آلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تُو سب سے آلہ ہے تُو سب سے بہتر ہے اور ایک جگہ پہ اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری امت ہے وہ خیر امہ ہے اور خیر امہ میں کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا تو یہ کس قسم کی خیر امہ ہے اس کا مطلب کہ جو حضرت موسی علیہ السلام کی جو جو امت ہے وہ پھر خیر امہ ہوئی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے جو تمام دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے مگر ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائی ان رحمتوں کو ان برکتوں کو میری بھی اتنے دوستوں سے اتنے اپنے پاکستانی بھائیوں سے بات ہوتی ہے مگر میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ بات کیا ہے کہ کیوں یہ اتنی پیاری اتنی خوبصورت امت کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی مسلح آسکے اس میں کوئی نبی آسکے جو کہ اس قوم کو ہدایت دے سکے آج امت مسلمہ کی سلیم بھائی جو حالت ہے وہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے سامنے ہے علمان بھائی کلمہ گو بھائی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہی ہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہی ہیں ایک دوسرے کے لیے پھٹ رہی ہیں ہماری اپنی ہی معصوم پاکستانی بچیوں کو بچوں کو ریپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ کوئی بھی مولوی صاحب کوئی بھی علماء اکرام کھڑا نہیں ہوتا کہ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے اگر ان کے کہیں پہ یہ اٹکے ہوئے ہیں تو وہ صرف اور صرف انا خاتم النبیین ولا نبی عبادی اسی کو لے کے یہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کو بے فکوف بنا کے رکھا ہوئے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ ٹائم دینے کا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ورک صاحب آپ کریں بات اپنا مائی کا نمیوٹ کل جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی سلیم بھائی کیا لے چلیں شکر اللہ کا آپ سنائے ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی ٹھیک ہے جی میں ابھی کوئی دوست آئے تھے انہوں نے سوال کیا تھا کہ اسلام علیکم کے حوالے سے جو گہرے جماعت دوست ہیں تو اس کا وہ جو ہے جواب واقعی سے کچھ ہو دیتے ہیں تو آپ نے تفصیل میں بتایا مجھے ساری بات سمجھ آگئی تھی اس میں ایک سوال میرا یہ تھا کہ جو غیر غیر مسلم ہیں جو مسلمان نہیں ہیں آیا ہم ان کو اسلام علیکم کہہ سکتے ہیں اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں اسلام علیکم کہیں تو اس کا کیا جواب ہونا چاہیے والیکم اسلام ہونا چاہیے اور اسلام علیکم ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں مرسوال جی بہت شکریہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کو اسلام بندہ کر رہا ہے وہ کوئی منافق ٹائپ بندہ ہے یا مخلص بندہ ہے جب آپ ایک بندے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ دل میں کرود رکھتا ہے وہ اسلام علیکم بھی کہہ سکتا ہے کہ تم پر لانت ہو اگر تو واضح طور پر اسلام علیکم کہتا ہے تو اس کو واہ علیکم سلام کہنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ توفہ جو ہے وہ اچھے انداز میں واپس کرنا چاہیے اور اسلام جو ہے اس کو بھی اچھے انداز میں واپس کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی منافق ٹائپ بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام علیکم بھی کہہ سکتا ہے کہ تم پر جو ہے وہ بربادی ہو یا تم پر لانت ہو تو اس کو واہ علیکم کہیں کہ جو تم نے مجھے دیا ہے توفہ وہی تمہیں واپس ہے کہ وہ تم پر بھی ہو تو دوسرا ابتدا کرنا سلام میں وہ میرا ذاتی رہے یہ ہے کہ درست نہیں میں نے اس کی دلیل پہلے بھی دی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ السلام علیہ منت تاب الحدہ سلامتی صرف اس کے لیے ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے اور جو ہدایت کا منکر ہے جو گمراہ ہے اس کے لیے تو کوئی سلامتی نہیں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے کہ جو سلامتی ہے وہ مومنوں کے لیے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کفار کے لیے سلامتی میں نے تو نہیں کہیں دیکھی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ کفار کے لیے بھی سلامتی ہے تو السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہو تو جو گمراہ ہے اس کے لیے کوئی سلامتی نہیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایہ دے تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کوئی اس سے غیر متفق بھی ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فاسق مولن الانیا بد زبانی کرنے والا خاص طور پر حضرت مسیح مہود علیہ السلام وآلہ وسلم عمروزرگان احمدیت کے خلاف اس کو سلام کرنا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سری بغیرتی ہے یہ بغیرتی کوئی گالی نہیں ہے غیرت انسان کے اندر ہونی چاہیے اتنی کام از کام کہ آپ کے باپ کو دن رات کوئی گالیاں دے تو آپ کبھی اس کو کہیں گے السلام علیکم جناب آپ کا کیا حال ہے آپ کو تو موں بھی نہیں لگانے لکانے کو دل کرے گا لیکن سری جو بندہ گستاخ اور بد زبان ہو اس کو آپ جو ہے وہ السلام علیکم میرا میں تو نہیں کہتا بھئی میرا تو دل نہیں یہ گوارہ کرتا میرا ایمان میری غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ ایک بندہ سری بد زبان ہو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے خلاف بزرگان کے خلاف بد زبان نہیں کرتا ہو اس کو میں کروں دوسرا جس کو میں نہیں جانتا اور نہ جانتے ہو اس کو میں کرلوں یا اچھے خلاق کا بندہ ہو اس کو میں کرلوں وہ ایک یعنی کہ اتنی سی نرمی ہو سکتی ہے لیکن عموماً میں جو ہوں وہ کلیر میرا یہ موقف ہے اور یہ موقف قرآن اور رسول کریم سے صلو کے فراوان کے مطابق جی ابھی یہ ہمارے ساتھ ورک صاحب کو میں ابھی رموع کر رہا ہوں ابھی ہمارے ساتھ ایک دوست اور شامل ہوئے ہیں مظفر اقبال صاحب جی آپ کریں بات مظفر اقبال صاحب مظفر اقبال مظفر نہیں اچھا وہ ٹوٹا ہوا ہے اس میں جو میرا سافٹوئر ہے اس میں ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ کوئی پتہ نہیں چال رہا تھا کیا لکھا ہے جی مظفر اقبال صاحب آپ کریں بات صاحب جی یوکے سے بہت رہا ہوں یہی ہے کہ میرا جل بہت ہی خوش ہے ہم تجاہتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ مجھے لوگوں کی افات افات رکھے اور آپ کو زیادہ زیادہ صفیق دے جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مظفر اقبال صاحب تھے جی احمد صاحب آپ کریں گے کچھ بات جی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا میری بس یہ گزارشتی جی جو لوگ بار بار کہتے ہیں ہم نے مسیح ملک کی گزار کے بات کرنی ہے کیا یہ خود اس لیول پہ ہیں کیا یہ خود جیسے حدیث کو جانسلنے کے لیے ہم دیکھنے کے صحابہ کا ایک سچائی گواہی وہاں چیز تھی کیا یہ خود اس میار کے پورا اترتے بھی ہیں کہ یہ نبی کو میار کو دیکھنے کے آئے ہیں اور خود اتنے اتنے بڑے منافق ہیں اور یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نبی کے بارے میں اتنے پڑی دات کے بارے میں بات کرنی ہے تو خود یہ سریحن جھوٹ بولتے ہیں باقی چیزوں میں خود چیزیں ایڈ کرتے ہیں تو پہلے کوئی ایک بندہ یہ سیلیکٹ کر لیں کہ یہ ہماری طرف سے یہ نومینیٹڈ ہے ہم اس کو سچا مانتے ہیں اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے تو اس کا کوئی جائز سوال ہے تو ہم اس کا کوئی جواب دے بھی سکتے ہیں لیکن جس طرح سے ہر کوئی اٹھ کر ختمی نبوت کا مجاہد بن جاتا ہے کسی جتنا مرضی بھی جھوٹا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ چرس کی رہا ہے جو بھی کر رہا ہے جو مرضی کر رہا ہے لیکن دکھ سے یہ بڑا سچا ختمی نبوت کا مجاہد ہے کے لئے سوال اٹھا رہا ہے تو کم از کم ان کو ایسا میار رکھنا چاہیے کہ جو آپ ایک نبی کی ذات کو جانس لے کے لئے آئے ہیں تو آپ کا اپنا میار کیا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے مضابق آپ سچے بھی ہیں کہ نہیں تو آپ سچے کو لونے کے لئے آئے ہیں اور آپ کا اپنے میار کیا ہے بس یہی میری قضاء ہے لینا ہے تو پھر جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اچھا آپ نے تفسرہ کیا ہے ابھی ہمارے ساتھ علی صاحب موجود ہے جی علی صاحب آپ کریں بات جی میری بات تو وہ یہ جو پہلے تھی قادیانی صاحب کی زندگی مناظرہ کریں مجھ سے اچھا جی ٹھیک ہے آپ ختم نبوت کے منکر ہیں آپ ختم نبوت کو جھوٹا سمجھتے ہیں نا دیکھیں بات سنیں پہلے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی پہلی زندگی کو دیکھتا ہے آپ نہ آواز صاف نہیں آرہی تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے مائک کے یا کچھ کریں آپ کی آواز پہلے صاف آرہی تھی ہاں اب صحیح ہے اب ٹھیک دیکھیں کوئی بھی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو اس کو پہلے اس کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ اس کی پہلے والی زندگی کیسی ہے ٹھیک ہے تو پھر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بعد ہلو 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 ہاں اب ٹھیک ہے آواز جی کٹ گئی تھی اندر جی کریں بات جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی پہلے زندگی دیکھی جاتی ہے کہ اس کے پہلے والی زندگی کیسی گزری آئے اور پھر اس کے بعد نبوت پر بات کی جاتی ہے اچھا جی اچھا اس حصرے میں عرض یہ ہے کہ یہ تو آپ نے کہا جی پہلی زندگی اس کی دیکھی جاتی ہے اس کے بعد بات کی جاتی ہے تو آپ نبوت کو جاری مانتے ہیں نا دیکھیں نبوت والی بات بات کی ہے میرے سوال کا تو جواب دیں کہ آپ جاری مانتے ہیں یا باندھ مانتے ہیں نبوت کو آقا کریم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کر کے نہیں آئے گا ٹھیک ہے یعنی نبوت کو آپ باندھ مانتے ہیں نا نبوت اب جاری نہیں ہے جی نبوت جاری نہیں ہے تو اس کی قرآن کریم سے کیا دلیل دیں گے آپ پہلے جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں اس میں میرے ساتھ بات کریں اس کے بعد دلیل دوں گا آپ کو گصہ نہ کریں رام سے پیار سے بات کریں میں نے کہا کتنے پیار سے آپ سے بات کر رہا ہوں میں بھی پیار سے بات کر رہا ہوں نہیں آپ گصہ کر گئےื НА نہیں آپ نے اتنی زور سے بولا ہے میرے کان میں اتنی یہ آپ کا میوزک چال رہا ہے کوئی کارل کر رہا ہے آپ کو وہ کارل سن لیں پہلے پھر بات کر نہیں میرے پاس کوئی میوزک نہیں ہے نہیں یہ کارل جس طرح کارل آتی ہے نا کارل کا میوزک مجھے آواز آ رہی ہاں چلو کوئی بات نہیں اچھا میں ابھی میری ارس سنے آپ کہتے ہیں میں نبوت کو بند مانتا ہوں لیکن میں مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں نہیں لمبی بات نہ کریں یا مخصر کریں یہ اندر وہ گردان پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ نے کہا جی نبوت بند ہے لیکن میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ نبی ہے یا نہیں ہے اس میں کوئی مطلب لاجک بنتی ہے اس بات میں کہ نبوت بند ہو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک سکول میں یا آپ کا ایک سکول ہے وہاں کوئی ویکنسی خالی نہیں سارے ٹیچر پورے ہیں تو آپ کسی کا انٹرویو کریں گے کہ آؤ جناب مجھے انٹرویو دو وہ انٹرویو دے دے وہ بلکل ٹھیک جو ہے وہ اس کی سارے کاغذہ ٹھیک ہوں سب کو ٹھیک ہوں آپ انٹرویو کر کے کہیں کہ ہمارے پاس ویکنسی کوئی نہیں آپ جائیں تو یہ کوئی اکل مندی تو نہیں ہے کہ آپ نبوت کو بند مانتے ہیں لیکن ایک بندے کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں وہ نبی ہے یا نہیں ہے تو ان دونوں باتوں میں تو تضاد ہے یا تو آپ میری عرض تو سن لیں نا پھر آپ کریں بات اچھا یا تو آپ نبوت کو جاری کہیں کہ نبوت جاری ہے قرآن کریم سے یہ جو عقیدہ ہے وہ ثابت نہیں یہ غلط بات ہے کہ نبوت جاری نہیں میں نبوت کو جاری مانتا ہوں آپ اب ثابت کریں کہ حضرت مرزا غلام عمد قادر کیس طرح نبی ہیں تو وہ تو بالکل اکل کے مطابق بات بنتی ہے آپ کا جائز مطالبہ ہے لیکن آپ ایک طرف کہیں نبوت باند ہے دوسری طرف کہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے نبی ہیں تو اس کا تو تک نہیں بنتا جب آپ کہیں نبوت باند ہے تو ہم آپ سے پہلے پوچھیں گے کہ جناب اگر نبوت باند ہے یہ تو آپ نے ہمیں نئی خبر دی ہے تو آپ نبوت کو باند ثابت کر دیں جو بھی ہوگا نبوت کا دعوے دار اس کو غلط کہہ دیں گے آپ کی بات پھر کم ہو گئی ہے آپ نبوت کو جاری سمجھتے ہیں تو میں آپ کی بات پہ آ جاتا ہوں یعنی آپ بھی نبوت کو جاری سمجھتے ہیں آپ کی بات پہ میرے سوال کا جواب دیں آپ ختم نبوت کے قیدے کو غلط سمجھتے ہیں یہ جھوٹا قیدہ ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے کونسا قیدہ ختم نبوت قیدے کو بات کی بات ہے بھئی بات کی کیسے وہی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں بات کی بات ہے بات کی نہیں ابھی کی بات ہے آپ کہتے ہیں نبوت باند ہے آپ کہتے ہیں نبوت باند ہے یہی آپ کا قیدہ ہے نا اگر آپ کے اندر دم ہے نا اگر آپ کے اندر دم ہے تو آپ ختمان بوت کو تو ثابت کریں نا اگر میرے پاس دم نہ ہوتا تو میں آپ کے چینل پر نہیں آتا تو پھر ختمان بوت کو ثابت کریں چینل پر آئے ہیں تو بعد میں کابڑید پر بکرا زیبا کرنے کے بعد نہیں اس سے پہلے ہی کر دوں گا ہاں جب آپ وہ ثابت کر دیں گے نا اس کے بعد آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں لیں ہماری بات تہہ ہوگیا ہاتھ میں لائے اوہو کرونا ہے ہاتھ نے نہیں 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 ہاتھ پیچھے کریں کرونا کا دور ہے بھئی ہاتھ نہیں ملانا دور سے الحمدللہ مجھے کرونا نہیں ہے کیونکہ میں قرآن پاک پر یقین رکھتا ہوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور رزرانہ جو ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا اور جس کا یقین کامل ہے وہ بیمار نہیں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کامل تھا یا نہیں میں ارزہ کر رہا ہوں آپ نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے جو قرآن پر یقین رکھتا ہے سچا مومن ہے اس کو بیماری نہیں ہوتی یہی آپ نے کہا ہے نا کہ میں نے غلط سنا ہے آپ کی تو میں نے سن لی اس پر میں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کہا جی قرآن یہ اس کا میں نے پوچھا نہیں دیکھیں نا میں جو پوچھتا ہوں اس کا آپ جواب نہیں دیتے جو میں نہیں پوچھتا اس کا آپ جواب دیتے ہیں میں نے یہ پوچھا آپ نے کہا ہے جو کامل مومن ہے ہاں میں اس سے بھی مقصر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا جو سچا مومن ہے آپ کے اندر دم ہی نہیں ہے آپ کے اندر دم ہی نہیں ہے بات کرنے کا ہاں چلیں ٹھیک ہے ابھی یہ دمہ دمستقل اندر شروع ہو گیا تھا انہوں نے کہا جی جو سچا مومن ہوتا ہے اس کو بیماری نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کوئی بھی نبی ان کی نظر میں سچا مومن نہیں تھا اور جتنے بھی لوگ بیمار ہوتے رہے ہیں وہ سب جھوٹے اور غیر مومن تھے اللہ معاف کرے اس طرح کہ ان کے قائد ہیں اور یہ آتے ہیں حضرت مرزا غلام عمد قادم علیہ السلام کی بات کریں یہ علی صاحب سے ماری بات طے ہو گئی ہے کہ جب یہ بڑی عید کے بکر حلال کرنے سے پہلے ختم انبوت پر ہم سے مناظرہ کریں گے اور ختم انبوت کو جھوٹا مان لیں گے اس کے بعد حضرت مرزا غلام عمد قادم علیہ السلام کی ذات پر ان سے بات ہوگی یہ ابھی مجھے نظر نہیں آرہی ہاں اچھا تاہر مختار صاحب آئے ہیں جی تاہر مختار صاحب آپ کریں بعد ابھی ہم جلدی اس کو پروگرام کو انڈ کریں گے کافی دیر ہو گئی ہے آپ کریں بعد پھر ہم دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جان والیکم سلام ورحمد اللہ جی میں سویڈن سے بات کر رہا ہوں اللہ الحمدللہ احمدی ہوں جی ٹھیک اور میرا ایک دوست کے کچھ questions ہوتے ہیں اعتراضات ہوتے ہیں جماعت کے متعلق تو جی جی کریں کافی حتہ علم بھی ہے لیکن کچھ چیز طرح نہیں کیا جاتا جی جی کریں بعد بھائی یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ یہ سوال ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ شرق سے پیدائشی طور پر پاک ہوتا ہے اچھا جی باز آرہی ہے اچھا جی کریں بات آپ میں سن رہا ہوں میں آپ کی بات سننے کے لئے خموش پیدائشی طور پر شرق ہاں جی تو نبی جو ہوتا ہے پیدائشی طور پر شرق سے پاک ہوتا ہے اچھا جی تو حضر مسیح مولی اسلام نے اپنی ہی کتابوں میں کہا ہے جو مطلب کے پہلے وہ خود اس عقیدے کو مانتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آسمان پر زندہ موجود ہے اچھا جی لیکن جیسے ہی انہوں نے نبو پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ اب جو بھی اس عقیدے کو مانتا ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہے تو وہ شرق کرتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اور اس کا یہ سوال ہے کہ نبی تو پیدائشی طور پر ہی شرق سے پاک ہوتا ہے یہ قرآن کریم کی کون سی آیت میں سے دلیل ہے اس بات پر نبی پیدائشی طور پر پاک ہوتا ہے شرق سے قرآن میں کہیں لکھا ہے یا حدیث میں اس کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا اس کے متعلق ہمیں قرآن سے یہی پتا چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کے پاس لے کے جایا جاتا تھا یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے حیدر آیت آیت کا ریفرنس دے قرآن کی آیت پڑھیں کون سی آیت پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا قرآن سے پتا چلتا ہے کہ بتوں کے پاس لے کے جایا جاتا تھا کون سی آیت ہے قرآن کی جس کا آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہاں جی قرآن کی کوئی آیت آپ نے کہا کہ قرآن سے پتا چلتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کے پاس لے کے جایا جاتا تھا یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں میں نے تو کبھی نہیں پڑا قرآن سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن قرآن سے یہ پتا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہے رہے قرآن پہ جو اٹنا بولیں قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا نہیں یہ قرآن میں نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کافی جبوں پر دوائی دیتا ہے اچھا قرآن آپ رہنے دیں آپ قرآن کا ذکر نہ کریں میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں تاہر مختار صاحب میں آپ کو جواب دیتا ہوں رہنے دیں قرآن پہ رحم کریں قرآن پہ غلط باتیں بن سعوب نہ کریں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے بہرحال وہ آپ کے علمے نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں جو اتراز کا نا سیدھا تو قرآن کو پڑھا کریں پڑھے پڑھ کر پھر بتایا کریں قرآن میں کیا لکھا ہے بغیر پڑھے اب وہ باتیں کر رہے ہیں جو قرآن میں بالکل ہی نہیں لکھی ہوئیں اتراز یہ ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا قیدہ رکھے وہ شرک کرتا ہے یہ قیدہ شرکیا ہے اور سوال یہ ہے کہ پھر حضرت مرزا غلام عمد قادرین علیہ السلام اپنی پہلی زندگی کے اندر یہ عقیدہ خود بھی رکھتے تھے اس کا مطلب انہوں نے بھی شرک کیا ہے تو نبی تو شرک نہیں کرتا تو ایک فارسی کا شیر ہے کہ خشت اول چون حد میمار کج تا سرئیہ میروہ دیوار کج کہ اگر ایک مستری دیوار بناتے ہوئے پہلی اینٹ ٹیڑی رکھے گا تو وہ سرئیہ سزارے تاک بھی وہ دیوار بنائے گا تو ٹیڑی بنے گی تو یہ جو ہے نبی شرک سے بچپن سے پاک ہوتا ہے یہ ایک خیال ہے جو قرآن میں کہیں بھی اس کی نص موجود نہیں ہے نہ ہی حدیث میں نص موجود ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نبی حقیقتاً مشرقی ہوتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک قیاس ہے جس کے اوپر یہ بات بنائی گئی ہے اب اس کے جواب کئی طرح سے ممکن ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ جب تک علم نہ ہو کوئی بھی گناہ گناہ نہیں ہوتا پھر دوبارہ میں کہتا ہوں جب تک علم نہ ہو بغیر علم کے کوئی بھی گناہ گناہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جناب علم ہونے کے باوجود کوئی کام اس کے خلاف کرنا مثلاً اللہ تعالیٰ ایک بات کا حکم دے آپ کو پتا نہ ہو تو وہ گناہ نہیں ہے آپ کو پتا چارج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے یا اس بات سے منع کیا ہے اس کے باوجود آپ وہ کام کریں پھر وہ گناہ بنتا ہے مثلاً صحابہ جب شراب پیتے تھے قرآن کریم میں لکھا ہے شراب پلید ہے تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شراب پی کر نماز بھی پڑتے تھے یعنی پلید چیز پی کر نماز پڑتے تھے تو اب جب تک ان کو پتا نہیں تھا تو کیا آپ کا خیال ہے کہ صحابہ گناہ کرتے رہے ہیں وہ شراب پی کر نماز پڑتے تھے یا شراب پی کرتے تھے نہیں گناہ وہ کب بنا ہے جب اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور لوگوں کے علم میں وہ بات آگئی ہے تب وہ گناہ بنا ہے تب اس کے بعد جس نے کیا ہے اس کو پھر کوڑے بھی لگے ہیں اس کو پھر سزائے بھی ملی ہیں اسی طرح وہ شرق ہو یا کوئی بھی چیز ہو جب تک اس کا علم ہی نہ ہو جب تک اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی گناہ نہیں ہے وہ جب علم ہو جائے اس کے بعد وہ گناہ بنتا ہے مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی کئی مثالیں ہیں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم کے اندر ہی یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا تو میں نے سمجھا کہ یہ خدا ہے اب چاند کو خدا کہنا شرق ہے یا نہیں ہے ان کو نہیں علم تھا کہ اصل خدا کون سا ہے انہوں نے کہا جی میں نے چاند کو دیکھا میں نے اس کو خدا سمجھا چاند کو خدا سمجھنا شرق ہے پھر انہوں نے کہا کہ وہ ڈوب گیا میں نے کہا نہیں خدا ڈوب نہیں سکتا پھر سورج کو دیکھا میں نے کہا یہ خدا ہے تو سورج کو خدا کہنا جو سورج کو خدا مانتے ہیں مشرق ہیں کہ نہیں مشرق انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سمجھا کہ جو سورج ہے وہ خدا ہے لیکن وہ بھی ڈوب گئے آپ نے کہا نہیں یہ بھی خدا نہیں تو پھر میں نے سمجھا کہ خدا وہ ہے جو ان چیزوں کے علاوہ کوئی ہے تو اس میں اس وقت جب وہ سورج کو خدا سمجھ رہے تھے وہ مشرک تھے لیکن اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا جب ان پر حقیقت کھلی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے باپ کی قسم کھائے جو باپ کی قسم کھائے وہ مشرک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بندے کے خود باپ کی قسم کھائی ہے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرک بان گئے ہیں اس سے یہ دونوں باتیں روایات کے اندر لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وہ تعویل کرتے ہیں تو حضرت مسیح مہود علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے نہیں بتایا وہ اسی اب چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسول حضرت مسیح مہود علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا دیا ہے کہ یہ شرک ہے اب ہم جب اس کے باوجود اس پر عمل کریں گے تو وہ شرک ہوگا اگر کسی کو نئی علم تو اس کو تو کوئی گناہ نہیں لاعلمی میں کوئی بھی غلط کام کرنا گناہ نہیں ہوتا گناہ تب ہے جب ایک چیز کا علم ہو اس کے باوجود وہ کام کیا جائے تو اب میں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں میں پہلے یہ سٹریم باندھ کروں گا سٹریم یارڈ کی اور اس کے بعد پھر میں دوسری ساری سٹریم باندھ کر دوں گا تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا ہمارے ساتھ قدوس صاحب موجود تھے علی صاحب موجود تھے ہمارے کافی غیر احمدی دوست بھی آئے ہیں آپ کو ویلکم ہے آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں اچھے طریقے سے پیار سے گفتگو اسی طرح جس طرح آپ کار رہے تھے کر سکتے ہیں لیکن جو ہے نا لکیر کا فقیر نا بنے قدوس صاحب کو میرا مشورہ ہے آپ نے کہا جی خاتم النبیین کا مطلب ہے اور میں اسی بار بات کروں گا تو یہ دنیا جو ہے یہ اس طرح نہیں چلتی آپ کا عقیدہ ہے قرآن کریم کے اندر سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق زندہ ہیں تو پھر قرآن میں آپ تضاد ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کلام تضاد پر مشتمل ہو وہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے تو خدا کا کلام کا انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید معاذ اللہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے تو یہ تاہر مختار صاحب کا دوبارہ مائے کہان ہو گیا ہے میرا خیال ہے انہوں نے میری بات نہیں سنی تو میں نے ان کو سٹریم سے رموک کر دیا یہ سٹریم اب ختم ہو چکی ہے تین گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو چکے ہیں تین گھنٹے پنتالیس منٹ ترتالیس منٹ مجھے ہو چکے ہیں سٹریم کرتے ہوئے تو کافی ہے ابھی میں تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کو بند کروں گا میں صرف دو بھائیوں سے بات کروں گا ایک تیسرا جو ہے اس کو بھی یہ قدور صاحب کو میں نے عرض کیا ہے ابھی علی صاحب جو آئے تھے ان سے بھی یہ عرض ہے کہ ختم نبوت پہلا عقیدہ ہے اگر آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں تو پھر آپ کسی کی نبوت کو چیک نہیں کر سکتے اس کے کردار کو بھی چیک نہیں کر سکتے اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اپنا کردار پیش کیا تو مکہ کے مشرقوں کا کوئی ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا کہ ختم نبوت کے عقیدے پر وہ انکار کرتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ختم نبوت پر مناظرہ کر لیتے ختم نبوت کے اوپر دلیل دے دیتے ہاں جنوں کا ختم نبوت کا عقیدہ تھا اس کو غلط ثابت کر دیا انہوں نے مان لیا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لیا ہے پہلے ختم نبوت کا انکار کیا اچھا اب رہ گئے یہ ہمارا ایک آیات تھا عبدالخالد راشد المجتبہ المدنی المقی تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ اس نے سوال کیا جی کرم خاکی ہوں پر سوال میرا ہے تو اس نے اپنی جائے پیدایش نہیں پھر بتائی اگر وہ جائے پیدایش بتاتا تو اس کو سمجھ آ جانا تھا کہ ہوں بشر کی جائے نفرت سے کیا مراد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوں بشر یعنی کہ میں انسان ہوں کی جائے نفرت اور مجھ سے نفرت کی جاتی ہے اور انسانوں کی آر اور انسان جو ہیں وہ اسے نفرت کرتے ہیں انسان رسول اللہ علیہ orden صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نفرت کرتے تھے ابو جہل نفرت کرتا تھا ابو صفیان نفرت کرتا تھا جتنے بھی دشمن اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ہوتے ہیں وہ نفرت ہی کرتے ہیں تو یہی اسی بات کا اظہار ہے اگر اس کا مزاق بنانا ہے تو وہ اسی وہی طریقہ ہے جو مشتشرقین کرتے ہیں عیساء کرتے ہیں ہندو کرتے ہیں دیر یہ ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑاتے ہیں اس کے لیے وہ بہانے بنا لیتے ہیں جیسے بھی انہوں نے بنانے ہوتے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ دوست ہمارے ساتھ سٹریم میں شامل رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جو گہر احمدی دوست ہمارے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں وہ دل کھلا کر کے آئیں اور ہم ان سے اقوات کرنے کے لئے تیار ہیں احمدی مسلمان جو ہیں وہ بھی جو سوال کرنا چاہیں وہ آ کے لائف سٹریم میں کر سکتے ہیں ہمیں سوال بیش سکتے ہیں جو بھی جب بھی وقت ملا ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور سوال کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کریں یہ نہ کریں کہ میں آیا ہوں جی سوال کرنا ہے آپ نے تحقیق کیا ہے نہیں میں نے کچھ تحقیق نہیں کی تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے تحقیق کا یہ طریقہ ہے گوگل پر سرچ کریں حضرت مسلمان کی کتابوں میں سرچ کریں آپ کو ساری ویب سائٹیں منا آ کے دی ہوئی ہیں ویسے گوگل کے اوپر بھی اکثر جواب مل جاتے ہیں تو خود سرچ کرنا سیکھیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ ہر طرف ریسرچ کرنے کے بعد بھی ناکام رہتے ہیں پھر آپ پوچھیں انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی کی جائے گی بہت بہت شکریہ اپنی دعا میں یاد رکھیں ختم نبوت لائیو مناظرہ پروگرام سے مائنڈ روستر میر آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ پھر کسی وقت اسی طرح کا معلوماتی پروگرام لے کر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ اصل حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ مولوی حضرات جو غلط بیانی کرتے ہیں لوگوں گمراہ کرتے ہیں اس سے آپ کو محفوظ کیا جا سکے یہ میں اس کی سٹریم باند کر رہا ہوں ابھی سٹریم یارڈ کی یہ اس کی سٹریم باند ہو گئی ہے گوڈ ہے صحیح کنیکشن تھا اور اس کو میں اب ریموو کر رہا ہوں اور یہ میرا وال پیپر ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اینا تلاوت بھی کر کے سنائیں کراعت تو کراعت بھی کسی وقت آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ لیکن فی الحال جو ہے وہ آپ ہمیں اجازت دیں بہت بہت شکریہ بہت لمبی آج گفتگو ہوئی امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سکھا ہوگا ہمارے احمدی مسلمان بھائیوں نے بھی غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں نے بھی غیر مسلمانوں بھی جو مارے بات سن رہے تھے ضرور کچھ نہ کچھ سکھا ہوگا تو اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے ویڈیو کو شیئر کیجئے میری ویڈیوز جو میری ذاتی ویڈیوز ہیں جو میں بناتا ہوں اس پہ کوئی کاپی رائٹمن نہیں رکھتا اور وہ سب اس کو ڈانلوڈ کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے کلپ کاٹ کر جو حصے وہ سمجھتے ہیں عام ہیں اس کو بھی وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ